فائنلی جس کا آپ سب کو انتظار تھا کہ ہم اصل میں سائٹ ویلڈ کرنا شروع کریں ویسے تو ہم شروع کر چکے ہیں ہم نے جو بھی دیزائن سسٹم سیٹ کیا تھا وہ سائٹ ویلڈ کرنے کا پہلا سٹپ تھا اور شروع کرنے سے پہلے میں ایک آخری چیز آپ کو بتاتا چلوں ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ دیزائن سسٹم سیٹ کرنے کے بعد جب آپ پیجز میں جا کے اس دیزائن سسٹم کے پیج کو دیکھتے ہیں یہاں جیسے ہم اسے اگر ویو کریں تو وہ بروکن نظر آتا ہے اس میں کوئی آپ کے دیزائن سسٹم کی چیزیں اپلائے نہیں ہو رہی ہوتی یہ جیسے کہ یہاں پہ اس کے بیک گراؤنڈ وغیرہ صرف وصرف وائٹ ہوں گے اور ٹیکسٹ وہی گری ہوگا اور ٹائپوگرفی میں بھی ڈیفالٹ سیٹنگز ہو رہی ہوں گی یہ اس کے ایک کانفلکٹ کی وجہ سے ہے جو سٹائل کٹس کا ایلیمنٹر کے ساتھ کچھ ایٹ ٹائمز ایشو ہوتا ہے تو اس کانفلکٹ کو ریزولف کہنے کا میں آپ کو طریقہ بھی سکھا دیتا ہوں ایک سگن یہ ہیڈنگ کا بھی ایک ایشو آ رہا ہے اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو اسے ریزولف کہنے کا بہت آسان طریقہ ہے آپ نے سٹائل کٹس میں لائبریری میں آنا ہے اچھا اگر آپ نے سٹائل کٹس نہیں انسٹال کی آپ کو ان کی ضرورت نہیں پڑی تو پھر آپ کو یہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا اگر آپ نے وہ انسٹال کی ہیں تو تب یہ مسئلہ ضرور پیش آ سکتا ہے تو یہاں پہ آپ نے ان کی جو سٹائل کٹس پہلے سے موجود ہیں اچھا یہ پلگ ان آپ کو بہت سی سٹائل کٹس بنی ہوئی بھی مہیا کرتا ہے تاکہ اگر آپ پوری سٹائل کٹ خود نہیں بنانا چاہتے تو آپ اس کی بنی بنائی سٹائل کٹ استعمال کرنے کسی بھی سٹائل کٹ کو آپ اگر پریویو کریں تو وہ آپ کو دکھائے گا کہ اس سٹائل کٹ میں کون سے فونٹس استعمال ہوئے کس طرح کے کلرز ہیں بٹنز کی کیا سٹائلنگ ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ یہ بھی استعمال کرنا چاہیں تو ضرور کریں ہم واپس سٹائل کٹس پہ چلتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہوگا اگر یہ پیج بروکن نظر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے یہاں سے آپ نے کوئی ایک سٹائل کٹ سیلیکٹ کرنی ہے جیسے کہ میں پہلے سے دیکھی تھی ٹیک مجھے پسند آ رہی تھی تو اسے پریویو کرتا ہوں ویسے کوئی بھی آپ سیلیکٹ کرنے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ ہم صرف ٹیمپریریلی کر رہے ہیں اس سٹائل کٹ کو ایمپورٹ سٹائل کٹ کریں آپ یہ آپ کی لائبرریلی میں ایمپورٹ ہو جائے گی اور آپ صرف فری ورزن پہ رہتے ہوئے وہی سٹائل کٹس ایمپورٹ کر سکتے ہیں جن کے ساتھ پرو نہیں لکھا ہوا جن کے ساتھ یہاں پرو لکھا ہے وہ ایمپورٹ کرنے کے لئے آپ کو اپگریٹ کرنا پڑے گا یہ ایمپورٹ ہونے کے بعد ہم آئیں گے یہاں تھیم سٹائل کٹس میں اور یہاں پہ ایک ڈیفولٹ کٹ اور ایک ساتھ ٹیک یہ ایمپورٹ ہو چکی ہے ڈیفولٹ کٹ تو وہ جو ایلمینٹر کی اپنی سٹائل کٹ ہے یہ ہم صرف دیکھنے کے لئے آئے تھے اب سٹنگز میں آ کے ہم نے پہلے ٹیک اپلائے کرنی ہے اس کے بعد آپ اس پیج کو ریفرش کریں تو آپ دیکھیں گے اس پہ کلرز وغیرہ اور ٹائپوگرفی چینج ہو گئی ہے پھر ہم نے یہاں واپس آ کے ڈیفولٹ کٹ اپلائے کر کے سٹنگز واپس آ جائیں گی کچھ سٹنگز ابھی بھی لوسٹ ہیں یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چارج جو پرائیمری کلرز تھے وہ تو آ گئے لیکن باقی جو آپ نے گلوبل کلرز سٹ کیے تھے وہ نہیں آئے اس کے لئے آپ نے اس پیج کو ایڈٹ ویڈ ایلمینٹر کرنا ہے بھلے یہاں سے کرنے بھلے اپنے پیجز سے ہی کرنے اور اس میں کوئی بھی کانٹنٹ میں چھوٹی موٹی تبدیلی کرنے کے بعد اسے سیو کرنا ہے جیسے کہ اس کیس میں میں صرف اتنا کروں گا کہ یہ یہاں پہ کوئی لیٹر کوئی کریکٹر ایڈ کر لوں گا اس کے آخر میں ایک اے لگا کے اپ ڈیٹ کرتا ہوں اور ابھی ریفرش کرنے پہ دیکھیں ہمارے وہ کلرز گلوبل جو ہم نے سٹ کیے تھے وہ بھی واپس آ گئے ہیں اب میں بھلے اسے ریموو کر دوں اور اپ ڈیٹ کر دوں یہ ایک چھوٹا سا سٹائل کٹس کا مسئلہ تھا وہ ہم نے ہینڈل کر لیا ہے اور اب ہم اگر یہاں آ کے اس ہیڈنگ لارج کو جو وہاں پہ ہمیں مسئلہ دے رہی تھی وہ اس کا سائز صحیح نہیں دکھائی دے رہا تھا اسے بھی ہم یہاں سے ڈیلیٹ کریں اور ایڈنگ لارج ہاں یہ اس شوڈ بھی ہیڈنگ ریگلر کیونکہ لارج سے ایک سائز پڑا ہے اسے اس میں جو سائز اپلائے ہونا چاہی ہاں ڈیفولٹ والی اس کا وہاں ڈیفرنٹ سائز آ رہا تھا اسے ڈیلیٹ کریں یہاں ایک ہیڈنگ بلوک ایڈ کریں اور اس میں سائز ڈیفولٹ ہی رکھتے ہوئے جو بھی آپ ہیڈنگ ون ہے یا ٹو ہے ہم ان سب میں ہیڈنگ ون یوز کر رہے ہیں وہ سیٹ کر کے ہم نے اس بلوک کو بیسکلی ایک دفعہ ڈیلیٹ کیا ہے ایک نیا بلوک ایڈ کیا ہے اور اسے اپ ڈیٹ کر لیا ہے تو ابھی ہم اس پیج کو اگر کریں ریفرش تو آپ دیکھیں گے کہ ہیڈنگ کا سائز بھی فکس ہو چکا ہے یہ ہیڈنگ ریگلر کا سائز بلکل صحیح آ رہا ہے پہلے اس کا سائز ڈیفرنٹ آ رہا تھا تو یہ ایک ٹرک ہے جس سے آپ سٹائل کٹ کے ذریعے کوئی اگر اس طرح کے چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں انہیں فکس کر سکتے ہیں اب ہم اصل میں اپنی سائٹ بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو میں اس ڈیزائن سسٹم کے پیج کو فیلال کلوز کر لیتا ہوں یہ ہماری ریفرنس کے لیے تھا ہماری ٹیم میں اگر اور لوگ آ کے کام کریں ان کی ریفرنس کے لیے تھا فیوچر میں ہم نے اگر کوئی ڈیزائنز میں چینجنگ کرنی ہے تو ان کی ریفرنس کے لیے تھا اب ہم اسے کر دیتے ہیں کلوز اور بلڈ کرتے ہیں اپنی سائٹ کا ہیڈر اور فٹر یعنی ہیڈر اور فٹر بلڈ کرنے سے سائٹ کو پوری طرح بلڈ کرنے کی ابتدا کرتے ہیں اس کے لیے آپ ٹیمپلٹس میں تھیم بلڈر میں آئیں گے یہاں پہ ہم ایلیمنٹر کے ذریعے اپنے پورے تھیم کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور یہ آپ میسج دیکھ رہے ہیں میٹ تر نیو تھیم بلڈر یہ ایلیمنٹر نے ریسنٹی لانچ کی ہے تو چلیے اسے ٹرائے کرتے ہیں یہ ایلیمنٹر کا تھیم بلڈر انٹریفیس ہے اس میں ہم ہیڈر، فٹر، سنگل پوسٹ کا لے آؤٹ، سنگل پیج کا لے آؤٹ آرکائیو کا لے آؤٹ، سرچ ریزلٹس کا لے آؤٹ، سنگل پروڈٹ کا لے آؤٹ، پروڈکس آرکائیو کا لے آؤٹ اور ایرر پیج ان سب کو بلڈ کر سکتے ہیں اس لیسن میں ہم ابتدا کریں گے ہیڈر اور فٹر بلڈ کرنے سے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہیڈر پہ یہاں آپ پلس پہ کلک کریں ساتھ میں میں سائٹ کو ایک نئے ٹیپ میں اوپن کر لیتا ہوں تاکہ ہم اسے پریویو بھی کر سکیں اور یہ آپ کے پاس کافی ہیڈر کے بلوکس پہلے سے موجود ہیں اگر آپ انہی میں سے کوئی استعمال کرنا چاہیں اس پہ کلک کریں وہ اس ہیڈر بلڈر میں امپورٹ ہو جائے گا کچھ یہ ٹیمپلیٹس ایلیمنٹر پرو میں ہی محصر ہیں بلکہ یہ تو تمام ایلیمنٹر پرو میں محصر ہیں کیونکہ ہیڈر بلڈر اور فٹر بلڈر جو ہے وہ ایلیمنٹر پرو کا حصہ ہے اچھا اگر آپ کے پاس کسی بھی وجہ سے پرو خریدنے کی استطاعت نہیں ہیں ویسے تو یہ انویسٹمنٹ ہے اور کہنی چاہیے ایلیمنٹر پرو وہ پہلا ٹول ہے جو میں پرچیس کرنے کا مشورہ دیتا ہوں لیکن اگر آپ بلکل نہیں خرید سکتے تو ایلیمنٹر ہیڈر اینڈ فٹر بلڈر کے نام سے ایک فری پلگن بھی موجود ہے ورڈپریس کے ریپوزیٹوری سے آپ انسٹال کر سکتے ہیں اور یہ برینسٹرم فورس ایک بہت اچھی کمپنی ہے اس کی طرف سے ہے اور اسے استعمال کرتے ہوئے آپ فری میں ایلیمنٹر سے ہیڈر اور فٹر بلڈ کر سکتے ہیں ہمیں جو کہ ایلیمنٹر پرو کے اور کئی فیچرز چاہیے جس کی وجہ سے میں پرو استعمال کرتا ہوں تو میں آپ کو وہ نہیں سکھاؤں گا لیکن اگر آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے تو یس آپ اس سے ہیڈر اور فٹرز بلڈ کر سکتے ہیں وہ ایک فری سلوشن ہے ابھی مجھے ان ٹیمپلیٹس میں سے کوئی بھی استعمال تو نہیں کرنا لیکن میں آپ کو دکھانے کے لئے ایک اس میں سے انسٹ کرتا ہوں اور انسٹ کرنے کے بعد اس پیج کو پبلش کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹیمپلیٹ انسٹ ہو گیا اب پیج کو پبلش کر دیتے ہیں اور یہاں پہ پبلش کرتے وقت یہ پوچھتا ہے کہ ہم یہ ٹیمپلیٹ کہاں دکھانا چاہ رہے ہیں ہم الیمنٹر کی مدد سے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سائٹ کے کچھ حصوں پہ ایک ہیڈر اپلائے ہو اور کچھ حصوں پہ ایک مختلف ہیڈر اپلائے ہو اس کے لئے یہاں پہ ہمیں کنڈیشنز دیتا ہے ایڈ کنڈیشن پہ کلک کرنے پہ یہ انکلوڈ اور ایکسکلوڈ کی آپشنز آتی ہیں اور یہاں پہ آپ انٹائے سائٹ یا کوئی آرکائیوز یا کوئی سنگلر جس طرح کوئی خاص پیج یا کوئی پیج جو کسی دوسرے پیج کا چائلڈ ہو یا صرف ایک آرثر کے چند پیجز یا میڈیا کے پیجز یا 404 پیج کوئی کیٹیگری کوئی ٹائگز اور فرنٹ پیج یا تمام کے تمام سنگلر پیجز یہ تمام سے لیک کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ ایک سے زیادہ کنڈیشنز بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اور اس بیسز پہ یہ ٹیمپلیٹ سائٹ کے مختلف حصوں میں دکھایا جائے گا اور مختلف حصوں سے ایکسکلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے تو ہم ابھی فیلال اسے انٹائر سائٹ رکھ کے سیف کرتے ہیں اور آپ اگر چاہتے ہیں انٹائر سائٹ پہ اپلائے ہو اور ایک دو پیجز پہ نہ ہو تو آپ ایکسکلوڈ میں آ کے سنگلر میں جیسے اگر میں چاہتا ہوں ہمارے ڈزائن سسٹم پیج پہ نہ اپلائے ہو یہاں پیجز سیلک کریں گے اور یہاں وہ پیجز سیلک کریں گے جن پہ آپ چاہتے ہیں انہا اپلائے ہو جیسے ڈزائن سسٹم یہ آ گیا اور اسی طرح آپ یہاں ملٹیپل ایکسکلوڈ کنڈیشنز ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اسے سیو اینڈ کلوز کرتا ہوں اور ہم فرنٹ اینڈ پہ سائٹ کو ریفریش کرتے ہیں ہمارا نیا ہیڈر یہاں پہ اپلائے ہو گیا ہے اور اس میں اس کے بیلٹ این جتنی آپشنز تھی وہ سب آ چکی ہیں یہ لوگو بھی آ گیا ہے اور سینٹر میں منیو بھی آ گیا ہے اور ہم اگر ڈزائن سسٹم پیج کو دیکھیں یہاں پہ میرے پاس آلڑی موجود ہے اس میں ہمیں پرانا ہیڈر ہی ملے گا کیونکہ ہم نے اسے یہاں ڈسپلی کنڈیشن سے ایکسکلوڈ کر دیا تھا پوٹر کے لیے بھی اور ایلیمنٹر کے تقریباً تمام ٹیمپلیٹنگ سسٹم کے لیے یہ چیز اپلائے ہوتی ہے اس طرح سے آپ کنڈیشن سیٹ کر سکتے ہیں اور اب ایک تفہہ کنڈیشن سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے ایڈٹ کرنی ہے تو اپڈیٹ کے ساتھ جو اپ ایرو ہے اس پہ کلک کریں اور یہاں ڈسپلی کنڈیشن پہ کلک کریں وہی آپ کو اس کا انٹرفیس دوبارہ اوپن ہو جائے گا جہاں سے آپ اپنی تمام کنڈیشن کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو میں نے چونکہ اب یہ ایکسکلوڈ والی کنڈیشن رموو کر لی ہے اس لیے اب یہاں پہ بھی یہی ہیڈر اپلائے ہو رہا ہے لیکن مجھے یہ ہیڈر نہیں چاہیے میں نے اپنا پورا ہیڈر خود بنانا ہے تو یہ جو پورا سیکشن اس ہیڈر کے لیے یہاں ایڈ ہوا تھا اسے میں رموو کر دیتا ہوں اچھا آپ نے کوئی ہیڈر پوری سائٹ پہ اپلائے کر دیا اور اس میں کچھ بھی نہ ڈالا تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا یہ سائٹ بغیر ہیڈر کے دکھائی دے رہی ہے یہ ایسا طریقہ یہ طریقہ اس وقت کام آ سکتا ہے جب آپ ایک ایسا ہیڈر بیلڈ کرنا جاتے ہیں جو سائٹ کے چند پیجز پہ اپلائے ہو لیکن اور پیجز پہ آپ کوئی ہیڈر سرے سے اپلائے کہنا ہی نہیں چاہتے ایسے لینڈنگ پیجز ہیں جو آپ کے لیے صرف اور صرف اس کا فوکس یہ ہے کہ یوزر ان پیجز کا کانٹینٹ دیکھے اور اس پیج پہ جو ایکشن آپ اسے دلانا چاہتے ہیں وہ ایکشن لے نہ چلا جائے تو اس کیسے میں آپ ایمٹی ہیڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں تب آپ یہ کریں گے کہ اپنا جو پرائیمری ہیڈر بیلڈ کریں گے اس میں ڈسپلی کنڈیشن آل سائٹ کی رکھیں گے اور اس میں ایکسلوڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ایک اور ہیڈر بیلڈ کریں گے اور اس ہیڈر پہ آپ کوئی بھی کانٹینٹ نہیں رکھیں گے اور اس ہیڈر کو آپ ان پیجز پہ اپلائے کر دیں گے ان لینڈنگ پیجز پہ جنہیں آپ ہیڈر سے ایکسلوڈ کرنا چاہتے ہیں جن سے آپ ہیڈر ایکسلوڈ کرنا چاہتے ہیں ویسے اگر آپ ہیڈر فٹر دونوں ایکسلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک اور طریقہ ہے اس کے لئے آپ کو الہدہ کچھ بیلڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کے پاس پیج بیلڈ کرتے وقت ایک option آتی ہے ایلیمنٹر کانویس کی I think یہ میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں اگر آپ ایلیمنٹر کانویس کا پیج لیا اوٹ سیلیک کریں گے کسی بھی پیج کے لئے تو اس پہ نہ ہیڈر اپلائے ہوگا نہ فٹر بھلے پوری سائٹ پہ ہیڈر اور فٹر اپلائے ہو رہے ہیں جس طرح میں اس ڈیزائن سسٹم کو اگر ایڈٹ و ایلیمنٹر کرتا ہوں اور اس میں آ کے میں اس کے لیا اوٹ کو ایلیمنٹر کانویس سیلیک کر لیتا ہوں یہ ہم ایلیمنٹر سے ایڈٹ کیا بغیر بھی کر سکتے تھے ایکچلی اس میں کم ٹائم لگتا لیکن چلو اب اوپن ہو گیا تو یہاں پیج لیا اوٹ میں ایلیمنٹر کانویس سیلیک کر کے اپڈیٹ کرتا ہوں اب ہم ڈیزائن سسٹم پیج کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اب ہیڈر اپلائے نہیں ہو رہا حالانکہ میں نے اسے ایکسکلوڈ نہیں کیا کہیں سے بھی ہیڈر کو یہاں سے اگر میں اسے واپس ڈیفولٹ پہ کر دیتا ہوں تو اس پہ پھر وہ ہی ہیڈر آ جائے گا سو ایلیمنٹر کانویس پہ نہ ہیڈر اپلائے ہوتا ہے نہ فٹر اچھا یہ ڈیفولٹ کرنے کے باوجود ابھی تک نہیں آیا ای ٹھنک اس کا کوئی شاید کیشے کا ایشیو ہوگا سوری کیشے کا ایشیو نہیں ہو سکتا مجھے ابھی یاد آیا میں نے یہاں سے ہیڈر ہی ریموو کر دیا تھا تو اسے انڈو بھی ہم کر سکتے ہیں یہاں یہ جو ہسٹری ہے یہاں آپ اپنے تمام ایکشنز انڈو کر سکتے ہیں میں نے اسے انڈو کیا سیو کیا اب میں ڈیزائن سسٹم کو پھر سے ریلوڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ ہیڈر آ گیا اور اب یہاں پیج لیاوٹ کو ایلیمنٹر کینویس سیٹ کرتا ہوں تو یہ ہیڈر یہاں سے پھر چلا جائے گا تو یہ آپ کو ایک چھوٹا سا آئیڈیا میں نے دے دیا ہے اگر آپ نے ہیڈر اور فٹر دونوں ریموو کرنے ہیں تو ایلیمنٹر کینویس استعمال کریں اگر آپ نے چند پیجے سے صرف ہیڈر ریموو کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ فٹر رہے کیونکہ اس میں یوشلی ایسے ضروری لنکس ہوتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے کہ وہ یوزرز کو نہ نظر آئیں تو اس کے لیے پھر آپ نے ایک ایمپٹی ہیڈر بنا لینا ہے اور ان پیجے پہ وہ ایمپٹی ہیڈر اپلائی کرنا ہے جن پیجز پہ آپ نورمل ہیڈر نہیں دکھانا چاہتے یہ ایک اچھا ہیک ہے تو چلیے اب ہم ہیڈر ایکچلی بناتے ہیں میں ان تمام اپشنز کو واپس ڈیفولٹ سپے سیٹ کر کے انہیں کلوز کر دیتا ہوں اب یہاں ہم ایک سیکشن ایڈ کریں گے اور اس کا لی آؤٹ رکھیں گے 3 کولم آپ چاہیں تو 2 کولم بھی رکھ سکتے ہیں آپ کے ڈیزائن کے مطابق جو آپ کے ہیڈر کا لی آؤٹ ہو آپ اسے ساپ سے اور یہ ایمیج یہاں پہ بھی دکھایا نہیں جا رہا کیونکہ ہم نے سائٹ لوگو سیٹ نہیں کیا اسے اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور جا کے سائٹ لوگو سیٹ بھی کر لیتے ہیں وہ ایلیمنٹر ہمیں ایزی لی آلاؤ کرتا ہے اس کے لیے سوری یہاں سیٹنگز کی ضرورت نہیں ہے اس منیو میں آئے اور یہاں سائٹ سیٹنگز میں آج ہیں یہاں پہ سائٹ آئیڈنٹیٹی میں آپ سائٹ لوگو اور سائٹ فیوکون سیٹ کر سکتے ہیں جو پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں اچھا میں ہاں چوز ایس وی جی پہ کلک کروں گا کیونکہ ایس وی جی کا فائل سائز کافی سمال ہوتا ہے اور وہ جتنا بھی اسے زوم ان اور زوم آؤٹ کرو جس سائز میں بھی اسے ری سائز کرو وہ اپنی قوالیٹی نہیں کھوتا اس کے بالکل وہی قوالیٹی رہتی ہے لوگوز جیسے فائلز کے لیے یا اس طرح کے گرافکس کے لیے جن میں ٹیکسٹ ہو چھوٹی موٹی شیپس ہوں ان کے لیے ایس وی جی بہت بہترین رہتا ہے پکچرز یعنی جو کیمرہ سے لیے فوٹوز ہیں ان کے لیے ایس وی جی فارمیٹ بلکل صحیح نہیں رہتا اس کے لیے جے پی جی آپ پین جی یوز ہوتا ہے لوگوز چونکہ اکثر گرافک ڈیزائن سسٹم میں بنائی گئے فائلز ہوتی ہیں اس میں فوٹو وغیرہ ہونے کا چانسز بہت کم ہوتے ہیں اس لیے ان میں ایس وی جی سی یوز کرنا چاہیے جب آپ پہلی دفعہ ایس وی جی اپلوڈ کریں گے تو الیمنٹر آپ کو ایک یہ وارننگ دے گا اسے آپ یہاں انیبل کر لیں اور اس کے بعد یہاں اپنی ایس وی جی فائل جس میں آپ کا لوگو ہے وہ ڈرائگن ڈراب کریں آپ چاہئے تو اس کے لیے جے پی جی یا پین جی فائل بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا میں اپنی لوگو کی اس وی جی فائل یہاں ڈرائگن ڈراب کر لیتا ہوں اور اسے انسٹ کر لیتا ہوں لگے ہاتھ ہوں یہاں سائٹ کا فیوکون بھی اپلوڈ کر لیتے ہیں اور اسے میں ایز ریگلر ایمیج فائل آئی تنگ میرے پاس پی این جی میں پڑا ہوا تھا لیٹ می ٹک لک ہاں پی این جی فارمیٹ میں یہ میں نے اپلوڈ یہاں کر لیا اور اسے بھی انسٹ میڈیا کر کے سیٹ کر دیا اب یہاں سے اپڈیٹ کرنے کے بعد ہم اسے کلوز کر لیتے ہیں اور واپس اپنی سائٹ پہ آکے اسے ایک دفعہ ڈیلیٹ کرتے ہیں اور دوبارہ سے سائٹ لوگو یہاں ایڈ کر کے دیکھتے ہیں اپڈیٹ ہوا یا نہیں فور سم ریزن یہ اپڈیٹ نہیں ہو رہا اسے شاید پیج کو ری لوڈ کرنا پڑے فرنٹ اینڈ پہ ہم پیج ریفرش کرتے ہیں اور یہاں فرنٹ اینڈ پہ تو آگیا ہے ایک دفعہ اس پیج کو ریفرش کرنا پڑے گا تاکہ یہ ابھی سیٹ کیا ہوا جو سائٹ لوگو ہے وہ یہاں دکھایا جا سکے پیج ری لوڈ کرنے کے بعد سائٹ لوگو یہاں آ جائے گا اور یہ بہت تائنی آ رہا ہے حالانکہ اس کا سائز یہاں پہ فل سائز سیلیکٹڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایلیمنٹر ایس وی جی فائلز کے لیے آئیکنز کی طرح کی ایک سٹائلنگ بائی ڈیفورٹ ڈال دیتا ہے ہم نے اس سٹائلنگ کو ریموو کرنا ہے یعنی اس سٹائلنگ کو اوور رائیڈ کرنا ہے تاکہ اس پہ ہماری مرضی کی سٹائلنگ اپلائے ہو تو اس کے لیے سمپلی سٹائل میں آ کے اس کی ایک سیٹ ویٹھ یہاں پہ مہیا کر دیں جیسے ٹو فیفٹی سکس پکسلز یہ پکسلز میں میں نے کیا ہے آپ چاہیں تو پرسنٹ میں بھی کر سکتے ہیں فیفٹی پرسنٹ تو یہ جس باکس میں یہ لوگوں موجود ہے یہ اس کی فیفٹی پرسنٹ ویٹھ لے لے گا اور وی ڈیو جو ہے یہ ایسا یونٹ ہے جو اس وقت آپ کی ویو پورٹ کی جتنی ویٹھ ہے یعنی یہ سائٹ جس ویو پورٹ میں دکھائی جا رہی ہے اس کی ویٹھ اگر آپ کی سکرین کی فل ویٹھ ہے مثال کے طور پر سکرین ہے نائنٹین ٹوئنٹی پکسلز وائیڈ تو آپ اگر ون وی ڈیو سٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نائنٹین ٹوئنٹی پکسل کا ون پرسنٹ یعنی ون پوئنٹ نائنٹو پکسلز ہوگی اگر اسے ٹین پرسنٹ کرتے ہیں تو یہ نائنٹین پوئنٹ ٹو پکسلز ہوگی اور اسے سوری ٹین پرسنٹ کہنے پہ یہ ہوگی ون نائنٹی ٹو پکسلز ون پرسنٹ کہنے پہ یہ نائنٹین پوئنٹ ٹو پکسلز ہوگی اور ٹوئنٹی پرسنٹ کہنے پہ یہ تقریباً 38 sorry 384 pixels ہوگی مجھے pixel width چاہیے اس لئے میں pixels میں 256 رکھ لیتا ہوں کیونکہ لوگوں ہم یہ نہیں چاہتے کہ site کا size جیسے بڑا ہے چھوٹا کیا جائے تو لوگوں کا size اسی حساب سے site کی width کے حساب سے promotionally change ہو جب کوئی user browser کو resize کرے اس لئے میں اس کی fixed 256 pixel width set کر دیتا ہوں اور یہ جو icon ہے اس کی مدد سے ہم desktop کے علاوہ tablet اور mobile پہ بھی لوگوں کی مختلف width set کر سکتے ہیں تو اگر میں چاہتا ہوں کہ mobile پہ لوگوں اتنا بڑا نہ دکھایا جائے اس کے لئے میں اس mobile section میں یہاں کوئی different option set کر سکتا ہوں جیسے کہ 128 pixels یہ بہت چھوٹا ہو جائے گا mobile پہ 192 pixels ٹھیک رہے گا اور tablet کے لئے آئی تھنک جو ہماری desktop والی option تھی وہی صحیح رہے گی جو desktop کے لئے آپ نے option select کی ہے وہ بائی ڈیفورٹ اگر tablet پہ آپ کچھ الیدہ specify نہیں کرتے تو اس پہ وہی apply ہو جائے گی اور اگر آپ نے tablet کے لئے کچھ specify کر دیئے option اور آپ mobile کے لئے کوئی value specify نہیں کرتے تو جو آپ نے tablet کے لئے specify کی تھی وہی mobile پہ بھی apply ہو جائے گی اگر آپ نے tablet mobile دونوں پہ کوئی apply نہیں کی تو desktop والی ہی tablet اور mobile پہ بھی apply ہوگی اچھا ابھی ہم یہاں پہ اپنے باقی items add کر لیتے ہیں اور اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک menu magazine اور shop کے items یہاں اس menu میں آ رہے ہیں اور اس پورے section کا میں جو vertical alignment ہے وہ middle رکھ لیتا ہوں تاکہ یہ تمام جیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل central aligned لگیں اور اس nav menu کے style پہ اب آتے ہیں اس کی typography کو جو میں نے nav menu کے لئے global style set کیا تھا وہ تھا i think accent کا ہم accent select کر لیتے ہیں اور اسے update کرتے ہیں اچھا ایک دو چیزیں میں یہاں پہ set کرنا بھول گیا تھا design system میں تو انہیں بھی جا کے change کر لیتے ہیں اور global styles کا اب آپ یہ فائدہ دیکھیں in practice ہم site settings میں آتے ہیں global fonts میں آتے ہیں اور accent کو میں نے uppercase کرنا ہے یہاں اس کی transform option فیلال default ہے میں جاتا ہوں جہاں جہاں accent apply ہو وہ uppercase میں ہو اور accent small بھی uppercase میں ہو اس کے علاوہ accent large بھی uppercase میں ہو اور let's see text جو ہے وہ regular case میں چاہیے اور headings بھی ہمیں uppercase میں ہی چاہیے in fact تو headings کو بھی ہاں transform uppercase کر لیتے ہیں primary medium بھی uppercase primary extra large uppercase xxl primary uppercase xxl primary uppercase and finally primary large uppercase اور primary regular uppercase سب headings اور accents جن میں menu items اور button وغیرہ آ جاتے ہیں وہ سب ہمیں uppercase چاہیے اب اسے close کرتے ہیں واپس اسے ایک دفعہ ہم refresh کرتے ہیں بلکہ refresh کی ضرورت نہیں ہے یہاں directly update ہو چکا ہے اور یہ uppercase میں ہی آ رہے ہیں تو یہ ہم نے اس کی کچھ styling set کر لی sorry typography set کر لی باقی styling بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے پہلے ہم content میں کچھ settings چینج کر لیتے ہیں اور layout اس کا horizontally ٹھیک ہے اگر آپ vertical رکھنا چاہیں تو یہ ایک دوسرے کے اوپر نیچے اس کے items menu کے دکھایا جائیں گے ہمیں ابھی horizontal چاہیے اس کی alignment اس column کے بیچ میں آپ کو left چاہیے center چاہیے right چاہیے ہمیں ہمارے مقصد کے لیے ابھی right alignment چاہیے اس کے علاوہ یہاں جب ہم mobile layout میں آئیں گے جو آپ یہاں سے preview کر سکتے ہیں tablet یا mobile layout میں تو یہ menu shrink ہو کے ایک ایسے hamburger menu میں convert ہو یا نہیں یا کس level پہ ہو وہ ہم یہاں سے set کر سکتے ہیں کہ وہ tablet level پہ ہو mobile level پہ ہو یا none پہ ہو اگر ہم صرف mobile level پہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں tablet level پہ shrink نہیں ہوا اور یہ اتنا چھوٹا menu ہے کہ اسے shrink کرنے کا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں لگتا تو اسے میں یہاں پہ none رکھوں گا جو ہمارا ایک اور menu ہوگا اسے ہم shrink کر سکتے ہیں اس لئے اسے shrink کرنے کا کوئی فائدہ نہیں sub menu indicator آپ یہاں set کر سکتے ہیں کہ اس menu کے جو sub menus ہوں ان کے لئے یہاں ساتھ ایک arrow سا دکھائی دیتا ہے وہ کیسا ہو اس menu میں چونکہ sub menu سرے سے ہیں ہی نہیں اس لئے وہ matter ہی نہیں کرتا بارال میں اسے بھی ہاں none ہی select کر لیتا ہوں کیونکہ وہ اس کے لئے ہمارے لئے بالکل irrelevant ہے اچھا یہ جو pointer ہے جب آپ اس menu کے اوپر arrow لے کے آ رہے ہیں تو یہاں پہ یہ کیا effect آ رہا ہے یہ اسے define کرتا ہے ابھی underline ہے اسے میں overline کروں تو یہ اس کے اوپر line آ جائے گی double lines بھی ہو سکتی ہیں یہ elementor کے provide کیے ہوئے کچھ effects ہیں اور تھوڑا سا zoom ہوگا مجھے ان میں سے اپنی اس site کے لئے کوئی بھی effect نہیں چاہیے تو میں pointer کو none کر دوں گا تاکہ کوئی pointer effect یہاں سرے سے apply نہ ہو اور اب ہم اس کی styling میں دیکھتے ہیں horizontal padding کتنی ہونی چاہیے ایک second میں اپنے reference design سے دیکھ لوں اور اس کی horizontal padding ہمیں چاہیے zero اور اور space between جو ہے وہ ہمیں چاہیے 24 horizontal padding تمام menu items کے دائیں بائیں throughout apply ہوتی ہے space between جو ہے وہ صرف ان کے درمیان میں apply ہوتی ہے horizontal padding کو اگر let's say میں 12 کرتا ہوں تو وہ اس کے دائیں بھی اس میں سے کچھ apply ہو رہا ہے بائیں بھی apply ہو رہا ہے میں جاتا ہوں یہ menu بالکل یہاں start سے شروع ہو تاکہ یہاں پیچھے کوئی extra space نہ ہو لیکن menu items کے بیچ میں space ضرور ہو تو vertical padding ہمیں یہاں پہ change کرنے کی ضرورت نہیں لیکن وہ بھی اگر آپ zero کریں تو یہ دیکھیں اس میں اس سے اوپر نیچے کچھ بھی clickable space نہیں رہی اور اسے اگر ہم 20 کر دیتے تو یہ اس سے اوپر نیچے اس کی padding کافی زیادہ ہو گئی ہے یہ چونکہ ایسے area میں ہے جہاں اسے اتنی جگہ menu کو ملے گی تو ہم default option نہیں رکھتے کچھ cases میں آپ کو اسے change کرنا پڑ سکتا ہے جب اس کی وجہ سے header کا size خراب ہو رہا ہو ابھی تو لوگو اتنا بڑھا ہے کہ یہاں ہم یہاں social icon search کر لیتے ہیں اور یہ اس میں by default 3 icons ہیں ہم اسے ابھی کافی عد تک change کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی alignment مجھے چاہیے right اور اس میں مجھے icons چاہیے facebook twitter instagram اور let's say pinterest تو youtube کو میں یہ اس کے icon کو اگر میں click کر کے pinterest رکھ لوں تو یہ automatically change ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ان تمام میں میں اپنے links دینے ہیں اور let me copy and paste those links تاکہ مجھے یہاں سرے سے type نہ کرنا پڑے ان کو سب کو دوبارہ in fact ٹھیک ہے type کر لیتے not a big deal facebook.com slash hq today ایک second میں check کر لوں یہ actually صحیح link ہے یا نہیں yes the link is correct اور ٹھیک ہے www کے ساتھ آجے گا اسے میں نے وہ سے copy paste کر لیا اس طرح twitter .com slash hq today دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی correct ہے اسے بھی میں یہ paste کر لیتا ہوں اور instagram dot com oops slash hq today oops نہیں یہ id نہیں ہے hq dot today check کر تے ہیں yes instagram پہ یہ dot کے ساتھ ہے اور finally oops یہ میں twitter پہ کر دیا pinterest کو میں replicate کر لیتا ہوں اور یہ میں instagram کا add کر لیتا ہوں اور اسے میں instagram کر لیتا ہوں instagram کے spelling تو صحیح type کر لوں at least یہ keyboard کا ابھی تک مسئلہ رہا ہے میرا اس پہ ہاتھ نہیں بیٹھا ٹائم لگ رہا ہے اور اس وقت تک کبھی کبھی بیچ میں کچھ چھوٹی موٹی ٹائپنگ مسٹیک ہو جاتی ہیں جو یوزیلی میرے برانے کی بورڈ پہ نہیں ہوتی تھی یہ temporary کی بورڈ میں یوز کر رہا ہوں ان دنوں اور میرا جو کی بورڈ ہے جس پہ میں ٹائپنگ کا آدھی ہوں وہ آ رہا ہے پشلا والا تو خراب ہو گئے تھا اب نیا والا آ رہا ہے خیر anyway let's get back to editing this so یہ ہمارے تین سوشل آئیکن آڈ ہو گئے اب پنٹرسٹ رہا گیا تو پنٹرسٹ ڈاٹ کام سلاش ایش کیو تڑے دیکھتے ہیں آ یس یہ بھی کریکٹ ہے اور یہ بھی یہاں آڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے چاروں سوشل آئیکن کے لنکس آڈ ہو گئے اب ہم اپنے سوشل شیپ دیکھ لیتے ہیں کہ راؤنڈ ریڈ ہی چاہیے نہیں راؤنڈ ریڈ کی جگہ سکوئر چاہیے یس اب ہم سٹائل میں آتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس کا کلر جو ہے وہ افیشل کلر کی جگہ کسٹم سلیک کر لیں گے اس میں پرائیمری کلر میں اپنا ایکسنٹ کا کلر سلیک کر لیتا ہوں اور سیکنڈری کلر ٹھیک ہے بائی ڈیفول وائٹ ہی ہے اسے نہیں چھیڑتے اب اس کا سائز مجھے چاہیے سولہ پکسل ہاں یہ مناسب لگ رہا ہے اور سپیسنگ ان کے بیچ میں ٹھیک ہے جو نارمل ہے وہ ٹھیک ہے پیڈنگ نارمل ہی ٹھیک ہے پیڈنگ اگر میں چاہوں یا ٹین ایڈ کروں تو اوپس وان ٹو اچھا یہ ریلیٹیو یونٹ سی کر رہے یعنی ٹو وڈ مین ٹوائس از مچ از نارمل تو پیڈنگ کو میں نہیں چھڑتا اسے زیرو کروں تو یہ بلکل ساتھ سپیسنگ کو بھی ہم نہیں چھڑتے فیل حال اور روز گیپ کی ہمیں ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے روز گیپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور ہمارا ہیڈر اچھی شیپ لے رہا ہے اچھا یہ میں ٹیبلٹ موڈ میں ایڈٹ کرتا رہا ہوں یہ میں ایک مسٹیک کر دی اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب میں ڈیسٹ ٹوپ موڈ میں جاؤں گا تو دیکھیں میری بہت سی آپشن جو میں ٹیبلٹ موڈ میں اپلائی کی تھی وہ یہاں اپلائی ہی نہیں ہو رہی تو اس مسٹیک کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے میں ایک دفعہ پھر ٹیبلٹ موڈ میں آؤں گا اس منیو پہ بھی جو میں نے اس ٹائل میں چینج کی تھی وہ صرف ٹیبلٹ موڈ میں اپلائی ہوئی ہے اور اسے میں ان سب کو میں ریموو کر کے یہاں اس ڈیسٹوپ موڈ میں آکے وہ ہی چینج اپلائی کروں گا سپیس بیٹوین کی آپ شن بھی میں ٹیبلٹ موڈ میں چینج کی تھی اور وہ ڈیسٹوپ موڈ پہ اپلائی نہیں ہوئی یہ آپ سیکھنے کو چیز مل گئی ہے میری اس مستیک کی وجہ سے کہ اگر آپ ٹیبلٹ یا مویل موڈ میں چیزیں ایڈٹ کرتے ہیں اور بعد میں آپ ڈیسٹوپ موڈ میں جاتے اور وہ اپلائی نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے کہ آپ نے ایڈٹ ہی صرف ٹیبلٹ موڈ میں کی تھی یا موبائل موڈ میں کی تھی یہاں پہ بھی چیزیں دیکھ لیتے ہیں سپیس گی بی ڈی فال 5 ہے اور روز گی جو ہے وہ ہم نے چھیڑنا اسے مناسب نہیں سمجھا تھا لیکن یہاں کون سی آپشن تھی جو ہم نے سیٹ کی تھی سائز کی تھی یہ ٹابلٹ موڈ میں سولہ سیٹ کیا تھا اسے ہم ریگلر موڈ میں آکے سولہ سیٹ کرتے ہیں اور اس کی جو ہم نے یہاں پہ الائنمنٹ رکھی تھی وہ بھی ٹابلٹ موڈ میں رکھی تھی اسے ٹابلٹ موڈ سے آکے اسے ہٹا دیتے اور وہ اپنے جو بھی ڈیفولٹ ویلیو اس میں آ جائے گی اب واپس ٹابلٹ موڈ میں آتے ہیں اب ہم نے ساری ایڈیٹنگ سب سے پہلے ٹابلٹ ایڈیٹنگ پہ میں نے نہیں اپلائی کی وہ لیٹ می سی یہاں میں نے ابھی ٹائگ لائن ایڈ کرنی ہے اس کے لیے میں یہاں ٹائگ لائن کا ڈیریکٹ ویجٹ آویلیبل نہیں ہے تو ایک ہیڈنگ ویجٹ ایڈ کر لیتا ہوں اور اس سے ایلیمنٹر پرو کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ڈائنیمک ٹائگ ہے ان ڈائنیمک ٹائگ کو استعمال کرتے ہوئے میں کسی بھی ٹیکسٹ کی یا کسی بھی ایمیج کی ویلیو ورڈ پریس کے بیک اینڈ سے ڈائنیمک لی ریٹریف کر سکتا ہوں جیسے اگر میں چاہتا ہوں کروں گا اور یہ آٹومیٹکلی سائٹ کی ٹائگ لائن سے پپولیٹ ہو جائے گا اب اس کی ٹائپ گریفی میں نے سیٹ کرنی ہے اس کا جو سٹائل ہے اس پہ آ جاتے ہیں اس کا کلر مجھے چاہیے پرائیمری کی جگہ ایکسنٹ آلٹ یہ نائس ڈیپ پرپل اور اس کی ٹائپ گریفی مجھے آئی تھنک ایکسنٹ والی چاہیے لیٹس سی آئی یا ایکسنٹ لارج دیکھ لیتے ہیں یس ایکسنٹ لارج would probably be right for it اور اس کا کونٹنٹ ہم سینٹر میں آلائن کر لیتے ہیں ایکشلی ایکسنٹ لارج جوہ زیادہ اس لوگوں سے چوڑا ہو رہا ہے اسے ہم ایکسنٹ پہ سیٹ کر دیکھ تے ہاں ایکسنٹ پرفیکٹ آ رہا ہے سو یہ ہمارا ایک اس کا ہیڈر کا سیٹ اپ ہو گیا اب ہم یہاں اوپر نیچے کوئی پیڈنگ اگر ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال لیتے ہیں سو اس کے لیے اس سیکشن کو سیلیک کریں گے اور اس کے سٹائل میں آ کے ایڈوانس میں آ کے اوپر نیچے ٹوینٹی پکسل کی پیڈنگ ڈال لیتے ہیں تاکہ یہاں اس لوگو اور اس ٹیگ لائن کے اوپر نیچے کچھ بریدنگ روم جسے کہتے ہیں وہ رہے کوئی ایسی سپیس رہے اب ہم اپنا نیکسٹ سیکشن بیلڈ کرتے ہیں ہیڈر ہی کا نیکس سیکشن اس کے لیے میں یہاں پہ پھر سے 3 کولم لیاؤٹ سیلیک کروں گا اور اس میں اب میں اپنے ویجٹ ایڈ کرنا شروع کروں گا اس میں جو مجھے سنٹرل کولم میں ویجٹ چاہیے وہ ایک منیو ہے لیکن پہلے کولم کی مجھے کتنی چاہیے آم فرسٹ کولم کی اور لیاؤٹ کولم کی ویجٹ جو ہے وہ مجھے اس ڈیزائن کے لیے 154 پکسل ایچ چاہیے اور بیچ والے کی مجھے چاہیے کہ اس پورے 100% میں سے 154 اور 154 کو مائنس کر کے جو بچے وہ سارا بیچ والے کولم میں آج ہے ایلیمنٹر کی جو ڈیفولٹ سیٹنگز ہیں ان میں کولم ویٹھ آپ صرف پسنٹیج میں دے سکتے ہیں اور ایٹ ٹائمز آپ کے ڈیزائن میں آپ کو ایسی چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ ایک کولم کی ویٹھ فکس ہے اور دوسرے کولم کی ویٹھ آپ چاہتے ہیں فلیکسیبل ہو تو ایلیمنٹر پرو کے ساتھ بھی آپ ویسے یہ نہیں کر سکتے لیکن ایلیمنٹر کا ایک بہت اچھا ایڈ آن ہے جو یہ آلاو کرتا ہے اور مزی کی بات بلکل فری ہے تو میں ڈیش بورڈ میں واپس آتا ہوں ان فیکٹ میں ڈیش بورڈ سٹیرویڈز فور ایلیمنٹر اور یہ جب پہلی دفعہ میرے دیکھا مجھے نام پہ بڑی ہسی آئی لیکن جب میں نے استعمال کیا تو آئی وز آلسو آئی ایلیمنٹر سو بڑا اس کا سوٹیبل نام ہے اسے ایکٹیویٹ بھی کر لیتے ہیں اور اس میں بہت سے فیچرز ہیں جو ایلیمنٹر کے بیک اینڈ میں اپنے سارے سکرپٹ اور اپنے سٹائلز وغیرہ ایڈ کرتے ہم نے وہ تمام فیچرز انیبل نہیں رکھنے ہم نے صرف وہ فیچرز انیبل رکھنے جو ہمیں چاہیئے تو اس کے لیے یہاں سیٹنگز میں سٹیرویڈز فور ایلیمنٹر میں آکے ہم آپ کا ویب ڈیزائن میں اور ویب ڈیولپمنٹ میں جو سب سے بڑا مددگار ہے وہ اللہ تعالی کے بعد وہ گوگل ہے اس لیے گوگل کو استعمال کرنا سیکھیں ریسرچ کرنا سیکھیں اور ریسرچ زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ میں آپ کو ایک کورس میں سب کچھ نہیں سکھا سکتا بہت سی چیزیں جو مجھے بھی یاد نہیں رہتی وہ میں ریسرچ کر کے ڈھونڈ لیتا ہوں بھلے میں نے دس دفعہ کام کیا ہو سکتا ہے لاز ٹائم میں چار سال پہلے کیا اور اب تک بھول چکا ہوں اس نے اپنے تمام فیچرز کے نام بڑے فیلحال مجھے صرف بریکنگ بیڈ ہی چاہیے تو بریکنگ بیڈ کو انیبل رکھتے ہیں اور باقی سب کو فیلحال ڈسیبل کر دیتے ہیں اس سے پرفارمنس آپ کی متاسع نہیں ہوتی آپ بہت سی ایسے ٹولز استعمال کریں گے خاص طور پر ایلیمنٹر کے لئے اکثر آپ کو ایسے ایڈ آئن پیکس انسٹال کریں کسی کلائنٹ کی سائٹ پہ لیکن دونوں آئن پیکس صرف ایک ایک ویژٹ کے ساتھ نہیں آئیں گے ان میں اپنے بہت سے ویژٹ ہوں گے اور ان میں بہت سے ویژٹ ہوسکتے ہیں جو ریپیٹیٹیو ہوں یعنی دونوں آئیڈ آئن پیکس میں ویژٹ موجود ہوں پیکیج اے کا لیچ سے اور ایک آئیڈ آن پیکیج بی کا اور اگر ایلیمنٹر پرو کا استعمال کر رہے ہیں وہ ویژٹ تو آپ ان دونوں آئیڈ آئیڈ پیکیج کی سیٹنگ میں آکے وہ ویژٹ ڈیسیبل کریں یہ ہم آگے کافی مزید بھی دیکھیں گے فیلال سٹیوروڈ فور ایلیمنٹر میں میں نے بریکنگ بیڈ کے علاوہ باقی سب کچھ ڈیسیبل کر کے ان سیٹنگ کو سیف کرنا ہے اور پھر میں نے اس ایلیمنٹر کے پیج کو اپڈیٹ کرنا ہے جو ہم ہیڈر ایڈیٹ کرے تھے اسے اب ہم آتے ہیں کولم کی سیٹنگ پہ اور یہ دیکھیں بریکنگ بیڈ سیکشن کے نیچے کولم ویڈ کی آپشن موجود ہے یہاں پہ ہم کولم کو پکسل میں بھی اپنی مرضی کے ویڈ دے سکتے ہیں سو میرے ڈیزائن کے مطابق اگر مجھے پہلا کولم چاہیے کتنے 154 پکسل کا تو یہاں میں نے 154 لکھ ویڈ دی اب باقی ویڈ دونوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ خالی آگیا آگیا لازٹ کولم کو بھی میں نے اپنے ڈیزائن کے مطابق 154 پکسل ویڈ دینی ہے اب بیچ والے کولم کی ویڈ جو ہے اب یہ چل رہی ہے لیکن یہ فل اس پورے ایریہ کی ویڈ نہیں لے رہا یہ 33 پر سوچ رہے کے پہلے اور لازٹ کولم کی ویڈ بھی 33 پر ایچ ہے ایلیمنٹر کی جو ڈیفولٹ سیٹ تھی اور ہم نے جو یہاں پہ بریکنگ بیٹ کی دی ہے اس کا اس کولم کو پتا نہیں ہے اس کے لیے یہاں اس کی کولم آپشن میں آ کے ایک فنکشن استعمال کریں گے calc جس کا مطلب ہے calculate اور بریکٹ open کریں گے یہاں ہم لکھیں گے 100% اور سپیس دے کے minus پھر سپیس دے کے یہ 154 اور یہ 154 تھی یہ دونوں ملا کے بنتی ہیں 308 308 پکسل اور بریکٹ کلوز کر دیں گے اب یہ کولم اس پوری 100% ویٹس میں سے ان دونوں کولمز کی ویٹس کو minus کرنے کے بعد جو جگہ بچ رہی ہے وہ تمام کی تمام وہ یہ occupy کر رہا ہے اس breaking bad کے فیچر کی وجہ سے جو calc والی values accept کرتا ہے اچھا آپ نے یہاں spacing کا خیال رکھنا ہے bracket شروع ہونے کے بعد spacing آج کوئی فرق نہیں پڑتا bracket ختم ہونے سے پہلے spacing آج کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر بیچ میں آپ نے اس minus کے ساتھ spacing نہ ڈالی تو فرق پڑے گا again bracket start اور bracket end میں آپ spacing ڈالیں نہ ڈالیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بیچ میں جو calculation والے symbols ہیں جیسے plus minus multiply divide ان میں اور ان سے پہلے والی value اور ان کے بعد والی value کے درمیان یہ space اگر آپ نے نہ ڈالی تو یہ دیکھیں یہ بالکل value apply نہیں ہوگی یہ بہت important چیز ہے اسے آپ نے یاد رکھنا ہے میں میں یہ space کے بغیر یہ value enter کی تھی اور میں سوچ رہا تھا کچھ بھی values apply کیوں نہیں ہو رہی بات میں space کے ساتھ try کیا تو دیکھا یہ fix ہو گیا تھا اب ہم اسے update کر لیتے اور اس میں اپنے widgets add شروع کرتے ہیں پہلا widget جو مجھے چاہیے وہ nav menu اور اس میں مجھے menu چاہیے categories کا اس کے style میں مجھے جو اس کی typography ہے وہ چاہیے accent کی اور اس کا text color جو ہے وہ مجھے چاہیے white یعنی blank وہ کس لیے blank چاہیے کیونکہ اس پورے column کو میں ایک background color دے رہا ہوں اس پورے section کو sorry section کی options میں آ کے style میں ہم background type select کریں گے یہاں color کو global colors میں سے secondary yes یہاں پہ ہم secondary color یہ جو اس menu کے background کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں یہ کر کے ہم update کریں گے اور ابھی ایک اور کام بھی ہم کر لیتے ہیں اس menu کی options میں ان کے بیچ میں جو menu items کے بیچ میں جو width ہے وہ کافی زیادہ آرہی ہے تو اسے بھی ہم تھوڑا ٹویگ ٹویگ کر لیتے ہیں اس کے style میں آکے pointer width اچھا pointer width جو ہے اسے ہم نے چھیڑنا ہے سب سے پہلے ہم اس کا pointer ختم کرتے ہیں سوری تو content میں آکے pointer کو ہم none کر دیں گے تاکہ اوپر نیچے جو effect آرہا تھا وہ ہمیں نہیں چاہیے break point ہم اس کا بعد میں دیکھیں گے اور align ہمیں یہ center ہی چاہیے ٹھیک ہے style میں آکے horizontal padding ہم رکھ لیتے ہیں اس کی 12 اور vertical padding ٹھیک ہے vertical padding کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اور space between ہر دو items کے درمیان جو space ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں 8 اچھا اس کی alignment یہاں سے ہم center کر لیتے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا menu بن گیا ہاں اب اس کے جو sub menu indicator ہے اسے بھی ہم change کر لیتے ہیں یہ کافی thick ہے اور chevron جو ہے اس سے light effect دے رہا ہے اب اس drop down کو دیکھتے ہیں لیکن drop down کو دیکھنے سے پہلے اس menu کے کچھ hover effects بھی ہم set کر لیتے ہیں تو typography میں normal text color ہم set کر دیا اب جب یہ hover ہوگا تب اس پہ ہمیں کون سا text چاہیے وہ ہم رکھتے ہیں یہ والا purple secondary alt رکھ لیتے ہیں اور اب یہ بلکل چھپ رہا ہے لیکن اس کی وجہ مجھے یہاں ایک اور effect چاہیے تو pointer میں none نہیں کروں گا pointer میں background کی option select کروں گا yes اب pointer پہ دیکھیں background آرہ ہے تو اب ہم hover پہ آتے ہیں تو pointer color بھی ہم choose کر سکتے ہیں hover میں pointer color مجھے کون سا چاہیے white اور text color hover کے دوران مجھے چاہیے secondary alt اور pointer color چاہیے blank اور یہ ایک بڑا nice effect یہاں آنا شروع ہو گیا ہے اب active پہ دیکھتے ہیں active پہ مجھے ایک second اپنی reference دیکھ لینے دیں کہ active پہ مجھے pointer color کون سا چاہیے تھا اور text color کون سا چاہیے تھا میں ریفرنس ڈیزائن سے اسے look up کرنے کے بعد پوائنٹر کلر مجھے چاہیے accent alt اور text کلر وہی جو hover سے آرہا وہی چلے گا یہاں active میں بھی تو اسے مجھے specify کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں اسے update کرتا ہوں اور front end پہ ہم اپنا effect دیکھتے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا header آ گیا یہاں اور اس میں یہ کچھ issue آ رہا ہے یہ جو pointer ہے یہ block کے طور پہ شو ہو رہا ہے میں اسے shift refresh کر کے دیکھتا ہوں نہیں تو اس کا بھی ایک fix ہے element دو طرح کے font files استعمال کر رہے font awesome کے اور یہ پرانے font awesome کی کئی جگہ ضرورت پڑ جاتی ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے پرانا font awesome load ہو رہا ہے اسے میں fix کرنے کے لیے یہاں elementor کی settings میں آوں گا بلکہ یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ میرے desktop پر جو font awesome ہے وہ پرانا شاید install ہو لیکن anyway میں یہ settings پہ آتا ہوں اور advanced میں load font awesome support کو yes کر کر changes save کرتا ہوں اب اسے refresh کرتا ہوں تو یہ icons fix ہو جانے چاہیے کیونکہ یہ ہو سکتا font awesome 4 کے icons ابھی تک elementor load کر رہا اور یہ fix ہو گئے so elementor نے اپنے system میں ہر جگہ font awesome 5 کے icons load کرنا بھی شروع نہیں کیے اس وجہ سے یہ کچھ جگہ پہ issue آ سکتا ہے آپ کو ابھی active کی demonstration دے دیتے ہیں hover کی demonstration تو ہم نے دیکھ لی ابھی میں اگر اس play section پہ آؤ تو یہ active ہو جانا چاہیے active جسے آپ ابھی visit کر رہے ہیں اور یہ active ہونے کے باد دیکھیں اس پہ background وہ golden show ہو رہے آ اچھا اب ہم finally اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس جو drop down میں جو یہ color ہے اسے بھی set کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم آئیں گے drop down پہ یہ سب سے پہلے normal level پہ جو text کا color ہے اور اس کا background اور اس کی typography وہ set کر لیتے ہیں آئ یہ ہمیں چاہیے ایک second میں reference دیکھ لوں white اور background چاہیے ہمیں آئ آئ i think secondary alt نائی background ہمیں یہاں پہ شاید secondary چاہیے یہ just a second میں اپنی reference سے confirm کر لوں design reference کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان issues میں بڑی easily confirmation ہو جاتی ہے آپ نے ایک دفعہ design بنایا ہو ہے یہ میرا code ہے 2D آہ and ending into E والا تو یہاں کون سا apply ہو رہا ہے yes this is the one جو ہمیں چاہیے اور now let's take a look at how it appears on hover ٹھیک ہے یہ color سے apply ہو رہا ہے typography اس کی ہمیں change کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھتے ہیں hover پہ text color کیا ہو ہونا چاہیے اور hover پہ let's say مجھے background چاہیے accent alt اور text color مجھے چاہیے white تو یہ دیکھیں یہ effect آ گیا ہے یہاں جو میں چاہتا تھا بلکہ ہم top header میں اگر white effect use کر رہے ہیں تو یہاں بھی ہمیں i think white use کرنا چاہیے ٹھیک ہے میں background کو accent alt کی جگہ blank کر لیتا ہوں یہ اور hover میں text color ہم نہیں رکھ نا sorry hover میں text color ہم نے رکھ نا secondary میں یہی تھا yes ٹھیک ہے confirmed اور now let's add یہاں ان دونوں areas میں جو ہمیں options چاہیے وہ یہاں فلال تو میں صرف icons add کروں گا کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی functionality میں بعد میں build کروں گا ابھی وہ کوئی کام نہیں کریں گے ابھی وہ صرف اور صرف ایک icon کے طور پہ یہاں جگہ occupy کریں گے اور اس menu اس section کو بھی میں یہاں سے اس کے layout میں آکے اس کی vertical alignment middle کر لیتا ہوں تاکہ یہاں جو بھی icons وغیرہ add ہوں ان کے بعد یہ vertically ساری چیزیں بالکل اس طرح middle کے ساتھ aligned آ رہی ہوں اچھا یہاں پہ میں تین عدد icons add کر لوں گا اور چونکہ ہمیں اس ایک section میں تین icons چاہیے اس لئے ہمیں ان icons کی جو positioning ہے وہ ایسی چاہیے کہ وہ پوری width نہ لے رہے ہوں sorry اس section کی پوری width نہ لے رہے ہوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ in line آ رہے ہوں اس کے لئے ہم icon کی اس advanced tab میں positioning پہ آئیں گے اور اسے in line auto کر دیں گے اب اسے ہاں سے ہم copy کرتے ہیں اور اس کا paste style ان دونوں پہ کر لیتے ہیں تاکہ یہ دو بھی auto ہو جائیں in line auto اور ابھی in fact میں ایک icon کو style کرنے کے بعد اس کے دو copies create کروں گا سب سے پہلے ایک icon پہ رہتے ہیں تاکہ مجھے بہت سے کام بار بار نہ کرنے پڑے اس کے style میں آکے میں اپنی reference کے مطابق یہاں اس کا جو size ہے وہ 22 رکھوں گا اور اس کی rotation zero ٹھیک ہے اچھا اس میں اور کوئی میرے پاس جو options change کہنے ہو میں دیکھ رہتا ہوں اس کا color مجھے white چاہیے let's see any other options اس column کے level پہ یا اس پورے section کے level پہ جو میں نے ان icons کے لیے i think کوئی custom css وغیرہ کے format میں set کی تھی برحال ابھی اس کی ضرورت نہیں پڑھ رہی ٹھیک ہے that's good اور اسے ہم duplicate کرتے ہیں دو دفعہ اس میں ہمیں کچھ ہاں padding چاہیے yes so اس کی advance میں آکے ہم sorry just a second nine ten six and ten yes یہاں advance میں padding ہم set کریں گے top nine right ten bottom six and left ten اب یہ بالکل central سا ہو گیا ہے اسی طرح اس کے style کو copy کر کے باقی دونوں پہ ہم paste style کر لیں گے یہ بہت مزے کا فیچر ہے آپ right click کریں اور paste کرنے کی جگہ paste style کریں تو ایک element سے جتنے بھی styles ہیں وہ اسی جیسے دوسری element پہ apply ہو جاتے ہیں آپ نے اگر یہاں 10 icons ڈالیں اور ایک کو style کر لیے تو وہی style آپ دوسرے اور تیسرے چوتھے واقعی سب پہ بھی apply کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے icons یہاں پہ ہو گئے ہیں configure اب ان میں میں icon ڈھی اپنی مرضی کے set کر لوں اور ایک مجھے چاہیے clock icon جو کہ let me see latest posts کے لیے ہوگا اس میں اس کے content میں آ کے میں latest یا clock clock search کرتا ہوں ڈھی icon insert کر لیتا ہوں دوسرے میں مجھے چاہیے fire icon جو hot posts کے لیے ہوگا تو sorry اس میں میں یہاں پہ flame یا fire yes اب ان میں سے کونسا use کیا جائے i think یہ والای سے ہی رہے گا جب چاہیں ہم change بھی کر سکتے ہیں اس لیے اتنا کو خاص فرق نہیں پڑتا اور تیسرے میں مجھے چاہیے trending posts تو اس کے لیے میں icon select کروں گا hashtag والا تاکہ trending posts کا لوگوں کو یہ دیکھتے ہی پتا چل جائے اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جب user ان کے اوپر اپنا mouse لے کے hover کرے تو یہاں latest یہاں hot اور یہاں trending کا ایک ٹول ٹپ دکھائی دے وہ بھی ہم set کر لیتے ہیں جلدی سے اور اس کے لیے ہمیں یہاں سب سے پہلے ایک link set کرنا پڑے گا فیلحال میں link set کرتا ہوں اچھا link بھی ہاں میں set کر ہی لیتا ہوں جو ہم pages بعد میں بنا لیں گے یہ ہوگا https colon slash slash hq dot today slash latest sorry trending اور اسے ہی copy کر لیتے ہیں یہاں پہ paste کر کے یہ ہوں گی hot اور یہ ہوں گی latest test اچھا اب ہم نے یہاں link options میں آنا ہے اور یہ جو custom attribute ہے اس میں ہم نے ان links کی values کوئی بھی set کرنی ہے جو ہم اپنی مرضی سے set کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو html آتی ہے تو آپ کوئی پتا ہوگا html میں کسی بھی tag کی custom attributes ہو سکتے ہیں تو اس میں ہم link کا title اور اس کے بعد یہ جو vertical pipe sign ہوتا ہے وہ enter کریں گے اور latest یہ جو vertical pipe sign ہے جو میرے keyboard پہ shift backslash اکثر keyboard پہ enter سے اوپر جو backslash کی ہے shift press کر کے اسے دوبانے سے vertical pipe sign آتا ہے so attribute کا نام ہے title اور اس کی value latest test یہ اس لنک کا title ہم نے set کیا ہے latest اسی طرح second میں آکے attribute title ہی ہوگا اور اس کی value latest کی جگہ ہوگی hot اور اور these چاہیے اور refresh ہوگیا اب یہ یہاں trending بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے سو یہ ہمارا ایک section سیٹ ہو گیا اس second part of header کا اب اس section کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ مجھے کیا کیا لنکس چاہیے یہاں مجھے ایک چاہیے search box ایک چاہیے cart icon اور ایک چاہیے user login menu اور یہ ایک بڑا dynamic قسم کا ایک section ہوگا اس میں cart تو ہوگئی dynamic کے user جو بھی site پہ ابھی visit کر رہا ہے اس کی add کی ہوئی چیزیں یہاں پہ دکھائی جائیں cart میں اگر user a نے یہاں پہ 10 item add کی ہیں تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ user b کو user a کے cart items دکھائی جائیں so elementor میں by default اس کا اپنا ایک mini cart کا menu item ہے جو آپ جب elementor میں header build کر رہے ہیں تو یہاں جو site کی options ہیں ان کے نیچے آپ کو دکھایا جا رہا ہے اسے ہم یہاں add کر لیتے ہیں اور اسے update بھی کر لیتے ہیں اس کی کچھ options ہیں جو ہم اپنی مرضی سے set کر سکتے ہیں items indicator ایک یہ جو چھوٹا سا bubble ہے جس میں zero items ہے وہ ہمیں چاہیے اور subtotal ہمیں یہاں پہ نہیں چاہیے کیونکہ میں جاتا ہوں یہاں صرف icon دکھایا جائے اس کے علاوہ اس کی alignment ٹھیک ہے وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے اور style دیکھتے ہیں alignment بلکہ اس column کے level ہی پہ مجھے left sorry right چاہیے تو اس کی horizontal alignment میں یہاں سے select کر کے end رکھ لوں گا تاکہ اس column میں جو بھی items ہوں وہ end پہ آئیں اور یہ ابھی پوری وٹ لے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے ہم نے کوئی custom positioning نہیں دی تو اس کی advance میں آ کے اس cart کے item کی جو sorry advance میں یہاں positioning ہے اسے ہم کریں گے inline auto جیسے ہم نے یہاں پہ کیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس column میں چونکہ میں نے جو horizontal alignment کی value ہے وہ میں نے end رکھی تھی اس وجہ سے یہ اس column کے end میں آ رہا ہے اگر ہمیں اسے start رکھوں تو یا default رکھوں تو یہ یہاں start ہی میں آئے گا تو اسے ہم end پہ set کر دیتے ہیں کیونکہ اس column میں ساری چیزیں ہمیں right aligned چاہیے اچھا اب ہم اس سے تھوڑا سا اور customize کرتے ہیں اس cart icon کو اس کے style میں آ کے ہم اس کا icon size وہ وہی 22 رکھ لیتے ہیں جو in icons کا تھا اور باقی اس کی جو styling ہے ان میں بھی ہم نے hover پہ وہ color دینا تھا جو میں دینا بھول گیا تو ایک منٹ میں وہ بھی دے دیتا ہوں یہاں آ کے style میں hover پہ اس icon کا color ہوگا accent alt i think yes so یہ ہم نے یہاں set کر دیا in fact یہاں ایک اور کام بھی ہم کر سکتے ہیں اس level پہ ہم یہ نہیں کرتے ایک ایک item کے level پہ نہیں کرتے یہاں میں اسے reset کر دیتا ہوں اور یہ normal color بھی یہاں میں reset کر دیتا ہوں اب اس پورے column کے level پہ style میں آ کے typography میں میں جو link color ہے اسے میں white set کر لیتا ہوں اور link hover color جو ہے اسے میں accent alt set کر لیتا ہوں تو اب اس column میں جتنے بھی links ہیں یہ تمام icons چونکہ link بنا رہے ہیں اس لئے ان سب پہ apply ہوگا اسی طرح اس column میں بھی آ کے میں یہی کر لیتا ہوں style میں بلکہ اس column سے میں style copy کرتا ہوں اور اس column پہ آ کے paste style کر لیتا ہوں اب بس ایک جو style یہ بھی paste ہو گیا horizontal align اسے میں end پہ کر دیتا ہوں تو اب ان دونوں columns میں یہ چیزیں apply ہو گئی ہیں اور اس widget کے level پہ میں نے اس کی کچھ styling change کرنی ہے menu icon جو ہے اس کا normal text color ہوگا تو ٹھیک ہے hover پہ icon color کوئی بھی apply نہ ہو so hover پہ ہم icon color کیا رکھیں گے یہاں سے apply نہیں ہونا چاہیے let's see اچھا یہاں option اس کی نہیں ہے تو ہم یہاں سے ایک global کی جگہ ایک transparent color set کر کے i think global options میں transparent color نہیں add کر سکتے میں دیکھ لیتا ہوں اگر transparent color ہم global options میں add کر سکتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ transparent بھی set کر لینا چاہیے global colors add color okay transparent add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so یہاں پہ ہم یہ اسے بلکہ یہاں all zeros eight zeros hashtag eight zeros یعنی یہ zero 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 جو ہے وہ black ہوتا ہے اس کے آگے مزید two zeros would mean کہ اس کی جو transparency کا level ہے وہ بھی full ہے so یہ fully transparent black color ہم نے set کر لیا اور اس کا نام ہم نے رکھ دیا transparent ٹھیک ہے اب جہاں جہاں ہمیں transparent color چاہیے وہاں وہاں ہم اپنے global colors سے یہ set کر لیں گے اور اس icon پہ واپس آ کے ہم جو hover color ہے transparent رکھ لیتے ہیں i think یہاں کچھ styling کا issue آ رہا ہے sorry not icon color my bad yes اسے ہم reset کرتے ہیں اور background color yes background color ہم رکھیں گے transparent تاکہ hover کرنے پہ background color نہ آئے اور border color تو border سے چاہیے ہی نہیں تو border کو ہم یہاں width میں ہی zero کر لیتے ہیں تاکہ کسی قسم کی اس کی border width سرے سے ہو ہی نہ تو border color پھر irrelevant ہو جاتا ہے اب اس کی بھی ہم padding اور spacing وغیرہ set کر لیتے ہیں icon کا size 22 ہو گیا spacing اگر میں zero کروں پیڈنگ yes zero کرنے سے بالکل ختم ہو گیا تو ہم نے یہاں ان icons پہ جو padding apply کی تھی وہ ہم اس پہ apply کر دیتے ہیں 9 10 6 10 okay یہاں 9 اور اسے break کر کے 10 6 10 تقریبا تقریبا similar نہیں یہاں for some reason اس icon کی styling مختلف ہے so اس کے top اور bottom کو میں let's say 5 اور 5 رکھ لیتا ہوں اب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے بلکہ 4 اور 4 کر لیتے ہیں یا top اور bottom کو اگر ہم نہیں top کو ہم رکھتے ہیں 4 اور bottom کو رکھتے ہیں 2 bottom کو zero کر کے دیکھتے ہیں yes اب بہتر لگ رہا ہے کچھ top کو بھی i think نہیں top کو zero نہیں کرتے top کو 4 بلکہ 6 میں اس level تک اسے لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے header بڑھا نہ ہو ابھی دیکھیں جب میں نے 8 کیا تو اس کے وجہ سے header grow کر رہا تھا یہ دیکھیں 8 set کیا اور header ہلکا سا grow کر گیا اور 6 کر کے دیکھتے ہیں 6 اور zero میں header grow نہیں کر رہا تو 6 ٹھیک ہے یہ ویسے میں جس یہ اس لئے کرتا ہوں تاکہ آئیکن کے ایرد گرد اسے کلک کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ ایریا بھی ہو جتنی یہ پیڈنگ ہے یہ تمام کلکبل ایریا میں شمار ہوتی ہے یعنی اس آئیکن کے گرد اگر فنگر سے ٹیپ کیا جا رہا ہے اور وہ ٹیپ فنگر سے یہاں اس پیڈنگ والے ایریا میں ہوا ہے تو وہ بھی لنک کلک کے طور پر ریجسٹر ہوگا اگر اس کی پیڈنگ ہم نے بہت کم رکھی ہوئی ہے تو وہ صرف آئیکن پہ ہی انگلی کی ٹپ ٹپ ہونے سے یہ لنک ریجسٹر ہوگا اس کے ایرد گرد چونکہ ہم نے اسے کوئی پیڈنگ دی ہی نہیں ہے اس وجہ سے یہ تھوڑا بریدنگ روم دینا اچھا رہتا ہے یہ وہ چیزیں جو آپ کو شروع میں پتا نہیں چلتی ہیں آپ استعمال کے ساتھ سیکھتے ہیں اور اس کورس میں آپ کو یہ چیزیں شروع میں ہی بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو یہ چیزیں جاننے میں اتنی محنت نہ کرنی پڑے جتنی مجھے کرنی پڑی ہے اور آئی تنک یہ سیکشن کافی حد تک فلال کے لئے سیٹ ہو گیا ہے اس میں کارٹ آئیکن بھی آ گیا ابھی اس میں ہم ایک دو اور آئیکن پیسٹ کریں گے یہاں سے یہ میں کوپی کیا اور یہاں پہ پیسٹ کر دیا اس آئیکن کو ہم سیٹ کریں گے یہ مجھے چاہیے یوزر ایوٹار کے لئے تو یس یوزر سرکل اور ایک اور مجھے یہاں آئیکن چاہیے جو ہوگا سرچ کے لئے اچھا یہاں پہ الیمنٹر کا ایک سرچ فارم تو ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کی ٹائپ جو ہے وہ یہاں آئیکن اور ٹیکسٹ ہے لیکن یہ اس کی ہاں یہ منیمل سکن اور فل سکرین سکن آپ سیلک کر کے اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ایڈوانس آپشنز میں آتے ہیں ہم اور اس کی پوزیشننگ کر لیتے ہیں ان لائن آٹو اور اس کی بھی جو کلر وغیرہ سٹائلنگ ہاں وہ ہم سیٹ کر لیتے ہیں اس پہ چونکہ یہ لنک نہیں ہے یہ ویسے ایک کلک کرنے پہ ایک سرچ انٹر فیس دکھاتا ہے اس لئے یہاں اس کی سٹائلنگ جو ہم نے کولم لیول پہ اپلائی کی تھی وہ اس پہ اپلائی نہیں ہو رہی اب ہم یہاں اس کی آئیکن کی یا ٹوگل سے سیٹنگز آ کے چینج کر لیتے ہیں اس کا بیگراؤنڈ کلر ہمیں نہیں چاہیے اس کا کلر ہمیں چاہیے بلانک تو یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک آئیکن یہاں ایڈ کر لیا اس کا سائز وہی ٹونٹی ٹو نہیں اس کا سائز ڈیفالٹ ٹھیک لگ رہا ہے مجھے جو ابھی سیٹ ہوا ہوا ہے وہ رکھتے ہیں اور اب اس پہ کلک کر کے دیکھیں تو یہ ایک سرچ کا انٹرفیس آ رہا ہے اس سرچ انٹرفیس میں آپ کچھ بھی ٹائپ کر کے وہ سرچ کر سکتے ہیں اس انٹرفیس کی بھی ہم نے یہاں پہ سیٹنگز چینج کرنی ہے اس میں ہمیں جو ٹیکسٹ کا کلر ہے وہ یہ ٹیفالٹ ٹیکسٹ کلر نہیں چاہیے وہ ہمیں چاہیے بلانک اور اس کی جو ٹائپوگریفی ہے وہ مجھے چاہیے پرائیمری ایکس ایکسل ٹیک ہے اپ ڈیٹ یہاں ہم کچھ بھی سرچ کر کے کچھ بھی انٹر کر کے اسے سرچ کر سکتے ہیں ان فیکٹ اس کی ٹائپوگریفی مجھے ہیڈنگ والی نہیں چاہیے اس کی ٹیکسٹ لارج ٹائپوگریفی سہی رہے گی اور ابھی اسے دیکھتے ہیں یہاں پہ اس پہ کلک کرنا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے اس کی ٹائپوگریفی ٹیکسٹ لارج ہو گئی ہے ہمارے فیلال گزارے کے لیے ابھی آپ کو سکھانے کے لیے یہ ٹھیک ہے بعد میں میں اسے ریپلیس کروں گا اس سرچ آئیگن کو بھی ریپلیس کروں گا اس کارٹ آئیگن کو بھی ریپلیس کروں گا اور یہ جو منیو ہے یہ بھی ریپلیس ہوگا ابھی کے لیے جسٹ ٹو شو یو یہ کافی ہے اور اب ہم اسے ریفرش کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا سیکنڈ ہیڈر کتنی خوبصورتی سے یہاں پہ ان شیپ آ رہا ہے ہیڈر کا سیکنڈ پارٹ اور اس میں یہ کارٹ لنک پہ کلک کرنے سے یہاں پہ ایک ایکسٹرا کارٹ اوپن ہو رہی ہے ان فیکٹ میں یہ ٹاپ والی بار جو ہے یہ ویسے تو سائٹ استعمال کرنے کے دوران تو مجھے بڑی کام آتی ہے اس لیے اسے انیبل رکھتا ہوں لیکن فی الحال آپ کو چکے بار بار دکھانا پڑتا ہے اس لیے میں اسے ڈسیبل کر دیتا ہوں اس کے لیے میں یہاں یوزرز میں اپنے پروفائل پہ آؤں گا اور یہ شو ٹول بار ون ویوئنگ سائٹ اس اوپشن کو ڈسیبل کرنے کے بعد ایک دفعہ پروفائل اپ ڈیٹ کروں گا اور اب اسے ریفرش کرتے ہیں تو یہ بار ہمارے راہ میں نہیں آئے گی ابھی کے لیے جس ٹو شو یو یہ کافی ہے اور اس کارٹ آئیکن کو بھی آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں کچھ حد تک جب آپ یہاں کلک کرتے ہیں تو جو کارٹ دکھائی جاتی ہے اس کے لیے آپ یہاں اس کے سٹائل میں ہم نے پہلے تو منیو آئیکن کو تھوڑا سا دکھا تھا اب اگر آپ یہاں کارٹ پہ آئیں تو کارٹ میں جو آپ کو سب ٹوٹل کی ویلیو دکھائی جائے گی اور پروڈکس جیسے دکھائی جائیں گے ان سب کو آپ یہاں سے کسٹمائز کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سائٹ میں کوئی پروڈکس آڈڈ بھی تھے یا نہیں میں شاپ پہ جاتا ہوں ہم نے شاید اس سائٹ میں پروڈکس ایمپورٹ نہیں کیے تھے ہم جلدی سے پروڈکس ایمپورٹ کر لیتے ہیں وہی وو کامرز کے جو ڈیفولٹ ایمپورٹ فائل ہے اسے استعمال کرتے یہاں ہم سٹارٹ ایمپورٹ پہ کلک کرتے ہیں اور لیٹ می سی ایف ہای 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 ایمپورٹ فائل آن مائی کمپیوٹر چوز فائل پہ ہم یہ سی ایس وی فائل ڈروپ کر دیں گے اور ایڈوانس اوپشنز میں ہمیں اگر کچھ دیکھنا ہے ایڈوانگوڈ نہیں ٹھیک ہے ایڈوانس اوپشنز میں فیلال ہمیں کچھ نہیں چاہیے سب اوپشنز ہمارے لئے ڈیفولٹ ہی کافی رہنگی یہاں پہ yes everything should be ڈیفولٹ run the importer اور ہمارے پروڈکٹس ایمپورٹ ہو گئے میں نے ویڈیو پاوز کر دی تھی کیونکہ ایمپورٹ پروسس آپ کو اس طرح ویٹ کرانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا ایمپورٹ ہونے کے بعد اب ہم اپنی شاپ کو ریفرش کرتے ہیں یہاں وہ تمام پروڈکٹس آ جانے چاہیے yes all of them are here اب ہم کوئی پروڈکٹس add to cart کرتے ہیں یہ album اور یہ hoodie with logo اور اپنی cart دیکھتے ہیں یہاں یہ دیکھیں دو items آ رہے ہیں لیکن ابھی اس cart کے یہاں پہ ساری جو designing اس layout کی جو حالت ہے وہ کافی خراب ہے تو اب ہم اسے یہاں سے تھوڑا سا tweak کر لیتے ہیں اسے میں ایک دفعہ reload کروں گا تاکہ جو cart میں products add ہوئے ہیں وہ یہاں پہ show ہونا شروع ہو جائیں let's see وہ elementor میں show ہوتے ہیں یا نہیں yes ہو رہے ہیں اور لیکن یہاں پہ cart میں نہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اسے تھوڑا سا blindly style کریں گے اور front end پہ دیکھتے رہیں گے کہ اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے یہاں cart میں آتے ہیں subtotal کی typography set کرتے ہیں اس کی by default color تو ٹھیک ہے typography ہم رکھ لیتے ہیں primary medium اور products میں اس کی typography let's see یہ کافی large ہے اسے ہم یہاں سے primary small کر کے دیکھتے ہیں let's update اور price کو ہم price کو بھی primary small کر کے دیکھتے ہیں let's reload the page and see کہ کس حد تک یہاں پہ ابھی changes ہوئی ہیں this looks much much better than how it looks پہلے اب اس کی ہم color settings بھی دیکھ لیتے ہیں so by default اس کا color ٹھیک ہے primary ہی چلے گا یا accent کر لیتے ہیں product کے title کا color اور اس کی price کا default color جو ہے وہ یہی primary ہی ٹھیک ہے update in fact price کا color primary port dark ہو گیا ہے تو price کا color ہم رکھتے ہیں آہ text light yes now this looks better subtotal کا بھی اچھا ایک large size میں اچھے display لیکن subtotal کو ہم change کر لیتے ہیں اور یہ not icon sorry cart میں subtotal کی typography ہم رکھ لیتے ہیں primary small is ٹھیک ہے update and now let's refresh it and see and lastly یہاں buttons کی تو بری حالت ہے انہیں بھی ہم یہاں set کر لیتے ہیں layout ٹھیک ہے inline typography buttons کی ہمیں چاہیے accent بلکہ buttons کی accent نہیں ہے buttons کی accent small ہے i think let's see update and دیکھ لیتے ہیں اگر accent small سے وہ بھور tiny لگ رہے ہیں تو ہم accent کر لیں گے ٹھیک ہے i think accent small ٹھیک ہے بلکہ accent ہی کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ button کا جو color ہے اس پہ woocommerce colors for some reason different apply ہو رہے ہیں تو view card background color select کرتے ہیں let's say ہمیں یہ button چاہیے view card بٹن accent color اور sorry view card secondary alt اور checkout بٹن جس پہ ہم چاہتے ہیں کہ user click کریں وہ چاہیے ہمیں accent میں اسی طرح text color ان دونوں کا ہمیں چاہیے blank اور update اب اسے refresh کر کے دیکھتے ہیں اور یہ یہ بہتر بہتر یہ بہتر 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 ان فاکت ہم اس پورے پینل کا ہی background چینج کر سکتے ہیں تو پروڈکٹس کا یا کارٹ کا جو پینل background ہے لیٹس سی وہ کانٹنٹ میں یا یہاں menu نئی کارٹ میں یا products میں there should be some background color option نہیں ہے چلیں میں نے یہ چکے یہ والا پینل سرے سے استعمال ہی نہیں کرنا اس لئے مجھے اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں صرف آپ کو اس لئے دکھا رہا تھا کہ اگر آپ Elementor کے اس اپنے ویجٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام کیسے کریں گے مجھے اس ویجٹ کی یہ limitations محسوس ہوتی ہیں اور میرا جو اس سائٹ کے لئے ڈیزائن ہے اس میں یہ ویجٹ ایسا نہیں ہے اس میں میں چاہتا ہوں کارٹ پہ ہور ہو تو یہیں نیچے ایک وہ کارٹ دکھائی دے اور وہ unfortunately Elementor پروائیڈ نہیں کرتا اس کے لئے ہمیں ایسے موقع پہ ہمیں add-on packs اکثر استعمال کرنے پڑتے ہیں اور جو Elementor کا add-on pack میں اس مقصد کے لئے اور اس search icon کے لئے بھی استعمال کروں گا وہ کہلاتا ہے jet blocks لگن کے لئے بھی یہ استعمال ہوگا یہ croco block نامی ایک plug-in کا پورا سویٹ ہے اور یہ Elementor کے pro plug-ins ہیں add-ons ہیں یہ اس کا حصہ ہے jet blocks یہ آپ کی سائٹ کے لئے کچھ ایسے block ویجٹس مہیا کرتا ہے جو Elementor مہیا کردہ ویجٹ سے بہتے رہیں اس کا search ویجٹ بھی Elementor سے زیادہ اچھی options دیتا ہے یہاں پہ login ویجٹ بھی موجود ہے اور shopping cart icon ویجٹ بھی ہے registration form ویجٹ بھی ہے auth links ہیں جو login اور register وغیرہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں باقی یہ site logo breadcrumbs navigation menu hamburger ان کی مجھے صورت نہیں ہے تو یہ میں add-on install کرنے کے بعد disable کر دوں گا ابھی میں اس add-on کو install اور activate کر لیتا ہوں plug-ins میں میں all plug-ins میں ہوں گا sorry install کروں گا plug-ins add new سے اور یہاں upload کروں گا let me search if i have jet blocks already downloaded jet blocks کی file میرے پاس ہے yes ٹھیک ہے تو میں پرانی zip file ہی سے اسے install کر لیتا ہوں اور اس کے license کو activate کرنے کے بعد میں اگر اس کا کوئی update آیا ہے latest تو وہ بھی install کر سکوں گا اسے activate کرنے کے بعد مجھے سب سے پہلے اس میں اپنا license code enter کرنا پڑے گا جو کرنے کے دوران میں ویڈیو pause کر دوں گا تاکہ میں license چھپا کے اسے یہاں enter کر سکوں اس کے لئے یہاں jet plugins کی settings میں آئیں گے بلکہ پہلے اس کے dashboard میں آئیں گے میں آپ کو activation سکھا دیتا ہوں کہ اسے کہاں سے activate کرنا ہے لیکن اپنی key میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا اور اسے activate کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ دکھائے جائے گا کہ آپ کے پاس کونسا account ہے اور اس میں کون کون سے اس jet plugins کے پورے suite کے تمام products کی آپ کے پاس access ہے اور آپ یہاں سے اگر آپ کے پاس single site license ہے تو اسے deactivate کر سکتے ہیں اگر آپ ایک test site پہ activate کر چکے ہیں اور آپ اس کے بعد کسی اور live site پہ اسے چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ deactivate یہاں سے کر سکتے ہیں اچھا ابھی ہم چلتے ہیں یہاں سے دیکھ لیتے ہیں اس کے اور plugins مجھے ابھی چاہیے تو میں ابھی install کر لوں in fact نہیں جب ان کی ضرورت پڑے گی تو تب میں install کروں گا اور یہاں سے jet blocks کی settings میں آکے جو ان سے blocks مجھے نہیں چاہیے وہ میں disable کر لیتا ہوں sticky section اور column order کی مجھے فی الحال ضرورت نہیں ہے available widgets میں اور breadcrumbs کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے available widgets میں مجھے چاہیے register اور login کی ضرورت پڑ سکتی ہے auth links کی شاید ضرورت پڑے وہ دیکھ لیں گے breadcrumbs کی نہیں ضرورت logo کی نہیں ہے hamburger panel کی نہیں ہے اور nav menu کی بھی نہیں ہے auth links login register & search اچھا shop کا یہاں پہ کیوں نہیں کوئی logo آ رہا کوئی option آ رہی let's see اسے set کرنے کے بعد ہم یہاں پہ refresh کرتے ہیں اپنے header layout کو آنی تو چاہیے تھی shop icon کی کیونکہ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں jet blocks کی options میں یہاں cart کی option موجود ہے shopping cart icon widget ہو سکتا ہے اسے disable کرنے کی option نہ دی گئی ہو for some reason اب میں اگر یہاں پہ shop search کروں icon یا cart search کروں تو yes woocommerce shopping cart کا یہ جو widget آ رہا ہے یہ jet blocks نے ایڈ کیا ہے اسے میں یہاں پہ search کے بعد add کر لیتا ہوں اور اسے اب میں customize کرتا ہوں جو پشلی cart تھی میری وہ مجھے اب نہیں چاہیے اسے میں delete کر دیتا ہوں وہ میں نے آپ کو again اس وجہ سے دکھائی ہے تاکہ آپ آہ 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 اس کی سیٹنگز میں آکے اچھا شو پروڈکٹ کاؤنٹ یس شو سب ٹوٹل نو مجھے یہاں پہ سب ٹوٹل نہیں چاہیے اور لیبل بھی مجھے نہیں چاہیے صرف آئیکن چاہیے سب ٹوٹل کا آئیکن چاہیے سوری کاؤنٹ چاہیے اور ڈروپ ڈاؤن میں مجھے مائی کارٹ کی جگہ لیٹس سیف کارٹ چاہیے یس اب ہم اس کی کچھ سٹائلنگ دیکھ لیتے ہیں اور میں پہلے اپنے ریفرنس ڈیزائن میں اس آئیکن کو اوپن کر لوں تاکہ وہاں سے میں اپنی ساری سٹائلنگ یہاں پہ اپلائے کر سکوں اس کا جو سٹائل ہے اس میں الائنمنٹ کو میں نے نہیں چھڑنا ہاں اس میں سب سے پہلے ایڈوانس میں آکے اس کی پوزیشننگ کو بھی میں نے ان لائن آٹو کرنا ہے تاکہ یہ ہمارے ان آئیکن کے ساتھ بلکل ان لائن آسکے اس کی اب ہم نے دیکھنی ہے کارٹ لنک کی آپشنز اور یہاں پہ آئیکن کلر ٹھیک ہے ہمارا وائٹ ہی سہی ہے اور ہور کلر بھی اس پہ اپلائے ہو رہا ہے پرفیکٹ اس لئے انہیں ہمیں چھڑنے کی ضرورت نہیں ہیں پیڈنگ میرے پاس جو ریفرنس ڈیزائن میں وائلیوز ہیں وہ ہیں ایٹ 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 ٹھیک ہے ایٹ بارڈر نہیں ہے پرفیکٹ آئیکن سائز ٹوینٹی ایٹھنگ یہ ڈیفولٹ ٹوینٹی ہی ہے تو پھر اسے سپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کاؤنٹ باکس کا جو سائز ہے اسے اب ہم آئی کسٹمائز کرتے ہیں کاؤنٹ کا آئی فونٹ سائز ایٹ اور کاؤنٹ کا باکس سائز سکسٹین اس کی مارجن ہم بعد میں دیکھتے ہیں پہلے اس کا بورڈر ریڈیس دیکھ لیتے ہیں 50 اور یہ آپ کو بھی نظر اس لیے نہیں آرہا کیونکہ میں نے کاؤنٹ کا بیک گراؤنڈ کلر نہیں دیا سو کاؤنٹ کا بیک گراؤنڈ کلر مجھے چاہیے ایکسنٹ کلر یس اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاؤنٹ پہ چیزیں اپلائے ہو گئی ہیں کاؤنٹ کی ٹائپ آگریفی کی اپشن یہاں پہ شاید نہیں ہے لیت سی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور کاؤنٹ کا آئیکن سوڑی فونٹ سائز ایٹ کی جگہ ٹین کرتے ہیں یس ٹین اس لیٹل بیٹ بیٹر اب کیا رہ گیا ہے آم یس کاؤنٹ کے مارجنز وہ مجھے چاہیے ٹاپ پہ زیرو رائٹ پہ زیرو بوٹم پہ ٹویل اور لیفٹ پہ نیگٹیو مارجن چاہیے مائنس ایٹ سوری یس تاکہ یہ کاؤنٹ کا آٹ کے اوپر اوور لیپ ہوتا دکھایا جائے اپڈیٹ کرتے ہیں ابھی فرنٹ اینڈ پہ اسے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں کافی ڈیفرنٹ ہے پہلے والے لیاؤٹ سے یہ کارٹ اور مجھے یہ لیاؤٹ پسند ہے مجھے یہی چاہیے اب ہم اسے تھوڑا سا مزید کسٹمائز کریں گے اور کارٹ ڈراب ڈاؤن پہ آئیں گے اس ڈراب ڈاؤن کی سیٹنگز بھی میں اپنے ریفرنس ڈیزائن میں اوپن کر لیتا ہوں اس کی ویڈ 300 پکسلز اور بیگراؤن کالر جو ہے وہ مجھے یہی سیکنڈری چاہیے پرفیکٹ بورڈر نہیں چاہیے پیڈنگ نہیں چاہیے آم شیڈو فیل آل نہیں چاہیے اسے بعد میں دیکھیں گے کہ ضرورت پڑی تو horizontal position by right ٹھیک ہے وہ بھی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں آم اور اس میں right indent zero ڈیس آم یہ بالکل ابھی اس آئیکن کے اس کے بالکل ساتھ سے start ہو رہا ہے اور let's see any other options that I had set for it in my reference design typography اس میں empty کا style اور vestige اور regular کا style وہ سب ہم change کر سکتے ہیں labels کا style ہم رکھیں گے primary primary l رکھ لیتے ہیں جو کے primary large ہے اور یہاں refresh کرتے ہیں ڈی کے labels کے color وغیرہ ہم نے ابھی change کرنے اور اس کی width I think یہ 300 صحیح apply نہیں ہو رہی for some reason یا شاید 300 نہیں اچھا sorry میں 200 apply کی ہے یہ 300 چاہیے مجھے 300 پہ یہ set ہو جائے گا at least یہ layout break نہیں ہوگا perfect perfect ابھی ہم cart کے جو items کی typography ہے سب سے پہلے یہ label کی typography وہ ہم نے set کر دی label کا color کہاں پہ set ہوگا let's see in fact ہم اس پورے section sorry اس پورے column میں جو default typography ہے اس کے colors کو ہی set کر لیتے سب سے پہلے heading colors یہاں جتنے بھی purple background والے column میں headings ہیں وہ مجھے چاہیے blank اور text color بھی مجھے چاہیے by default blank اسے update کر کے دیکھتے ہیں اس سے text color blank کرنے سے ہی یہ change ہو گیا تو ابھی ہمیں بہت سی یہاں ان items کی چیزیں individual level پہ جا کے نہیں change کرنی پڑھیں گی کیونکہ ہم نے اس column کے level ہی پہ set کر دیا اس column میں مجھو جتنے items پہ apply ہو جائیں گی اب ہم cart کو front end پہ دیکھ لیتے کہ کس حد تک ہماری مزی کے مطابق design ہو چکی ہے تقریبا تقریبا جیس ہمیں چاہتا ہوں ویسی ہو اور یہاں باقی options تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس buttons کے colors کو ہم اپنی مرضی کا set کر لیتے ہیں جو مجھے چاہیے میں ایک تفہہ پھر سے اپنے reference design سے یہ confirm کر لوں یہ دونوں accent colors میں ہی چاہیے let's see so checkout button سب سے زیادہ prominent ہونا چاہیے so checkout button styles کو ہم دیکھتے ہیں اس کا background color مجھے چاہیے accent اور text color اس کا by default white ہی ہونا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں اپنے cart button کو cart button میں مجھے background color let's say accent alt اور text color اس کا default white ہی ہونا چاہیے اب اسے update کر کے دیکھتے ہیں اسے شاید shift کر کے ایک دفعہ reload کرنا پڑے for some reason یہ values apply نہیں ہو رہی what's going wrong there has to be something جو ہم یہ پہ properly apply نہیں کر رہے view cart button styles اور checkout button styles یہ دونوں ہم customize تو کر رہے لیکن یہ values apply نہیں ہو رہی for some reason for some reason یہ apply نہیں ہو رہا i think کوئی design system میں button کے styling کرتے وے شاید کوئی issue ہوا ہو اسے دیکھ لیتے ہیں اور ڈ ہم elementor میں یہاں واپس چلتے ہیں ایک دفعہ میں اس page کو reload کر لوں اور اس کے بعد ہم design system جائیں گے جب میں کہتا ہوں ہم design system میں جائیں گے تو میری مراد design system page پہ جانا نہیں ہوتا میری مراد ہوتی ہے یہ elementor کی site settings میں جو global colors global fonts typography buttons image form fields and style kits اس area میں آنے کی اس کے اوپر title لکھ ہے وہ design system ہے جب میں کہتا ہوں design system میں جائیں گے میں اس سے refer کر رہا ہوتا ہوں design system جو page ہم نے set up کی ہے وہ صرف ایک reference page ہے اور اس کا functionality سے تعلق نہیں from this settings page اس settings page کو ہم ایک نئے tab میں open کر لیتے ہیں تو یہاں ہم disable default colors and default fonts کریں گے elementor میں buttons کے لیے اور different elements کے لیے basic styling وہ by default apply ہوئی آتی ہے وہ elementor کی default style sheet کا حصہ ہوتی ہے تو اگر ہم اس design system کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ساری چیزیں خود style کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان دو کو disable کر دینا ایک پہلا step ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں ابھی میں نے ایک چیز notice کی کہ design system set up کرتے وقت میں نے بورڈر کو ریڈ color دے دیا تھا لیکن button background جب swap کی default سے change کر دوسری کی and واپس default set کی اب اس سے کوئی فرق پڑاؤ اب میں آکے یہاں اس page کو ایک تفہا refresh کرتا ہوں اب ہماری default button styling تو یہاں apply ہو جانی چاہیے yes اور hover پہ صحیح color نہیں آرہا اسے بھی دیکھ لیتے ہیں hover پہ reason یہ ہو سکتا ہے یہ ایک اور وجہ سے ہو رہا ہو yes جو ہم نے اس column پہ settings apply کی تھی وہ کہیں override نہ کر رہی ہوں کچھ settings کو ایک second میں ابھی check کرتا ہوں ہم واپس یہاں پہ آتے ہیں اور اس column کی جو میں نے styling میں آ کے typography میں global styles define کی تھے انہیں دیکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں پیش آ رہا یہاں text color link color اور link hover color یہ i think جو link hover color میں نے gold set کی ہے یہ conflict کر رہا ہے اس button کی styling کے ساتھ تو اسے یہاں سے i think disable ہی کرنا پڑے گا اسے ہم unset کر لیتے ہیں اور اس hover color کو ہمیں ان links کے level پہ آکے individually set کرنا پڑے گا toggle میں hover پہ اس کا color ہم accent alt رکھ لیں گے and اس cart میں بھی ہم style میں cart link پہ ہم hover پہ icon color کو accent alt رکھ لیتے ہیں yes ٹھیک ہے and finally اس icon میں بھی ہم styling پہ آکے hover میں primary colors جو ہے وہ accent alt رکھ لیتے ہیں yes it's working now اچھا so کچھ cases میں جس طرح یہاں پہ تو ان تین وں پہ same styling apply ہونی ہے اور یہ simple links ہیں اس لیے اس column level پہ ہی وہ style apply کر دینا مناسب رہتا ہے لیکن یہاں پہ column level پہ سارے style جو apply کیے تھے وہ صحیح کام کر رہے خاص طور پہ link hover color اور i think link color بھی change کرنا پڑ سکتا ہے but let's see let's see link color کو change کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں اور ابھی ہم اسے reload کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ issue تھا وہ resolve ہوا ہے یا نہیں yes ابھی link hover کرنے پہ button hover کرنے پہ جو text کا color ہے وہ white آرہا ہے for some reason جو کہ white نہیں ہونا چاہیے ہمارے design system کے مطابق ابھی ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے buttons میں جب ہم hover کرتے ہیں تو text color should be this purple تو یہ بھی i think اس column کی تمام جو styling ہے وہ override کرنی پڑ سکتی ہے اس وجہ سے اس column میں جو جو چیزیں ہم avoid کر سکتے ہیں یا style کرنا انہیں پھر avoid کرتے صرف text color ٹھیک رہے گا کیونکہ وہ تو ہمیں لازمی چاہیے تھا اس کے بغیر یہ جو cart کا text ہے یہ ہی صحیح style نہیں ہو رہا تھا اب ہم text color کو ان تمام icons کے level پہ آ کے individually apply کریں گے یہ cart link میں ہم icon color کو white blank رکھ لیتے ہیں اور اس میں primary color ٹھیک ہے white ہے good so that's done ابھی ہم اس page کو پھر سے refresh کر کے دیکھتے ہیں is everything working as we expect ٹھیک ہے یہ دونوں buttons ٹھیک کام کر رہے ہیں اب ان buttons کے colors کو میں different نہیں کر پا رہا for some reason یہ شاید اس widget کی جو settings ہیں ان میں even دو میں نے یہاں پہ cart button style میں یہ background color اپنی مرضی کے specify کی ہیں لیکن یہ override نہیں ہو رہے کسی وجہ سے ٹھیک ہے فیلال اتنی big deal نہیں ہے میرے لئے وہ colors کافی ہیں لیکن ideally I would want کہ یہاں جو میں color specify ہوں وہ apply ہو فیلال میں انہیں reset کر لیتا کچھ styling conflict ایسا لگ رہے کسی اور tool کے ساتھ یا I don't know what's going on اسے css کو inspect کر کے fix کیا جا سکتا ہے لیکن اب ہمیں اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب کے لیے یہ look جو ہے وہ میرے لئے کافی ہے اچھا یہاں جو red box blank پہ ہی آؤں گا اور یہاں count color کو blank set کر دوں گا اور count background is red ٹھیک ہے hover پہ بھی یہی values ہونی چاہیے اگر ہمیں set کرنے کی ضرورت پڑی دوبارہ تو ہم set کر لیں گے اب let's see refresh کرنے پہ count color is white and count background is red ٹھیک ہے hover پہ بھی وہ ہی ہے count اتنا اچھا دیکھنی رہا بہت چھوٹا دیکھ رہا ہے اس کی typography ہمیں شاید کچھ حد تک change کرنی پڑے ایک second یہ value بھی set کر لیتے ہیں اوپس یہ کئی دفعہ اس سے پہلے zero add ہو جاتا ہے جس کا فائدہ نہیں ہے count کی typography i think separately ہاں نہیں set کی جا سکتی let's just see اسے ہم اگر accent small رکھتے ہیں نہیں یہ تو اس card کے icon کی typography پہ یہ apply ہو رہا ہے میں صرف count پہ apply کرنا ہے تو اس کے لیے i don't think i can do this مجھے count کا size جو ہے وہ 10 کی جگہ شاید 12 کرنا پڑے اور i want count کا font to be different اس typography کو let's say we set it to accent large and abhi i think font تھوڑا سا beter dikha hi dee rah hai but let me just quickly switch it to accent and small and c okay یہ صرف وصرف for some reason یہ cart ہی پہ apply ہو رہا ہے تو ہم اسے reset کر دیتے ہیں cart icon پہ apply ہو رہا ہے اس count پہ نہیں ہو رہا اس count کے for some reason یہ typography کا it na control نہیں ہے لیکن that's fine this works it's okay actually yes وہ apply ہو رہا تھا تو اسے accent رکھ لیتے ہیں yes so accent والا color یہ apply ہو رہا ہے اب cart کے icon کا size 22 کر دیتے ہیں یا 20 in fact 20 کر دیتے ہیں yes 20 would be good so yes اس طرح سے آپ کو back and forth کئی چیزیں experiment کر کرنی پڑیں گی because you can't really know کہ ہر چیز کی setting کہاں ہے کون سی setting exactly کس item پہ کیسے apply ہوتی ہے at times کچھ conflicts آئیں گے انہیں بھی آپ نے خود اسی طرح trial and error سے resolve کرنا ہوگا اور جیسے ان columns کی جو میں نے 154 width بھی جو calculate کی تھی جو آپ کو یہاں پہ بتایا تھا وہ بھی آپ trial and error set times کرتے ہیں کہ اس میں تمام items add کی ہیں ان کی کیا width بن رہی ہے وغیرہ وغیرہ یہ ہمارا card کا part resolve ہو گیا اب ہم آتے ہیں search کی طرف search بھی یہ default search feature ہے یہ مجھے اپنے use کے لئے اتنا نہیں پسند مجھے چاہیے ایک اور style اس کے لئے میں یہاں widgets میں search کروں گا اور یہ search icon ہے green handle کے ساتھ یہ croco block کے jet blocks plugin کا search icon ہے search feature ہے اس میں add کروں گا اور اس advance میں آ کے inline auto ہی set کر دیتے ہیں yes اب now i can get rid of this search icon اور اب اس کے ہم features کو customize کرتے ہیں میں اپنے reference design سے پھر search icon کو دیکھنا شروع کرتا ہوں اس کی settings کو اس میں سب سے پہلے اس کے content کو دیکھ فالٹ ہے وہ ہی کافی ہے اور show submit button yes submit button ka label مجھے نہیں چاہیے submit button ka icon search icon ہی ٹھیک ہے اور show search form in pop up yes یہاں پہ صرف button دکھایا جائے اور جو search form itself ہے وہ ایک pop up میں دکھا جائے اس طرح سے کہ جب میں اسے click کروں تو search form visible ہو جائے یہ چاہیے مجھے اور یہاں پہ بھی آپ full screen کر سکتے ہیں جیسے وہ elementor کے default دیکھ لوں گا show effect جو ہے وہ move up کی جگہ میں fade effect use کروں گا اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کی styling ساتھ میں میں اپنے reference design کو دیکھتا جا رہا ہوں جس میں اس course کی preparation میں جس میں میں ساری چیزیں set up کی تھی اور اس میں typography default ہی ہے جو icon کا background color is ہمارا یہی secondary color اور text color is white and place holder color جو ہے وہ i think وہ بھی white ہی ہے یا پھر وہ text light ہے i think وہ background light color اس کے لئے ہم use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے and باقی let's see padding ہمیں چاہیے اس میں 8 pixel اور margin default ہی ٹھیک ہے border solid چاہیے ہمیں 1 pixel کا اور border color جو ہے وہ بھی default ہی ٹھیک ہے اگر ہمیں change کرنا پڑا تو ہم دیکھ لیں گے اور border radius 0 pixels چاہیے and icon size پہ ہم آتے ہیں اب وہ ہمیں چاہیے 20 pop-up trigger دیکھتے ہیں yes pop-up trigger پہ آتے ہیں یہاں اس کا icon size ہمیں چاہیے 20 okay and اس کی ہمیں padding چاہیے 12 10 8 10 12 10 8 10 اچھا اس کی margin ہمیں نہیں چاہیے background color ہمیں وہی چاہیے جو یہاں i think background color ہم transparent رکھ لیتے ہیں yes اور text color جو ہے وہ ہمیں اس کا چاہیے blank یعنی white hover کرنے پہ اس کا background color تو وہی رہے گا text color change ہو کے ہمارا accent alt ہو جائے گا the same golden color اور یہ ہمارا trigger setup ہو گیا ہے it's looking good as well اب ہم دیکھتے ہیں اس کے close button کی settings کو جو یہ press کرنے پہ یہ جو search form بن رہا ہے اس میں close button in fact اس search form کی جو overall look ہے اسے ہم سب سے پہلے set کر لیتے ہیں میں ایک دفعہ اسے refresh کر کے front end پہ دیکھ لیتا ہوں یہ form یہاں پیچھے کی direction میں open ہو رہا ہے جو کہ میں نہیں چاہتا اسے مجھے tweak کرنا پڑے گا اس کی option let me see in my reference design form کی settings میں ہمارے پاس یہاں اس کی let's see form styling تو ہم نے نہیں چھیڑ نہیں form کی padding is 10 یہاں اس کی کوئی layout کی setting ہے just a moment ابھی ہمیں پتہ چل جائے گی okay so it's in the pop-up box کی settings یہ form کی settings میں میں ڈھون رہا تھا لیکن وہ pop-up box کی settings پہ ہمیں ملیں گے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں اس کی جو width چاہیے وہ let's say 320 pixels کافی رہے گی background color اس کا وہی secondary رکھ لیتے ہیں and padding اور margin نہیں چاہیے باقی border بھی نہیں چاہیے pop-up کی position should be top and left کی جگہ right yes اور اس کا right indent مجھے چاہیے 0 اب اسے چیک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اب یہ right side ہی پہ pop-up آ رہا ہے اور اسے click کرنے پہ یہ ایک effect ہو رہا ہے اچھا ابھی ہم اس کے trigger وغیرہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے form کی settings میں let's see کوئی miss تو نہیں ہو گئی اگر ہو گئی ہیں تو انہیں میں دوبارہ سے set کر لیتا ہوں so eight pixels and border was one and then radius was zero اس کے نیچے submit button کی جو padding ہے آئیکن size میں یہاں اس کا size ہمیں 20 چاہیے ٹھیک ہے اور اس کی padding ہمیں submit button کی بھی چاہیے i think 10 yes اس کی padding 10 ہو گئی and اس کا باقی border وغیرہ ہمیں اسے چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے so یہ set ہو گیا اچھا اب ہم نے جو دوسرے دو buttons ہیں trigger اور close انہیں بھی اسی طرح کی styling دینی ہے so pop up trigger پہ آ جاتے ہیں یہاں اس کی styling 12,10,8,10 and close button کی styling دیکھتے ہیں وہ بھی exactly ہمیں ویسی چاہیے 12,10,8 i think اس کی 8 ہے اور اسے ہم update کر لیتے ہیں اس کا background color بھی ہمیں transparent چاہیے اور اس کا text color جو ہے actually نہیں close button کا background color ہمیں transparent چاہیے اور اس کا border ہمیں چاہیے none لیکن اگر ہم none رکھیں گے تو ہمارے button کا default border apply ہوگا اس لئے ہمیں border solid select کر کے اس کی width 0 رکھنی پڑے گی update اور اب اس کا last جو bit ہے وہ i think اس کا icon size ہے وہ ہم رکھ لیتے ہیں 20 update کرتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا لگ رہا front end پہ تو اسے ہم refresh کرتے ہیں اور یہ border آرہا ہے اس border کو ہم نے ہٹانا ہے اس کے لئے ہمیں pop up trigger پہ آکے border type solid width 0 رکھنی پڑے گی update اب چیک کرتے ہیں front end پہ اور اس button کی typography بھی ہمیں set کرنی پڑے گی hover میں تو ٹھیک ہے without hover یہ white ہونا چاہیے اور یہ close button جو ہے یہ ویسے بھی white اور hover میں golden ویسے white اور hover میں gold اور close button let's see text color white and on hover text color should be gold and اب ہم pop up trigger کی جگہ i think search button کو ہی ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں submit button and اس میں اس کا text color white اور اور hover پہ text color should be secondary update کرتے ہیں اور front end میں ایک دفعہ پھر اسے reload کر کے دیکھ لیتے ہیں اور اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں ایک سیکھنڈ میں اپنے reference design میں دیکھتا ہوں شاید اس کا میرے پاس border تھا reference design میں نہیں i think اس کا border میرے پاس reference design میں بھی نہیں نہیں ہے لیکن یہاں پہ let's see کی اوکے اس search کا جو box کا color content کا وہ بھی ابھی صحیح نہیں ہے اسے بھی میں نے set کرنا ہے یہ چھوٹی موٹی styling کی چیزیں ابھی وہ کر لیتے ہیں سو form میں input field کی typography input field کا text color white ہے focus mode میں text color white ہونا چاہیے yes یہ fix ہو گیا اچھا اب دیکھتے ہیں اس کی یہ تھوڑی سی یا padding جو میں دینا چاہتا ہوں وہ so اس کے لئے ہم آئیں گے form style میں یہاں form سے پہلے left side پہ let's say 10 pixels کی padding دیتے ہیں in fact let's make it 20 اور اسے update کر لیتے ہیں اب ہم یہاں آکے سے refresh کرتے ہیں اور یہاں آپ دیکھیں کچھ پہلے کی نسبت زیادہ padding آ رہی ہے جس جس وجہ سے یہ نہیں لگ رہا کہ یہ search box جو ہے بلکل اس menu کے ساتھ attached ہے چاہیں تو اسے border بھی دے دیں مجھے فیلال border دینے کی ضرورت نہیں لگ رہی ہے میرے لیے یہ minimal سی look جو ہے وہ کافی ہے اچھا جات میں search پہ کلک کرتا ہوں تو ایک border آ جاتا ہے اس border کو ہٹانا ہے یہ جو بائی ڈی فالٹ یہاں border موجود ہے اس کی in active state میں اسے ہٹانا ہے تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے کیا جائے اس کے لیے یہاں input field کا border color جو ہے وہ ہم transparent رکھ لیتے ہیں اور focus mode میں اچھا normal mode میں بھی اس کا border color مجھے transparent چاہیے so یہاں border میں آ کے color کو میں transparent set کر لیتا ہوں in fact اگر یہاں اس کا border دیا ہی نہ جائے تو تب بھی کام چل سکتا ہے yes without a border even being provided here اسے ہم reset کر لیتے ہیں اب update کر کے دیکھتے ہیں ہاں کوئی border ہم نے specify نہیں کیا تو border کی سرے سے اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب front end پہ دیکھ لیتے ہیں how beautiful this card is looking and this search form اس میں lorem یہ search results for lorem آنا شروع ہو گئے and search is working properly اور اب ہمارا header کا صرف ایک element رہ گیا ہے جو ہے یہ button اور میں چاہتا ہوں کہ جب اس پہ click کیا جائے تو ایک pop up appear ہو اور اس pop up میں user login بھی کر سکے اور register بھی کر سکے اور اس کے علاوہ یہ button یہ menu کا icon کہہ لیں یہ صرف ان users کو دکھایا جائے جو site میں پہلے سے login نہیں ہے جو login ہے انہیں یہاں پہ ایک اور icon دکھایا جائے جس میں ان کا user avatar آ رہا ہو اور اس میں ایک اور menu آ رہا ہو سو وہ ابھی ہم setup کرنا شروع کہتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے مجھے ان jet plugins کا ہی ایک اور plugin چاہیے جس کا نام ہے jet tabs اور ان کی pricing وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کا پورا ایک croco block کا پورا suite خرید لیں اس pricing page پہ اس کی details موجود ہیں یہ lifetime license بھی ہے yearly license بھی ہے ان میں کچھ plans میں کچھ features ہیں کچھ features نہیں ہیں آپ اس پورے suite کو استعمال کرتے ہوئے elementor pro کے features کو replace بھی کر سکتے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کو elementor pro خریدے بغیر croco block کے پورے system میں رہتے ہوئے آپ کا کام بن جائے لیکن میں elementor pro نہ خریدنا recommend اس لئے نہیں کرتا کیونکہ elementor pro کے ساتھ اور بہت سی چیزیں کام کرتی ہیں اگر تو آپ نے صرف اور صرف croco block کے system میں رہتے ہوئے ہی کام کرنا ہے پھر شاید آپ کو ضرورت نہ پڑے elementor pro کی لیکن میں dynamic content for elementor کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں اور مجھے کہیں ایسے sites پہ کام کرنا پڑ سکتا ہے جس پہ مجھے نہ croco block کی ضرورت پڑے نہ dynamic content for elementor کی اور میرا کام صرف اور صرف elementor pro سے چل جائے plus elementor pro کے forms amazing ہیں اس کی اور کچھ integrations اس کا dynamic content کا فیچر بہت straight forward ہے اس وجہ سے میں یہ recommend کرتا ہوں کہ elementor pro تو لازمی خریدیں اس کے بعد on top of that جو پہلا plugin آپ کو خریدنا چاہیے اسے extend کرنے کے لئے وہ ہے dynamic dot triple o اس کا ابھی ہم استعمال دیکھیں گے so elementor pro کے بعد اگر آپ ایک plugin خرید سکتے ہیں تو یہ خریدیں اور اگر آپ ایک سے زیادہ خرید سکتے ہیں تو پھر آپ یہ croco block کے بھی جون سے plugins آپ کو چاہیے وہ in addition خریدیں لیکن جیسے میں نے پہلے آپ کو یہ cart icon add کرتے ہوئے بتایا کہ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ یہ کام croco block کے plugin سے ہی کریں یہ elementor کے plugin سے بھی وہ side سے جو cart show ہو رہی تھی وہ استعمال کرتے ہوئے ہم وہی کام achieve کر سکتے ہیں میرے پاس تو یہ tools موجود ہیں اور میں ایک ایسی site build کر رہا ہوں جس میں مجھے ایسے designs چاہیئے تو ٹھیک ہے میں اس کے لئے وہ different plugins use کر رہا ہوں لیکن آپ یہی کام search کا بھی کام آپ elementor pro کے اپنے widget سے کر سکتے ہیں اور اسی مقصد کے لئے میں نے وہ آپ کو استعمال کر کے دکھا بھی دیا تھا لیکن یہ جو تیسرا کام ہے اس میں elementor کے built-in widgets ہمارے لئے کچھ حد تک limited ہو جاتے ہیں جس طرح elementor کا tabs widget ہے اسے اگر میں یہاں آپ کو صرف دکھانے کے لئے یہاں add کروں تو اس میں ہمارے پاس ٹھیک ہے tabs آگئے ان tabs کا content بھی ہم اپنی مزی کا set کر سکتے ہیں یہاں بیچ میں ہم content add کر سکتے ہیں اس بیچ والے content کے لئے i think یہاں dynamic کا feature نہیں ہے ہاں so tab کے بیچ میں dynamic content آپ نہیں add کر سکتے ہیں اس کی بھی ایک جو ڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ elementor کے templates میں آئیں save templates میں آپ کوئی بھی template بنا کے save کر لیں اگر جیسے میں اگر ایک نیا template بناتا ہوں اس کا نام رکھتا ہوں login چونکہ مجھے ایک template چاہیے login کے لئے اور ایک register کے لئے اور یہ ان کی type ہوگی section create template اور دوسرا میں بناوں گا ابھی register کے لئے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دونوں templates مجھے ویسے بھی بنا نہیں تھے اچھا templates elementor کے وہ اس سے ہوتے ہیں جو نہ page ہیں نہ وہ کوئی single یا archive type کے theme builder کے layout سے ہیں وہ صرف آپ نے ایک section بنا کے اسے save کر لیا ہے تاکہ وہ آپ site پہ جہاں چاہیں بار بار استعمال کریں اسے ایک دفعہ save کرنے کے بعد آپ جس جگہ چاہیں embed کریں shortcode سے استعمال کریں وغیرہ 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 وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پہ میں فلحال صرف ایک heading ڈال دیتا ہوں اور اس کا نام رکھ دیتا ہوں this is the login widget اور اسے publish کر دیتا ہوں اسی طرح واپس ہم exit to dashboard کر کے ایک register widget بنا لیتے ہیں sorry اس کا نام میں نے widget دے دیا section دینا چاہیے تھا لیکن ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا add new section register create template اور یہاں بھی ہم heading add کریں گے اور اس heading میں this is the register widget بلکہ section کہا دیتے ہیں یہ temporary heading اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بعد میں یہاں پہ actual registration form اور login form آجے گا اور ابھی ہم پھر سے exit to dashboard کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان templates کو ہم Elementor کے اپنے tabs استعمال کرتے ہوئے کیسے embed کر سکتے ہیں جو آپ template create کرتے ہیں اس کا یہاں ایک shortcode آتا ہے اس shortcode کو copy کریں تو آپ site پہ جہاں بھی یہ shortcode embed کریں گے by the way shortcode یہ ورڈپریس کا اپنا فیچر ہے ورڈپریس کے کئی plugins اور کئی themes بھی پہلے کیا کرتے تھے اب themes نہیں کہتے زیادہ تر plugins ہی کرتے ہیں یہ ایسے shortcodes آپ کے لئے مہیا کہتے ہیں جن میں code کے نام کے بعد جو id equals جو بھی لکھا رہا ہے اور کسی میں ہو سکتا ہے text equal something ہو کسی میں اور بھی اس طرح کہ انہیں parameters کہا جاتے ہیں سو یہ کہنے سے کوئی ایک function perform ہوتا ہے جو ایک output دیتا ہے یعنی back end پہ اگر ورڈپریس کی coding میں جس developer نے بھی ایک shortcode build کیا ہے وہ چاہے تو وہ shortcode کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی output دینا چاہے وہ جہاں پہ بھی آپ یہ shortcode paste کریں گے وہاں پہ output آ جائے گا جس طرح ابھی tab 1 کے content میں میں visual editor کی جگہ یا text editor میں آتا ہوں یا اس shortcode کو paste کرتا ہوں اور اسے update کرتا ہوں یہ ابھی header ہی میں یہ section بھی add ہو رہا ہے تو میں یہاں پہ اگر refresh کروں تو let's see header میں یہ دیکھیں یہ shortcode نہیں آ رہا اس کی جگہ یہ اس login section کا یہ shortcode ہے تو اس login section میں جو ہم نے content ڈالا تھا this is the login widget وہ یہاں پہ آ رہا ہے اسی طرح میں اگر اس register کے shortcode کو copy کر کے یہاں tab 2 کے content area میں اس کے existing content کو delete کر کے یہاں text tab میں آ کے add کرتا ہوں by the way آپ visual tab میں بھی add کر سکتے ہیں لیکن ایسی چیزیں code type کی چیزیں یا shortcode اب بھی add کریں کوشش کریں وہ text tab میں اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ visual tab کی فارمیٹنگ اس پہ apply نہیں ہوتی paragraph وغیرہ apply نہیں ہوتے وہ directly as plain text add ہوتا ہے اب اسے update کرتے ہیں اور front end پہ refresh کرتے ہیں اب دیکھیں گے tab 2 کے content میں this is the register section آ رہا ہے اور tab 3 اگر میں ایک add کروں اور اس میں میں یہاں پہ this is the tabs directly edited content لکھوں وہ یہاں پہ تیسرے tab میں آ جائے گا لیکن elementor کے tab widget کی limitations ہیں اس میں میرے پاس کوئی ایسی styling option نہیں ہے کہ میں اگر چاہتا ہوں دو tabs ہوں اور وہ دونوں اس پوری width میں 50-50% space لیں اگر میں چاہتا ہوں tab کے ساتھ کوئی icon add ہو اور کچھ advanced tab related options وہ میرے پاس نہیں ہیں اس وجہ سے مجھے elementor کا tab widget basic استعمال کے علاوہ کبھی کافی نہیں پڑتا مجھے اور tab widgets استعمال کرنے پڑتے ہیں جو دوسرے plug-ins اکثر پروائیڈ کرتے ہیں ان میں ایک example ہے یہ jet tabs کی جو میں نے ابھی جس کا ذکر کیا تو ہم ابھی وہ استعمال کریں گے اس کے لئے ہم یہاں واپس croco block کے ڈیشپورٹ پہ آ جاتے ہیں اور یہاں ہم you can install 17 more plug-ins والے section میں آتے ہیں jet tabs کو install کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے activate کر لیتے ہیں اب jet plug-ins settings اور یہاں دیکھتے ہیں jet tabs میں ہمارے پاس کیا کچھ available ہے اگر کوئی غیر ضروری چیز ہے تو اسے disable کر دیں گے i think jet tabs میں کوئی زیادہ غیر ضروری چیز نہیں ہونی چاہیے accordion مجھے نہیں چاہیے jet image accordion نہیں چاہیے jet switcher نہیں چاہیے صرف jet tabs چاہیے تو اب ہم jet tabs کا data update بھی کریں گے database میں کچھ values ہوتی ہیں وہ کہیں دفعہ installation کے بعد انہیں ایک update چاہیے ہوتا ہے یہ done ہو گیا اب ہم اس پیج کو refresh کریں گے بلکہ اس پیج کی تو اب ہمیں ان tabs کے لئے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ tabs ہم ایک pop-up میں ڈالیں گے اور اس pop-up کو create کرنے کے لئے ہم elementor میں یا templates میں pop-ups کا section ہے وہاں آئیں گے pop-up ایک ایسا elementor کا feature ہے جو جب سے elementor میں built-in آیا ہے تب سے جو دوسرے pop-up plugins کے providers تھے ان کے businesses اس وجہ سے اچھے خاصے effect ہو گئے کیونکہ elementor کے built-in pop-ups بغیر کوئی extra plugin پر جیس کیا آپ کو تقریباً ہر طرح کا pop-up اپنی پوری site پر create کرنے کی options دیتے ہیں اور انہیں مختلف طریقے سے site پر display کرنے کی option دیتے ہیں تو ہم add new pop-up کر کے یہاں pop-up select کریں گے جو by default select ہونا چاہیے اس کا نام login & register create template اور یہاں آپ کے پاس بہت سے already بنے ہوئے pop-ups کی پوری library ہے جسے آپ چاہیں تو استعمال کریں اور اس سے اپنی site پر مختلف طرح کے pop-ups add کریں pop-ups ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کسی button کے click کرنے پر نظر آئیں اور بہت سے مختلف طرح کے بھی ہو سکتے ہیں جو میں یہاں آپ کو display conditions triggers اور advance rules میں دکھاتا ہوں سب سے پہلے display conditions دیکھ لیتے ہیں کہ site پہ کہاں کہاں یہ pop-up load ہو by default اگر ہم all entire site رکھیں گے تو یہ site کے ہر page پہ load ہوگا اور ہمیں چونکہ header والا pop-up site کے تقریباً ہر page پہ چاہیے جہاں جہاں header موجود ہے اس لئے ہم یہاں یہ entire site والی option select کریں گے اس کے بعد triggers page load ہونے پہ ایک pop-up آپ trigger کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی page load ہو اس کے بعد immediately یا کچھ seconds wait کرنے کے بعد screen پہ ایک pop-up آج ہے وہ آپ یہاں سے enable کر سکتے ہیں page کو scroll کرنے پہ یعنی نیچے 50% page کو scroll کرنے پہ ایک pop-up آج ہے کسی page پہ موجود کسی element تک scroll کرنے پہ جس element کی کوئی آپ نے ایک خاص class رکھی ہو وہ class آپ ایسے رکھ سکتے ہیں کہ کسی element کے یہاں advance section میں آکے یہاں CSS ID class آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے ID اور class ہمیشہ dot کے بغیر دینی ہے sorry class dot کے بغیر اور ID جو ہے وہ hashtag sign کے بغیر اور اسے جہاں جہاں reference کرنا ہے وہاں آپ نے dot کے class کے case میں dot کے ساتھ اور ID کے case میں hashtag کے ساتھ reference کرنا ہے یہ مت بھولیے گا اور اس کے علاوہ آپ کسی بھی site کے page کے کسی بھی area پہ click پہ کسی pop-up کو trigger کر سکتے ہیں یہ کسی button پہ click کی بات نہیں ہو رہی یہ ہو رہا ہے کہ site پہ کہیں بھی user نے click کیا تو یہ pop-up appear ہو گیا user نے double click کیا تو یہ pop-up appear ہو گیا اور ہمیں یہ تمام options ابھی نہیں چاہیئے after inactivity user 30 seconds یا 50 seconds یا 20 seconds تک site پہ inactive اس نے کچھ بھی نہیں کیا تب یہ pop-up appear ہو جائے یا on page exit intent آپ access sites پہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کے tab کو close کرنے کے لیے اپنا mouse icon یہاں لے کے آتے ہیں تو ایک pop-up آ جاتا ہے کہ آپ کو 50% 10% ڈسکاؤنٹ چاہیئے یا ہماری ایک e-book آپ download کر لیں اس میں آپ کو یہ ملے گا etc وہ exit intent pop-up ہوتا ہے وہ آپ کا mouse جب site کے content area کو چھوڑ کے باہر جاتا ہے تو وہ pop-up trigger ہوتا ہے مجھے وہ بہت annoying بھی لگتے ہیں لیکن اتنے annoying نہیں بھی ہوتے کیونکہ آپ نے اگر tab close کرنا ہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے content میں کیا آ رہا ہے lastly advanced rules میں آپ یہ set کر سکتے ہیں ویوز کے بعد دکھائی دے 3,4,5 جو بھی آپ value set کرنا چاہتے ہیں یا ایک خاص number of sessions کے بعد sessions ہوتا ہے وہ کتنی دفعہ پورے site پہ آکے browse کر کے گیا یا اسے زیادہ سے زیادہ ایک pop-up تین دفعہ دکھایا جائے اس کے بعد نہ دکھایا جائے اور یہ count close کرنے پہ کیا جائے یا open کرنے پہ کیا جائے یا وہ کسی خاص url سے اگر آپ کی site پہ آ رہا ہو let's say آپ کی ایک خاص add campaign ہے وہ ایک landing page پہ user کو لے کے جاتی ہے اور اس landing page سے وہ ایک اور page پہ آتا ہے تو اسے اس نئے page پہ pop-up دکھایا جائے یا ایک خاص url سے آنے والوں کے لئے pop-up چھپا دیا جائے اور ایک regex option ہے وہ ابھی اس course کے scope میں نہیں ہے وہ complex ہے اگر آپ کو regex کا idea ہے تو آپ اسے بھی explore کر سکتے ہیں اگر user search engine سے آ رہا ہو external link سے آ رہا ہو یا internal link سے ان میں سے آپ کوئی بھی close out کر سکتے ہیں جو پیچھے remaining ہوگی ان لوگوں کو دکھایا جائے گا مثال کے دور پہ آپ external links اور internal links کو close کر دیتے ہیں اور search engines کو یہاں رہنے دیتے ہیں تو یہ pop-up صرف ان لوگوں کو دکھایا جائے گا جو search engines سے site پہ آئے ہیں آپ site پہ اکثر ایسا pop-up چاہیں گے جو باہر سے آنے والے نئے users کو دکھایا جائے لیکن جو لوگ site کو internally browse کر رہے ہیں انہیں بار بار ایک page سے دوسرے page پہ جانے میں نہ دکھایا جائے تو اس کے لئے یہ option مفید ہے hide for logged in users یہ بھی اچھی option ہے اگر آپ نہیں چاہتے کہ logged in users کو pop-ups کے ذریعے تنگ کیا جائے اگر pop-up میں آپ کو کوئی ایسی چیز ہی نہیں دکھانی جو logged in users کے لئے ہو جس طرح logged in users مثال کے طور پر سارے کے سارے ان کے email آپ کے پاس موجود ہیں تب ہی وہ login ہوئے ہیں اور آپ pop-up میں email address لینے کے لئے ایک e-book دے رہے ہیں e-book دینے کا یہی مقصد ہوتا ہے pop-up کے ذریعے تاکہ users کا آپ کو email ملے logged in user کا email آپ کے پاس already ہے تو انہیں وہ pop-up دکھانے کی کیا ضرورت ہے اس کے لئے hide کر لیں اور show on devices desktop پہ tablet پہ اور mobile میں کسی پہ دکھایا جائے کسی پہ نہیں یہ بھی آپ set کر سکتے ہیں ہمیں ان تمام rules کی ضرورت نہیں ہے یہ میں چونکہ pop-up discuss کر رہا تھا اس لئے میں نے کہا آپ کو ایک ہی دفعہ بتا دیا جائیں ہمیں آنا ہے ابھی صرف اور صرف یہاں entire site میں include کرنے کے بعد next پہ next پہ اور save & close تو ہمارا یہ pop-up create ہو گیا ہے اب اس pop-up کو ہم اصل میں build کرتے ہیں یہ create ہوا ہے build نہیں ہوا ابھی اس کے لئے سب سے پہلے آپ یہاں settings پہ آئیں گے اور اس pop-up کے content کی settings سب سے پہلے sorry اس pop-up کے layout کی settings سب سے پہلے آپ specify کریں گے let's say مجھے یہ 320 pixels wide چاہیے اور height اس کی fit to content ہی ٹھیک ہے horizontal اور vertical align center ٹھیک ہے overlay چاہیے close button نہیں چاہیے اور let's see close button کے بغیر بھی آپ اگر pop-up کے ارد گئے دیاں باہر والے اریا میں click کریں تو وہ close ہو ہی جاتا ہے اور let's see ہمیں اس کی اور options میں دیکھ لیتا ہوں جو مجھے چاہیے entrance animation وغیرہ default ہی ٹھیک ہے general settings پہ آ جاتے ہیں اس کا نام ٹھیک ہے style kit layout tools وغیرہ کی ہمیں شاید ضرورت اس میں نہیں ہے preview settings کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے layout اور general settings ہم نے اس کی set کر لیا اپنی مرضی کی HTML tag ہمیں کوئی different چاہیے yes یہاں پہ ہم aside کا tag دے دیتے ہیں aside کا tag اکثر sidebar type کے content کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن pop-up بھی sidebar type ہی کا content جو main content سے تھوڑا سا ہٹ کیا ہے ہاں اگر آپ pop-up میں کوئی main content دکھا رہے ہیں جو page پہ صرف صرف ایک tag ہونا چاہیے تب آپ نے اس کا HTML tag main use کرنا ہے لیکن یاد رہے page پہ pop-ups ملا کے overall صرف ایک main tag ہو سکتا ہے یا zero ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا یہ جب میں میں آپ کو HTML کے بارے میں details بتاؤں گا اگلے کچھ chapters میں تو تب آپ دیکھیں گے فی الحال کے لئے HTML tag اس pop-up کا aside ٹھیک ہے اور let's see باقی اب اس کی چیزیں ہم style میں آکے دیکھتے ہیں style میں سب سے پہلے اس کا background type ہمیں نہیں چاہیے border وغیرہ ہمیں as such نہیں چاہیے overlays بھی ہمیں ٹھیک ہے نہیں چاہیے ان کے بغیر ہی ہمارا کام چلے گا ہاں یہ جو overlay کا color ہے let's see if i need to change this یہ یہاں پہ ابھی کیا set ہوا ہے ٹھیک ہے overlay کا color بھی ٹھیک ہے اس سے change کرنے کی ضرورت نہیں یہ جو background میں overlay آری ہے اس کا color ہے اسے اگر میں یوں light کروں تو اس کے پیچھے جو content ہے وہ زیادہ دکھایا جائے گا اور اسے dark کروں تو full black بھی کر سکتے ہیں لیکن عمومن آپ نہیں چاہتے کہ pop-up کو full black کر دیں اس لئے اس کے اس کے اس کے overlay کو full black کر دیں اس لئے ہم اسے default value پہ ہی رہنے دیں گے اور اب ہم آج آتے ہیں اس pop-up میں content add کرنے پہ اس میں ہم نے ایک widget add کرنا ہے جو ہے jet tabs اور tabs search کرنے پہ یہ elementor کا tab widget اور یہ jet tab widget jet widgets white white اور تھوڑے سے colorful ہوتے ہیں like white filled ہوتے ہیں اور elementor کے widgets filled نہیں ہوتے ہیں ان میں یہ صرف outline ہوتی ہے یہ ہم یہاں add کر لیتے ہیں دیکھیں ابھی اس ایک widget نے یہاں اس پورے section کو بھر دیا ہے اس section میں کوئی کسی قسم کی وہ نہیں چاہیے اچھا یہ اب یہ ہم وہی elementor کے general sections اور columns اور widgets والے type کے format میں آگئے ہیں اس section کی مجھے کوئی جو column gap اس میں وہ نہیں چاہیے تو میں no gap کر دوں گا تاکہ میرے tabs اس میں edge to edge آ جائیں in fact یہ میں آخر میں کروں گا پہلے build کرتے وقت اسے default ہی رکھتے ہیں and then end میں میں اسے no gap کر لوں گا تاکہ آپ کوئی difference نظر آئے اب ہم اپنے jet tabs widget کو customize کرتے ہیں مجھے total یہاں پہ دو tabs چاہیے پہلا would be login اور دوسرا ہوگا register اچھا یہاں ہم اس tab کے content کو بھی set کر سکتے ہیں کہ content کس type template ہو یا editor ہو اس کے لئے ہمیں template direct select کرنے کی option مل جائے گی ہمیں template کا shortcode یہاں لا کے paste نہیں کرنا پڑے گا یہ ایک اس کی مختلف اس کے فوائد میں سے صرف ایک فائدہ ہے تو میں یہاں سب سے پہلے login کا template سرچ کرتا ہوں جو میں نے section کے طور پر بنایا ہوئے اور second کے لئے میں register کا template select کرتا ہوں oops not login and register i just want register ٹھیک ہے اور اب ہم اسے update کرتے ہیں اچھا icon مجھے اس مقصد کے لئے نہیں چاہیے سو وہ ان دونوں میں میں disable کر لیتا ہوں image بھی ہاں اس icon کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے وہ بھی مجھے نہیں چاہیے اب ہم آتے ہیں style پہ اور tabs کا جو control ہے یہ جو tabs control ہے یہ اس کی alignment ہم کر لیتے ہیں full width stretch اور tabs کی alignment بھی full width stretch ابھی دیکھیں یہ tabs بلکل یہاں پہ stretch ہوئے ہوئے ہیں اب ہم اس کا background set کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں tab control item پہ آنا پڑے گا بلکہ پہلے general میں اس کا پورا ایک background set کر لیتے ہیں جو کہ secondary alt ٹھیک رہے گا اور یہ apply نہیں ہو رہا for some reason sorry یہ تو color ہے ٹھیک ہے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم اس tab control item پہ آتے ہیں اور tabs کے جو buttons ہیں ان کا background set کر لیتے ہیں تو جو normal button ہے جو active نہیں ہے اس کا background color بھی جو چاہیے وہ white ہی چاہیے اس لئے اسے میں blank set کر لیتا ہوں اور یہ blank آپ نہ بھی set کریں تو blank ہونا چاہیے لیکن اگر ہم اس پورے area میں ایک background apply کریں تو یہ blank نہیں رہے گا اس لئے اسے white set کرنا ہے blank set کرنا ہے important ہے اچھا hover پہ مجھے کوئی خاص styling کی یہاں ضرورت نہیں ہے میں active کی styling کرتا ہوں active پہ background جو ہے وہ ہوگا secondary alt اور text color جو ہے وہ ہوگا white normal پہ text color i think میں secondary alt رکھ لیتا ہوں yes typography بھی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں normal پہ typography ہماری ہوگی let me see primary medium اور primary small کر لیتے ہیں ہاں ان دونوں میں سے جو ہمیں بہتر لگا وہ ہم چوز کر لیں گے فیلال کے لئے primary small actually میں نے اس کے get spacing ڈالنی ہے تو primary medium ہی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم tabs content کا background set کرتے ہیں جو ہونا چاہیے secondary alt اور یہ آپ دیکھیں ہماری یہ جو look ہے وہ achieve ہوگئی ہے اچھا تو general میں ہمیں background کی ضرورت نہیں ہے اسے میں reset کر دیتا ہوں اور یہاں background type کو بھی نہیں چھیڑتا ٹھیک ہے ابھی مجھے ان دونوں text items کی پیڈنگ چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے لئے میں اپنے reference design میں چیک کرتا ہوں کہ وہاں میں نے کیا values رکھی تھیں 24 pixels یہ یہ let me just see again tab control item میں 24 pixels کی پیڈنگ سے ہی یہ سارے spacing create کی گئی تھی آہ سو یہ اس کے اگرد ابھی بڑی nice یہ spacing ہی آگئی ہے اچھا ابھی آپ کو وہ جو section کے level پہ میں بات کر رہا تھا کہ یہاں layout میں column gap جو ہے ہم نے no gap رکھنا ہے اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے کہ no gap کرنے پہ دیکھیں یہ full section level پہ یہاں یہ stretch ہو رہا ہے یہ پورا pop-up جو کہ میں چاہتا ہوں اب ہم اس page پہ آ کے اسے ایک دفعہ reload کرتے ہیں header پہ sorry not page اور یہاں اس icon پہ یہ جو جس icon سے ہم نے pop-up کو trigger کرنا ہے اس پہ link کو delete کر کے یہاں یہ dynamic tags کی option ہے یہاں پہ ایک trigger pop-up actions میں pop-up کی option ہے اب pop-up پہ click کرنے تو یہاں ہمارے پاس open pop-up close pop-up toggle would mean اگر open ہے تو close کر دیں close ہے تو open کر دیں تو میں toggle pop-up select کر لیتا ہوں اور یہاں ہم اپنا login and register pop-up select کر لیتے ہیں یہاں template کے طور پہ لکھا آ رہا ہے اسے update کرتے ہیں اور اب front end پہ site کو reload کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ pop-up آ رہا ہے اس میں ابھی بہت سی چیزیں ہم نے style کرنی ہے لیکن یہ pop-up at least اس تیار ہے اور یہ یہاں پہ appear ہو رہا ہے جیسا ہمیں چاہیے ویسا ہی appear ہو رہا ہے اب ہم اپنے pop-up کے content کو edit کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے جو دو templates create کیے تھے انہیں edit کرنا پڑے گا اور اب ہم چلتے ہیں واپس اپنے ڈیشپورٹ پہ اور save templates پہ آتے ہیں یہاں ہم نے جو login اور register templates بنائے تھے انہیں ہم elementor سے edit کرتے ہیں یہاں ہم اپنا login widget add کریں گے تو وہ اس pop-up میں login tab میں دکھائی دے گا اور یہاں ہم اپنا register widget کریں گے وہ اس pop-up میں register tab میں دکھائی دے گا login کے لیے میں elementor کا login widget استعمال کروں گا جو یہ ہے in fact یہ login form جو آپ کو یہ دکھائی دے رہے یہ jet blocks نے ایڈ کیا ہے اور اسی طرح ایک registration form نامی widget بھی jet blocks نے ایڈ کیا ہے لیکن مجھے jet blocks کی یہ دونوں widgets کچھ نہیں پسند jet blocks میں نے استعمال کیا تھا اس search اور اس cart کے لیے ان دونوں features کے لیے بہت اچھا ہے لیکن login اور registration form اس کے گزارہ کرتے ہیں ان میں شاید آپ اپنی site پہ design کے بارے میں اتنی آپ کی کوئی خاص particular requirement نہ ہو آپ کو صرف چلتے ہوئے forms چاہیے تو آپ یہی registration form استعمال کر سکتے ہو login form چاہیں تو Elementor کا اپنا استعمال کریں اگر آپ کے پاس یہ croco block ہے یا jet blocks ہے تو آپ یہی استعمال کر لیں میں login widget Elementor کے اپنے login widget سے بناوں گا اور جو register widget ہے اس کے لیے میں Elementor forms کا استعمال کروں گا لیکن Elementor forms کے ساتھ میں dynamic content for Elementor کا استعمال کروں گا جو ہمیں Elementor کے form استعمال کرتے ہوئے site میں front end سے registration یا form میں جو بھی data submit ہوا ہے اسے back end میں ہر طرح سے save کرنے کی اسے کہتے ہیں front end form submission یعنی front end کی form کو استعمال کرتے ہوئے back end پہ post create کرنا user create کرنا اس طرح کے کام taxonomies وغیرہ create کرنا وہ کر سکے ہم نے ایک introduction front end submission کی دیکھی تھی اپنے e-commerce کچھ کچھ ڈسکس کو ڈسکس کرتے ہوئے سپیشلی ملٹی وینڈر سٹور میں front end submission کی مدد سے آپ کے جو وینڈرز ہیں وہ اپنے ڈیش بورڈ سے آ کے products اپلوڈ کر سکتے ہیں انہیں ورڈپریس کے admin back end میں نہیں جانا پڑتا front end پہ انہیں ایک form ملتا ہے اس form میں وہ اپنے product کا ڈیٹا ڈالتے ہیں اور وہ آپ کے back end میں آ جاتا ہے اسی طرح front end پہ form کو استعمال کرتے ہوئے ہم user create کر سکتے ہیں یہ dynamic content کی اگر ہم اس widget کے section میں دیکھیں تو یہاں forms کا ایک section ہونا چاہیے extension میں ہے شاید یا widgets میں ہی ہے content میں let's see acf post webgl svg نہیں یہاں dev میں listing interface مجھے ابھی صحیح سے exact اس کی location یاد نہیں آرہی لیکن یہاں اس میں elementor forms میں یہ بہت سے extremely useful features add کر دیتا ہے جو by default elementor form میں available نہیں ہوتے ہاں yes یہ extensions میں elementor pro form میں conditional logic add کرتا ہے یعنی elementor pro forms میں by default conditional logic نہیں ہے کہ ایک field کی value کی basis پہ آپ اس سے اگلی field کی value set کریں اسی طرح elementor pro forms میں جو multi step forms تھے وہ پہلے تو ہوتے ہی نہیں تھے ابھی introduce کیے گئے ہیں اور اس plugin نے multi step forms پہلے introduce کر دیا تھے اب جب کے elementor pro form میں multi step form آ چکے ہیں تو اس کے form steps کی ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن اس میں dynamic email کی option ہے جو elementor pro form جو form submission پہ email بھیج سکتا ہے اس option کو کافی زیادہ مزید strong بناتی ہے dynamic redirects form میں جو user نے data دی ہے اس کی basis پہ user کو مختلف pages پہ redirect کیا جا سکے user نے let's say drop down میں سے ایک field select کی ہے تو اسے ایک page پہ بھیجا جائے اور ایک دوسرے user نے اسی drop down میں یا ایک check box list میں ایک اور field select کی ہے تو اسے form submission کے بعد ایک اور page پہ بھیجا جائے جو elementor کے default form سے ان میں redirect after submission ہے لیکن وہ ایک fix page ہے یعنی user form میں کچھ بھی fill کریں اسے dynamically نہیں اسے statically صرف تمام form submissions کو ایک ہی page پہ redirect کیا جاتا ہے تو یہ بہت سی advanced sites میں بہت فائدہ دیتی ہیں اس plugin کی option اسی لئے میں کہتا ہوں سب سے پہلے elementor pro خریدیں کیونکہ آپ کو elementor pro کے بغیر اس کے pop ups اور forms نہیں ملیں گے وہ آپ دوسرے tools استعمال کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں جو elementor کی native pro functionality ہے وہ نہیں ہوگی ہر tool اپنی مزی سے form implement کرتا ہے اپنی مزی سے pop up implement کرتا ہے اور elementor pro میں جتنے آپ کو features ملتے ہیں وہ ویسے آپ مختلف plugin سے حاصل کرنا چاہیں تو پتہ نہیں آپ کو کتنے plugins خریدنے پڑیں اس وجہ سے elementor pro پہلا step اور دوسرا step چاہیے تو پھر jet tabs jet elements کا جو پورا set ہے وہ croco block کا plan وہ خریدیں یا پھر اس میں individuals آپ کو جتنے items چاہیے وہ خریدیں اگر ضرورت ہے ویسے dynamic کے ساتھ بہت سی site space کی ضرورت نہیں پڑتی میرے پاس تو چونکہ کچھ clients کیلئے مجھے یہ خریدنا تھا اور یہ موجود تھا تو میں اس کے کچھ ویڈٹس استعمال کر کے اپنی site کو enhance کرتا رہا ہوں جیسے کہ یہ جو میں نے cover cart build کی ہے یہ نہ ہوتا اگر میرے پاس already تو میں نے اس مقصد کے لئے خریدنا نہیں تھا صرف اس cart layout کو build کرنے کے لئے میرے لئے elementor کی جو default cart icon کی option ہے جسے یہاں سے cart slide out ہوتی ہے وہ ہی کافی تھی بہت ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے اور آپ کو بھی سکھایا جا سکتا ہے لیکن dynamic content for elementor یہ ان tools میں سے جو کہتے ہیں نا worth their price in gold worth their weight in gold یہ اس level کی چیز ہے اس کا lifetime license جب میں نے خریدا تھا سستہ تھا اب یہ بھی 400 euro کا ہو گیا ہے but اس میں features اتنے مزے گئے ہیں کہ میرے لئے تو totally worth it ہے اور میں نے بھی اس کا lifetime license خریدا ہوا ہے unlimited sites کے لئے آپ اسے ایک client کی site پہ use کرنا چاہتے ہیں تو اس کا single one site license خرید لیں yearly basis پہ اور یہ $49 اپنے client کو بل کریں کیونکہ اس کی site بل کرنے کے لئے آپ پرچس کر رہے ہیں آپ کی زیادہ sites ہیں تو ٹھیک ہے آپ اس کے higher end plans پہ جا سکتے ہیں لیکن یہ یہ tools ضرور خریدیں اگر آپ کو advanced dynamic sites elementor سے بنانی ہے تو اچھا اب ہم واپس آتے ہیں ان غیر ضروری tabs کو بھی close کر دیتے ہیں اور اب ہم dynamic content for elementor install بلکہ پہلے ہم اس login form کو configure کر لیتے ہیں register form پہ آئیں گے تو ہم dynamic content for elementor install کریں گے ہمیں labels نہیں چاہیے کیونکہ ان fields میں جو یہ placeholder text لکھا ہوا ہے ہمارے لئے وہ ہی کافی ہے input size small ہی ٹھیک ہے button ہمیں چاہیے اس کا text login ہی ٹھیک ہے size small ہی ٹھیک ہے button کو ہم fully stretch کر لیتے ہیں justified کی option سے additional options میں دیکھتے ہیں ہمیں redirect after login نہیں کرنا user اسی page پہ رہے redirect after logout بھی نہیں کرنا lost your password کی option ٹھیک ہے لیکن register کی option یہاں دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اسے ساتھ والے tab میں ہی registration کی option دے رہے ہیں remember me کی option ٹھیک ہے logged in message اگر user پہلے سے logged in ہے تو اسے ایک message دکھایا جائے لیکن ہم نے یہ widget جو ہے وہ logged in users سے چھپا دینا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا dynamic content for elementor کی مدد ہی سے ہم یہ button جو ہے وہ logged in users کے لیے مکمل طور پہ چھپا دیں گے انہیں دکھائی نہ دے کیونکہ logged in user کو login اور registration کی option دینے کی کیا ضرورت ہے بلکل بھی نہیں ہے so logged in message کو کسی قسم کی customization دینے کی ضرورت نہیں اس پہ time waste ہی ہوگا custom labels ہم دیکھتے ہیں username email لکھنا چاہوں تو yes address کی بھی ضرورت نہیں ہے username email perfect update کرتے ہیں اور اب ہم اسے ایک نئے tab میں دیکھ لیتے ہیں بلکہ یہاں اسی existing tab میں ہم اسے refresh کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ pop up کیسا دکھائی دے رہا ہے اوپس login کی option تو ہمیں دکھائی نہیں دے گی کیونکہ ہم یہاں already logged in ہیں اور اس کے لیے ہمیں incognito window کا استعمال کرنا پڑے گا تو آئیے اس میں دیکھ لیتے ہیں اور یہ ہمارا beautiful registration form sorry login form یہ آ چکا ہے اس میں کچھ چیزیں ابھی set نہیں ہوئی جس طرح یہ remember me جو form میں اس field کا label ہے i think ہم نے جب form کی global styling کی تھی تو ہم نے label کو کوئی خاص color نہیں دیا تھا تو اسے بھی set کر لیتے ہیں اور یہ lost your password کا جو link ہے اس کی بھی ہم نے کچھ حد تک tuning کرنی ہے تو آئیے وہ کرتے ہیں ہم واپس اپنے site پہ چلتے ہیں یہاں login form میں lost your password اچھا سب سے پہلے اس کے style option میں آ جاتے ہیں links کا color جو ہے وہ ہونا چاہیے white اور یہ دیکھیں white ہو گیا already اور links پہ hover کرنے پہ ہمارا جو accent alt color ہے وہ آ جائے ٹھیک ہے ایک golden سہیرے کا update کرتے ہیں اور ابھی اس label کو بھی میں set کر لیتا ہوں اس کے لیے site settings ہمارا جو design system میں وہاں پہ آ جاتے ہیں form fields پہ آتے ہیں اور label کا color جو ہے وہ ہمیں چاہیے آہ i think یہ text light کی option صحیح رہ گی یہ light backgrounds پہ بھی اور dark backgrounds پہ بھی label کے طور پہ چل جائے گا صحیح چلے گا اور typography میں دیکھتے ہیں اس کا میں نے کیا size رکھا تھا text medium تھا اسے reset کر کے آہ یہ for some reason یہ یہاں click نہیں ہو رہا تھا اچھا اب ہو گیا ہے اوپس یہ تو بہت زیادہ دفعہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے i think اسے ایک دفعہ reload کر ہی لیا جائے کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے ایک click کی اور وہ pop-up ابھی نہیں آیا آپ دو تین دفعہ click کرتے رہے وہ جب تک pop-up آیا اس میں وہی ساری fields multiple times elementor نے populate کر دی تھی یہ چھوٹے موٹے bugs ہیں ان کا usability پہ تھوڑا بہت effect ہوتا ہے لیکن اتنا major نہیں کہ آپ کا experience بالکل خراب ہو جائے آہ سو ہم واپس یہاں آتے ہیں form fields پہ اور اس کی typography مجھے آہ i think text medium ہی چاہیے ٹھیک ہے text medium کافی ہے text small نہیں وہ بہت سوری یہ میں نے غلط چیز چھیڑ دی شکر ہے یہاں history میں undo کی option ہے میں نے label کی option چھیڑ نہیں تھی اور میں نے چھیڑ دی آہ field کی option تو text medium کی جگہ text small کر کے دیکھتے ہیں بہت چھوٹا ہو جائے گا نہیں text medium صحیح ہے تو text medium پہ آ جاتے ہیں اور update کر لیتے ہیں اب ہم یہاں اسے close کر دیتے ہیں اور واپس اپنی اسی incognito window میں جا کے ایک تفاہ پھر اپنے اس پیج کو refresh کر کے اس فارم کو دیکھ لیتے ہیں اب کیسا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں remember me بھی اب پہلے کی نسبت زیادہ visible ہے اور lost your password بھی زیادہ visible ہے i think اس کی remember me کی styling کو ہم چھوٹا ہی کر لیتے ہیں یہ کچھ بڑا لگ رہا ہے so let's get back to our design system یہ تو global styling ہے جب چاہیں اسے ہم change کریں اور یہ پور site کے system پہ apply ہو جاتی ہے so form fields label کی typography or text small in fact label should appear more like heading rather than like text so اسے میں accent large کر کے دیکھتا ہوں نہیں not accent large اسے ہم کرتے ہیں accent sorry not color accent medium یعنی جو regular accent ہے نہیں یہ capital میں صحیح نہیں لگ رہا ہم ٹھیک ہے فیلال کے لیے text small اور text regular کے بعد text medium ہے and then ہمارا text small ہے ٹھیک ہے فیلال text small رکھ لیتے ہیں برا لگا تو بعد میں اسے ہم دیکھتے رہیں گے تو ابھی ہم واپس آتے ہیں اور ایک دفعہ پھر اس پیج کو refresh کر کے دیکھتے ہیں کہ ابھی finally یہ کیسا دیکھ رہا ہے i think this is okay اس کے size کو میں دیکھ لوں گا فیلال کے لیے ٹھیک ہے گزارہ کر رہا ہے lost your password بھی ہے remember me بھی ہے and login button بھی ٹھیک styled ہے اب آتے ہیں registration form کی طرف in fact login form کی یہ جو border ہے اس کی fields کا وہ بھی ہم نے remove کرنا ہے میں نہیں چاہتا کہ ان fields پہ کوئی بھی border دکھائی دے فارم کی settings میں یہاں style میں fields میں border کی width جو ایسے میں zero کر دیتا ہوں update اس کا background color ٹھیک ہے white ہی ہے perfect مجھے white ہی چاہیئے اس کی typography globally form کی styling سے آ رہی ہے مجھے وہ ہی چاہیئے button کی بھی یہاں سب global styling apply ہو رہی ہے that's perfect for me and logged in message جو ہے وہ ویسے آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ ایسی جگہ form لگا رہے ہیں جو logged in users بھی دیکھ سکیں تو وہ جب logged in ہوتے بھے وہ form دیکھیں گے یہاں پہ ایک logged in message آتا ہے جو ہم نے اگر disable نہیں کیا یہاں advanced option سے اگر enable کیا ہے تو آپ کو میں جسٹ آپ کے reference کے لئے دکھاتا چلوں یہ logged in user کو یہ message آتا ہے you are logged in and ساتھ log out کا ایک link آجاتا ہے تو اسے آپ نے اگر style کرنا ہے آپ یہاں سے یہ جو style میں logged in message ہے یہاں سے اس کا text color اور اس کی typography change کر سکتے ہیں مجھے تو یہ message چاہیے ہی نہیں اس لئے میں اس کی styling ابھی نہیں کروں گا update اور یہاں اسے دوبارہ refresh کر لیتے ہیں اب ہم آتے ہیں register کی طرف اور registration form کے طور پہ میں use کروں گا elementor کا form جیسے میں نے آپ کو بتایا اچھا یہاں registration form کی جو یہ croco block کی option ہے وہ ہم نہیں use کریں گے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں elementor کا form ایک drop کرتے ہیں اس میں مجھے جو fields چاہیے وہ ہیں username email address password ان fields کا میں نام set کر لیتا ہوں username اور اس کا place holder بھی ہوگا username اسی طرح اچھا اس کی advance options میں آکے let me see میں نے اپنے reference design میں اسے کیا اس کی options کیا set کی ہوئی تھی username user underscore login so یہاں پہ یہ important ہے کہ username کی یہاں پہ جو id value ہے وہ user login exactly یہی ہو یہ کیوں important ہے یہ آپ کو تھوڑی دیر میں پتا چلے گا wordpress انٹرنلی جو username کے لیے term استعمال کرتا ہے وہ user login جو اس کی coding میں backend میں use ہو رہی ہوتی ہے اور اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ اس username کی field کو exactly یہی value دینی ہے اسی طرح اب ہم password کی field دیکھ لیتے ہیں sorry email address کی next field ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمیں جو یہاں id چاہیے وہ ہے user underscore email email تو یہاں advance میں یہ id user underscore email ہونا ضروری ہے باقی اس میں content میں آپ اپنی مرضی سے email رکھیں email address رکھیں یہ آپ پہ ہے تو میں اسے email address کر دیتا ہوں and lastly message کی جگہ مجھے چاہیے password password اور اس field کی type جو ہوگی وہ ہوگی یہاں password field type موجود ہے password label بھی password اور message بھی password اور یہ تینوں fields required ہونی چاہیے ان کے بغیار form submit نہیں ہونا چاہیے username بھی required email address بھی required ہے اور password بھی required ہے ٹھیک ہے یہ fields ہماری set ہو گئیں لیکن ابھی یہ form registration کیلئے نہیں چلے گا ہم اس کے button کو بھی configure کر لیتے ہیں اس کا button جو ہے وہ register button ہے اس لئے اس کا label ہونا چاہیے register اوپس یہ تو میں نے next button کی value change کر دی اس button کا yes اپنا label ہونا چاہیے register پرفیکٹ اب ہم کچھ اور styling related settings دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے labels کو hide کر لیتے ہیں اور style میں آ کے ان fields کے border کو ہم نے eliminate کر دینا ہے اس کے border width کو ہم zero کر دیتے ہیں fields کا border چلا گیا update باقی ہمیں فی الحال یہاں کسی قسم کی اور styling کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی اور ایک نظر اسے front end پہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم dynamic content کے ذریعے اس simple form کو ہم ایک login sorry registration form بنا دیں گے ابھی یہاں actions after submit میں دیکھیں email کی option یہ وہ actions ہیں جو جب user form submit کرتا ہے تو اس کے بعد لیے جا سکتے ہیں ابھی یہاں پہ جو ہمارے پاس actions موجود ہیں وہ صرف وہی ہیں جو elementor by default آپ کو provide کرتا ہے اس میں دو type کی email send کی جا سکتی ہیں جیسے ایک email form submit کرنے والے کو اور ایک site والے کو اسی طرح user کو redirect کیا جا سکتا ہے کسی third party website کی webhook کو data بھیجا جا سکتا ہے mailchimp service میں user کو subscribe کیا جا سکتا ہے drip campaigns active campaign get response convert kit mailer light یہ ساری email marketing services ہیں ان میں user کو subscribe کیا جا سکتا ہے slack جو ایک communications کا platform ہے chat basically businesses اور companies کے لئے آپ form submission پہ اس company یا اس client یا اس business slack چینل میں ایک notification automatically بھیج سکتے ہیں جس سے آپ کی team کو چیٹ میں پتہ چل جائے کہ یہ form submit ہوا ہے discord بھی slack اور pop-up اس form کو submit کرنے پہ ایک pop-up بھی trigger کیا جا سکتا ہے یہ ڈیفولٹ options ہیں ابھی جب ہم dynamic content for elementary enable کریں گے تو یہاں بہت سی options add ہو جائیں گی تو اسے ہم دیکھتے ہیں لیکن پہلے ایک نظر form کو پریویو کرلیں ہمارے یہاں backend میں تو یہ form empty آئے گا کیونکہ جو user already resisted ہے اسے registration form دکھانے کی تک نہیں بنتی نہیں in fact یہ تو چونکہ elementer کا form یہ یہاں پہ دکھایا جائے گا even logged in users کو لیکن ہم یہ پورا pop-up پہ صرف logged out users کو دکھائیں گے اس کی لئے ہمیں کوئی وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہم چلتے ہیں dynamic content for elementer کو install اور enable plug-ins میں آکے add new upload plug-in وی انسٹال ہو چکا ہے اب ہم اسے activate کر لیتے ہیں اور مجھے اس کا license بھی activate کرنا ہے اس کے لئے میں پہلے اس کی license key کو copy کر لیتا ہوں اس کی site پہ جا کے اور میں یہاں پہ اس کے settings sorry اس کے license tab میں add کر لیتا ہوں پھر میں اس کے widgets بھی دیکھوں گا جو میں نے enable رکھنے ہیں یا جو disable کرنے ہیں انہیں دیکھ لیں گے اور اس کی license key یہاں ہمیں enter کرنی ہے اور اسے save کر کے activate کر لینا ہے اور یہ میں نے license اپنا activate کر لی ہے license key successfully activated for hq.today ابھی مجھے widgets کو دیکھنا ہے کہ مجھے کون سے widgets چاہیے کون سے نہیں چاہیے اچھا elementor pro کے theme builder کا جو templating system ہے اس طرح اس dynamic content for elementor کا بھی اپنا ایک templating system ہے جو یہاں templates میں یہ template system والے section میں add کرتا ہے ہم نے یہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ ہم elementor pro کا template system استعمال کریں لیکن اگر آپ نے elementor pro نہیں خریدا آپ نے صرف dynamic content for elementor خریدا ہے اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے آپ elementor pro کے پیسے بچاتے ہوئے اس سے آپ site کا پورا layout build کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ single post کا view archive کا view اس کے before اور after templates اس کا central main template یہ آپ set کر سکتے ہیں لیٹسے آپ چاہتے ہیں کہ post کے archive view میں ایک specific template center میں اس کے content میں apply ہو اس سے پہلے header template apply ہو اس کے بعد footer template apply ہو تو وہ آپ یہاں سے اس templating system کے through کر سکتے ہیں pages, media, products, categories, tags, search, user یہ تمام چیزوں پر آپ یہ apply کر سکتے ہیں مجھے یہ نہیں چاہیے میں یہاں اس template system کو disable کر کے save settings کروں گا تاکہ یہ feature میرے لئے enabled ہی نہ ہو اور let's see pages کے لئے ہاں سب کے لئے یہ disable ہو جانا چاہیے yes ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اس کے widgets پہ بلکہ اس سے پہلے اس کے globals پہ آکے کچھ چیزیں اگر ہمیں disable کرنی ہے مجھے smooth transitions نہیں چاہیے مجھے tracker header شاید ضرورت پڑے اسے میں رکھ لیتا ہوں front end navigator بھی مجھے نہیں چاہیے اور یہاں میں save global کر لیتا ہوں documents میں مجھے scrolling کی ضرورت نہیں ہے APIs میں بھی آکے دیکھ لیتے ہیں کیا options ہیں ان فیکٹ APIs میں جو ہم نے اگر اس کے ایسے فیچر enable کی ہیں جس طرح google maps کا فیچر ہے تو اس کی اپی آئے کی ہمیں انٹر کرنی پڑے گی تاکہ ہم google maps کے اس کے ویجٹ کو اپنی سائٹ پہ استعمال کر سکیں میں نے اس سائٹ پہ maps استعمال ہی نہیں کرنے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں ویجٹس میں آکے وہ تمام ویجٹس disable کر دوں گا جن کی مجھے ضرورت ہے ہی نہیں سرے سے سب سے پہلے میں اپنے جو صرف ضروری ترین ویجٹس ہیں وہ enable رکھوں گا باقی تمام ویجٹس disable کرلوں گا آپ نے اس کے ویجٹس کو explore کرنا ہے تو یہاں اس کی سائٹ پہ آکے تمام اس کے ویجٹس اور extensions کو دیکھیں اس سے آپ کو پتہ چلے گا ہر ایک وہ کیا کیا کہتا ہے اس کے resources میں documentation میں آکے ان تمام ویجٹس کو ان کی documentation کو study کریں اور پھر دیکھیں جو آپ کو چاہیے اپنی سائٹ کے design کے لیے یا کسی feature کے لیے وہ آپ enable رکھیں باقی سارے disable کر دیں تاکہ سائٹ پہ load زیادہ نہ ہو اور مجھے webgl کے features نہیں چاہیے یہ design related heavy features ہیں toolset میں نے نہیں install کیا اس کے مجھے کوئی features نہیں چاہیے svg کے بھی مجھے یہ features نہیں چاہیے acf کے مجھے features چاہیے ہوں گے let's see post میں مجھے breadcrumbs اس کے ذریعے نہیں چاہیے content اس کی مجھے ضرورت پڑھ سکتی ہے date کی ضرورت یہاں نہیں ہے وہ elementor pro کا built-in feature ہے جس کے through ہم date کو retrieve کر سکتے ہیں اس content کی elementor pro میں built-in dynamic features میں at times اتنی اچھی options نہیں ہوتی ہمیں ضرورت پڑھ جاتی ہے in fact شاید وہ بھی نہ پڑے جب ضرورت پڑے گی تب enable کریں گے ابھی اسے بھی ہم disable رکھتے ہیں excerpt, featured image, icon format یہ سب وہ dynamic content کے features ہیں جو elementor pro ہمیں already provide کرتا ہے ان میں سے شاید ہمیں کچھ کی site پہ ضرورت پڑے جو elementor pro میں نہیں ہے list میں دیکھتے ہیں file browser نہیں چاہیے parent child menu file نہیں چاہیے taxonomy terms list یہ شاید کسی point پہ چاہیے ہو interface cursor tracker نہیں چاہیے dynamic posts post v2 users file نہیں چاہیے اور یہ php raw بڑی interesting چیز ہے لیکن یہ dangerous بھی ہے یہ elementor میں آپ کو ایک ایسا widget دیتا ہے جس میں آپ جو بھی php code add کریں گے وہ front end پہ اس page پہ اس section میں run کرے گا لیکن یہ اگر آپ نے enable کر دیا اور آپ کی site پہ کچھ ایسے editors یا ایسے users کام کر رہے ہیں جو trustworthy نہیں ہیں انہوں نے اگر elementor میں کوئی page build کرتے ہوئے ایسی php ڈال دی جو ہر page پہ run کر رہی ہے تو اس سے وہ site کو hack بھی کر سکتے ہیں اس لئے یہ بہت اتحاد سے use کیجئے گا security loophole ہے اسے میں disable رکھتا ہوں اور باقی let's see ہمیں چاہیے کیا creative میں کچھ بھی نہیں چاہیے فیلحال اور یہ مجھے اس site کے لئے نہیں چاہیے بہت سے ایسے features ہیں جو میں اس plugin کے مختلف sites میں استعمال کرتا ہوں content میں barcode نہیں چاہیے add to calendar نہیں چاہیے events کی site میں بڑا کام کا feature ہے آپ ایک ایسا button add کر سکتے ہیں جو press کرنے پر user جو اس widget میں آپ نے ساری appointment کی details set کیوں وہ appointment اپنے calendar میں add کر سکے copy to clipboard بھی مزے کا feature ہے اگر آپ user کو ایک ایسا button دینا چاہتے ہیں جس پر click کرنے پر automatically کچھ text user کے clipboard پر copy ہو جائے جو وہ paste کر سکے کہیں بھی add to favorite ہم استعمال کریں گے بعد میں یہ ایک بہت ہی interesting اور بہت useful feature ہے یہ ہم بعد میں ضرور استعمال کریں گے جب استعمال کرنا ہوا تب اسے enable کریں گے فیلحال میں تمام باقی غیر ضروری چیزوں کو disable کر لیتا ہوں اور archive میں بھی یہ مجھے نہیں چاہیے اس کے widgets تو مجھے میرے خیال میں ابھی سرے سے کوئی چاہیے ہی نہیں مجھے اس کی فیلحال extensions میں forms کی integration چاہیے جو اس کا widget نہیں ہے جو اس کی ایک extension ہے یہاں extensions میں آ کے ہم دیکھتے ہیں animations disabled copy & paste across sites یہ بھی مزے کا فیچر ہے آپ اگر Elementor کی multiple sites بنا رہے ہیں اور آپ Elementor میں یہاں سے اگر let's say اس widget کو right click کر کے copy کرتے ہیں اور کسی دوسری Elementor site پہ جو hq.today domain پہ نہیں ہے کسی اور domain پہ ہے وہاں پہ جا کے right click کر کے paste کرتے ہیں تو وہ paste نہیں ہوگا کیونکہ یہ paste صرف ایک site پہ ہی چلتا ہے لیکن اس feature کو enable کرنے کے بعد یہ copy & paste feature Elementor across sites چلے گا یہ جتنے features ہیں ان کے ساتھ جو question mark ہے اس پہ click کرنے پہ آپ اس feature کی documentation میں آ جائیں گے جو آپ کو اس کے بارے میں ساری details بلکہ اس کے feature page پہ آ جائیں گے اور یہاں اس کا docs کا link ہوگا اس پہ click کرنے پہ آپ اس feature کی documentation open کر لیں گے تاکہ آپ اس کے بارے میں learn کر سکیں اور میں فلال انہیں close کر دیتا ہوں enchanted editor نہیں چاہئے advanced masking controls فلال نہیں چاہئے ان تمام چیزوں کو میں disable کہتا ہوں یہ tokens بہت بہت important اس کا feature ہے اگر آپ کو dynamic content for elementor کا کوئی بھی اور features نہیں چاہئے تو صرف یہ ایک token feature کے لئے بھی اسے purchase کرنا بنتا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے آگے کے tokens کتنے powerful ہیں یہ truly آپ کو coding کی ضرورت والے بہت سے کام جو ہیں وہ coding کے بغیر کرنے میں مدد دیتے ہیں ایسے کام جو پہلے سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ آپ custom code لکھے بغیر وہ کر سکیں وہ آپ ایک بھی line custom code کی لکھے بغیر اس کے ذریعے achieve کر سکتے ہیں اور سب سے powerful feature اس plug-in کا یہ tokens ہے یہ ہم اس site میں بہت استعمال کریں گے فلال نہیں چاہئے اس لئے disable کرتے ہیں transforms unwrap advanced video controls visibility چاہیے yes form amount visibility تو ہم ابھی استعمال کریں گے form amount میں آپ elementor forms کے ذریعے calculations کر سکتے ہیں form کے تقریباً تمام features میں ابھی enabled رکھتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس سے یہاں like mailchimp mail poet email وغیرہ اب اس میں دیکھیں کیا کیا add ہوا ہے تو یہاں actions after submit میں یہ email email directory webhook mailchimp drip active campaign اس کے بعد یہ save export اس form کے submission results کو آپ مختلف formats میں export کر سکتے ہیں کسی بھی url پہ انہیں push کر سکتے ہیں جو programmers کے لئے بڑے فائدہ مند چیز ہے اگر آپ wordpress کو ایک form کے data کو کسی اور site سے integrate کر رہے ہیں اس کے لئے بہت جو powerful ترین فیچر ہے اور ہمیں ابھی یہ نہیں چاہیے email بھی فیلال ہمیں نہیں چاہیے PDF آپ اس form میں user جو بھی submit کرے گا اس کی ایک PDF بھی generate کر سکتے ہیں سوچیں PDF بنانا کتنا آسان ہے اس tool کے through let's say اگر آپ certificate کا PDF generate کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک پورا design آپ کو یہ setup کرنے کی option دیتا ہے template میں آپ نے ایک اس کا design بنانا ہے اور اس میں جو fields ہیں وہ آپ اس کے data system کے through pass کر سکتے ہیں اس سے ایک PDF generate ہوگی اور وہ پھر user کو email بھی ہو سکتی ہے یا آپ کے site کے میڈیا میں save ہو سکتی ہے اس کی documentation ضرور دیکھئے گا وہ دیکھنے کے لئے یہاں سے آپ اس کے form PDF section میں آکے اسے question mark پہ click کریں اور پھر اس کے docs پہ آئیں extremely powerful feature ہے اس site کے لئے ہمیں نہیں چاہیے اس لئے میں اس میں بہت details میں نہیں چاہوں گا لیکن جن users کو چاہیے ہو ان کے لئے یہ ایک golden feature سمجھ لیں اسی طرح یہاں جو اور بہت important features ہیں let's see ہم نے right form اچھا ہم دوسرے page پہ آگے تھے ٹھیک ہے actions after submit میں PDF بھی ہمیں فلال نہیں چاہیے ہمیں نہ dynamic redirects چاہیے dynamic redirects کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ multiple redirects related options یہاں set کر سکتے ہیں کہ ایک field کی ایک option کی value let's say a b c ہے تو user ایک page پہ redirect ہو اور اس کی value def ہے یا xyz ہے تو user دوسرے page پہ redirect ہو بہت powerful options ہیں یہاں اور lastly یہ message جو ہے یہ user کو یہاں پہ کوئی message دکھایا جائے یہ تو ایک simple سی option ہے لیکن اس میں بھی dynamic content اسے کافی powerful بنا دیتا ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے ہمیں فلال صرف صرف save چاہیے تو میں یہاں آکے باقی options کو fill hard کیلئے disable کر دیتا ہوں یہ form save کے علاوہ اور form enchanted جو ہے یہ form کے کچھ interface والے items کو دیکھنے میں بہتر بنا دیتا ہے اسے میں enable ڈی رکھتا ہوں form email amount وغیرہ مجھے نہیں چاہیے سو ابھی یہاں پہ میں نے dynamic کی صرف دو options enable کی ہیں ایک visibility اور ایک form save اور optionally form enchanted ان فیکٹ وہ بھی ہم disable کر دیتے ہیں جو چاہیے نہیں اسے فلال enable کیا کرنا اور باقی تمام اس کی چیزیں میں نے disable کر دی ہیں اب ہم اس پیج کو ایک دفعہ update کرنے کے بعد پھر سے reload کرتے ہیں تاکہ غیر ضروری items یہاں سے completely remove ہو جائیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ ہمارے instructor جو ہیں یہ ہر چیز کو disable کرنے میں بہت وہ usually جلدی کرتے ہیں اور کیا پتا ہے بعد میں ضرورت پڑ جائے and اگر enable رہتی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے ان سب کے scripts ان سب کے styles ان سب کا code سائٹ پہ load ہوتا ہے اور کچھ تو صرف backend یا Elementor میں load ہوتا ہے کچھ جو ہیں وہ front end پہ جب user site visit کریں گے تب بھی load ہوتا ہے even اگر آپ نے وہ widget site پہ استعمال کیا ہے یا نہیں backend میں تو ہو ہی رہا ہے جتنے widgets یہاں available ہیں اس وجہ سے site کا load time ایک extension سے شاید اتنا زیادہ فرق نہ پڑے ایک plug-in کی widgets سے اتنا فرق نہ پڑے لیکن جب آپ multiple tools استعمال کرتے ہیں تو بہت فرق پڑتا ہے اس سے مجھے یاد آئی میں croco block کے jet plugin settings میں آکے جو jet blocks کے غیر ضروری widgets ہیں یہاں سے remove کر دیتا ہوں نہ تو مجھے اس کے auth links چاہیے نہ مجھے اس کی registration چاہیے نہ اس کا login چاہیے اس کا مجھے صرف search اور cart چاہیے تھا cart تو already enabled تھا search بھی enabled ٹھیک ہے اور اب ہم یہاں اپنے register widget کو configure کرتے ہیں تو اس میں ہمیں action after submit میں save کی option select کرنی ہے جو ہم نے already کی ہوئی ہے یہاں ہم نے اب specify کرنا ہے کہ ہم اس form کی data کو کس چیز میں save کر رہے ہیں اس سے ایک post create کر رہے ہیں ایک user create کر رہے ہیں ایک term یعنی category یا tag کی ایک taxonomy کی جو term ہوتی ہے وہ بنا رہے ہیں یا option یہ wordpress کی options ہوتی ہیں جو wordpress settings سمجھ لیں آپ کے site کی different settings ہیں جو آپ اپنی مجزی سے custom settings site میں define کر سکتے ہیں ACF کو استعمال کرتے ہوئے یا اور کچھ tools میں انہیں استعمال کرتے ہوئے ہم نے فیلال یہ نہیں کیا یہ بہت advanced چیز ہے اور ابھی اس کی مجھے تو اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی 99% sites میں مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن آپ explore کر سکتے ہیں کہ wordpress options کیا ہوتی ہیں اچھا مجھے مجھے ابھی user save کرنا ہے اس form کے ذریعے اور save files as media کی ضرورت نہیں ہیں کیونکہ ہم files تو یہاں submit کرا ہی نہیں رہے save multiple نہیں ہمارا ایک single submission ہوگی in fact مجھے اپنے reference site سے دیکھنے دیں وہاں پہ میں نے کیا اس کی options رکھی تھی تاکہ ہمارا اس میں time بچ جائے میں نے اس course کے لئے پہلے اس پوری سائٹ کی ایک copy ایک development domain پہ بنائی ہے اور میں اس copy کو استعمال کرتے ہوئے ہر lecture آپ کے لئے record کرتا ہوں کیونکہ اگر میں live یہ تمام چیزیں lecture کے دنان ہی صرف کر رہا ہوتا تو اس میں بہت سی چیزوں میں experiment کرنے میں time زیادہ waste ہو جاتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ lecture unnecessarily extend ہو اچھا so let me quickly take a look at the options for this widget save میں میں نے یہ تمام options disabled رکھی ہیں user کی option ہے ٹھیک ہے اور یہاں user name میں sorry metas میں ہم نے کوئی option select نہیں کی چاہد میرے پاس تو no meta آ رہا ہے ٹھیک ہے user name میں مجھے چاہیے ایک interesting چیز اب ہم دیکھتے ہیں یہاں form fields میں so user name میں جو user name submit ہو رہا ہے اس کا یہ جو short code آئے یہاں اسے ہم copy کریں گے اور actions after submit sorry save میں آکے user name میں ہم وہ paste کریں گے user email میں ہم یہاں form field سے جو email address کی field تھی اس کا یہ short code copy کریں گے اور یہاں آکے user email section میں paste کریں گے user password میں ہم اسی طرح form field جو یہ password کی field ہے اس کا short code اس کا id میں change نہیں کیا تھا اس کے id کو میں جلدی سے change کر لیتا ہوں this should say user underscore pass یہ generally تو باقی forms میں important نہیں ہوتی لیکن registration form میں important ہیں انہیں ایسا ہی رکھنا ہے تو action after submit sorry save user password would be ٹھیک ہے یہ already user underscore pass ہی ہے اور lastly ہم جو user register ہو رہا ہے اسے کون سا role دے رہے ہیں یہ بھی ہم set کر لیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا wordpress میں مختلف user roles ہوتے ہیں administrator top level ہوتا ہے editor ہوتا ہے contributor sorry writer ہوتا ہے i think contributor ہوتا ہے سب سے نشلا role ہے subscriber yes author ہوتا ہے تو ہمیں normal user site پہ آکے register کریں گے انہیں subscriber کا role ہی دینا ہے customer وہ تب بنیں گے جب وہ product purchase کریں گے وہ automatically customer بن جاتے ہیں اچھا اور automatically login user جب register کرے اسے foran سے login کر دیا جائے یا نہیں اور ایک error message اگر user already exists with this username or email address please use another or if you have registered in the past sign in log in instead ٹھیک ہے and stop actions on error so we can use user register to pop pop up close to up and pop up close pop up and is pop up open close to up update and now we can see our registration form how see is test account let's say username hq test email address should be test at hq.today password abc123 123 a b c d one two three four and register this is now log in to log in in fact i am log in after registration i am logged in let's see i am logged in ہوں اس لئے یہاں login کی option تو دکھائی نہیں دے رہی تھی تو اگر میں let's say یہاں log out کروں اس کے لئے میں WP admin میں آ جاتا ہوں کہ میں یہاں سے log out کر سکوں اور یہاں account سے میں log out کر لیتا ہوں ہم یہاں پہ بھی اس page کو customize کریں گے لیکن وہ بعد میں دیکھیں گے ابھی مجھے login کرنا ہے تو hq test and a b c d 1 2 3 4 remember me کر لیتے ہیں اور login کرتے ہیں یہ میں اپنے account page پہ آ گیا ہوں in fact میں یہ test کرنا چاہتا ہوں کہ login کرنے کے بعد مجھے ہر دفعہ site account page پہ لے آتی ہے یا مجھے اپنے جس page پہ میں موجود ہوں وہیں پہ redirect کرتی ہے تو میں home page پہ آنے کے بعد login کرتا ہوں account page سے میں login نہیں کرتا ابھی اسے ہم test کرتے ہیں hq test a b c d 1 2 3 4 login مجھے اسی page پہ رہنا چاہیے yes اب میں login ہوا گیا ہوں اور اسی page پہ ہوں مجھے یہاں پتہ نہیں چل رہا کہ میں login ہوا ہوں ہی نہیں کیونکہ میں نے ابھی یہاں اس link کو change نہیں کیا اب ہم آپ کو بہت ہی کچھ important چیزیں بتاتے ہیں جو آپ کو بہت کام آئیں گی اس کے لیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں یہاں ہی واپس آتے ہیں yes اور in fact ہمیں وہ header کے level پہ کچھ چیزیں implement کرنی ہے yes header کے page کو ہم reload کر لیتے ہیں اچھا میں ابھی dynamic content for elementor کا جو dynamic visibility feature ہے وہ use کرنے لگا ہوں لیکن وہی feature آپ کو free میں آگئے چاہیے تو elementor sorry wordpress کے plugins میں آپ نے یہاں search کرنی ہے dynamic visibility اور یہ dynamic dot triple o والوں ہی نے dynamic visibility for elementor کے نام سے ایک plugin بنا کے freely available کیا ہوا ہے اس میں جو ہمارے پاس dynamic content کے paid version میں ساری visibility کی options ہیں جن سے ہم بہت زیادہ conditions کی basis پہ ایک widget کو یا ایک section کو یا ایک column کو show یا hide کر سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں یا چھپا سکتے ہیں اس میں وہ ساری options نہیں ہیں لیکن اس کی کچھ basic options موجود ہیں جو بہت سے users کے لیے کافی ہوں گی تو free version میں آپ کر سکتے ہیں simply hide elements for future publishing آپ چاہتے ہیں کہ back end میں کچھ elements رہیں لیکن وہ ابھی آپ نے پوری طرح design نہ کیوں تو انہیں فیلال elementor میں رکھتے ہوئے front end پہ وہ page publish ہوا گا وہاں سے hide کر دیا جائے تاکہ آپ اس دوران ان پہ کام کرتے رہیں وہ آپ یہاں کر سکتے ہیں اور کسی date پہ یا کسی week کے کسی دن یا hour دن کے کسی time آپ چاہتے ہیں کہ وہ element visible ہو باقی through out visible نہ رہے وہ آپ set کر سکتے ہیں user roles پہ جو ابھی ہم نے کرنا ہے یعنی logged in users کو دکھایا جائے اور logged out users سے چھپایا جائے یا اس کا old یا subscribers کو دکھایا جائے اور editors سے چھپایا جائے یا administrators کو دکھایا جائے اور باقی تمام سے چھپایا جائے user meta users کی کچھ fields ہوتی ہیں جو ہم نے پہلے دیکھی تھی اسی ایف study کرتے وقت تو user کی fields میں اگر کوئی ایک field کی خاص value ہے تب اسے دکھایا جائے otherwise نہیں user کے ip address کی basis پہ یا user کہاں سے refer ہو کے آیا ہے etc etc ان تمام چیزوں کی basis پہ یا کچھ خاص users کو جس طرح آپ کے site پہ 10 users added ہیں آپ ان میں سے صرف ایک کو دکھانا جا رہے ہیں کچھ items یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور جسے وہ text visible نہ ہو یا وہ element visible نہ ہو اسے fallback کے طور پہ کیا option دکھائی جائے let's say جن لوگوں سے وہ ایک پورا section hide کیا جا رہا ہے انہیں اس کی جگہ coming soon یا کوئی اور element دکھائے جائے یہ بھی آپ set کر سکتے ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ conditional tags اور بہت زیادہ مزید conditions جو pretty much ہر جو آپ scenario سوچ سکتے ہیں اسے cover کرے گا وہ اس کے pro version میں شامل ہیں میرے پاس چونکہ pro version موجود ہے اس لئے میں یہ استعمال نہیں کروں گا لیکن اگر آپ اس کو free version چاہیے pro version آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بہت سی چیزیں اس کے free version سے بھی achieve کر سکتے ہیں اب ہم اسے close کر دیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اس header پہ اس page کو میں نے refresh کر لیا تھا اب یہ جو آئیکن ہے اس پر کلک کرتا ہوں اور یہاں content style اور advance کے ساتھ visibility کی option اس plugin نے add کر دی ہے enable visibility کرتے ہیں یہاں دیکھیں always hide this element کا مطلب ہوگا کہ یہ بغیر کسی condition کے back end میں موجود ہے لیکن front end پہ hide ہوا ہوا ہے ہم نے یہ نہیں کرنا اور keep html کا مطلب ہے کہ یہ صرف اس کا front end پہ اس کی جو display ہے وہ hide ہوگی site کے code میں اس کی جو پوری html structuring ہے وہ موجود رہے گی لیکن ہم اکثر یہ چاہتے ہیں کہ item اگر hide ہو رہا ہے تو وہ صرف اس کی visibility hide نہ ہو وہ code سے بھی hide ہو جائے تو اس لئے اس option کو آپ اگر ضرورت پڑے استعمال کریں generally اسے disabled رکھیں گے یہ جو section ہے display mode in conditions کی basis پہ یہ item show کیا جائے یا in conditions کی basis پہ item hide کیا جائے میں چاہتا ہوں کہ اس item کو hide کیا جائے بلکہ وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں ابھی سب سے پہلے trigger دیکھتے ہیں user and role ہم نے وہ trigger ابھی استعمال کرنا تو باقی سارے triggers کو میں نے remove کر دیا ہے اب user and role کی اپشن رہ گئی ہے اس میں دیکھتے ہیں role logged out کی اپشن ہے یا guest visitor 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 non logged in user تو visibility میں visitor یعنی non logged in user کو یہ کیا جائے show اور اس کا مطلب ہے کہ logged in سے automatically یہ hide ہو جائے گا میں نے یہاں پہ وہ option set کر دی تھی اب باقی آپ specific users کو اگر show کہنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں user کی capabilities جو ایک اور wordpress کا advanced topic ہے اس basis پہ بھی کر سکتے ہیں user کی meta field user کا ip user کا referrer یہ جو میں پہلے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتا چکا ہوں اور fall back کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ جن لوگوں کو یہ hide کیا جا رہا ہے انہیں اس کی جگہ کوئی message دکھائے چاہے کیونکہ انہیں میں نے یہاں کوئی چیز دکھانی ہے وہ بھی ہم next add کریں گے اسے میں کر لیتا ہوں update اب میں یہاں front end پہ logged in ہوتے ہوئے اسے refresh کرتا ہوں اور یہ آئیکن میرے لئے hide ہو جانا چاہیے تو ابھی logged in users کو یہ جو login والے pop-up کا button ہے وہ دکھایا ہی نہیں جائے گا اب میں incognito window میں آتا ہوں اسے refresh کرتا ہوں میں اگر یہاں بھی logged in ہوتا یہ hide ہو جائے گا لیکن یہاں میں اپنے account پہ آکے log out کر لیتا ہوں اور اس log out کرنے کے بعد یہ میرے لئے show ہونا شروع ہو جائے گا ہم یہ بھی set کریں گے کہ user کو جو logged in ہے وہ یہاں manually account page پہ نہ آنا پڑے وہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں جب میں نے log out کیا تو دیکھیں یہ automatically آنا شروع ہو گیا اب ہم واپس اپنے let's say home page پہ آ جاتے ہیں اور یہ میرے پاس pop-up آ رہا ہے اور logged in ہوتے ہوئے یہ pop-up نہیں آ رہا اور یہ exact وہ behavior ہے جو ہمیں چاہیے تھا اب ہم نے logged in user کو کیا دکھانا ہے اسے configure کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں ایک دو plugins مزید استعمال کرنے پڑیں گے i think ایک ہی plugin ہے جو header کے لئے ابھی last رہ گئے جو مزید ہمیں استعمال کرنا پڑے گا اچھا یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ اگر صرف functionality کے لحاظ سے وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو میں ابھی اس plugin سے کہنے لگا ہوں تو وہ آپ بغیر کوئی نیا plugin استعمال کیے صرف elementor میں رہتے ہوئے ہی کر سکتے ہیں اور وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو اس کا ایک preview دے دیتا ہوں basically میں چاہتا ہوں یہاں پہ ایک اور ایسا button آج ہے ٹھرے میں header پہ آتا ہوں یہاں ایک اور ایسا button آج ہے یا icon آج ہے جو logged in user کو دکھائی دے اور وہ اس user کی profile picture ہو جیسے آپ اکثر sites میں دیکھتے ہیں کہ login کرنے کے بعد آپ کا avatar ہوتا ہے اور اس پہ hover کرنے پہ ایک نیچے menu آتا ہے یا اس پہ click کرنے پہ نیچے ایک menu آتا ہے تو وہ میں آپ کو بنانے کا طریقہ ابھی سکھانے لگا ہوں اس کا ایک بڑا آسان طریقہ جو elementor میں رہتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں وہ ہے یہاں آپ ایک image widget add کریں اور اس کی جو positioning ہے وہ ہی inline auto رکھیں which جو ہے inline auto content میں اس image کو یہاں delete کر دیں اور اب آپ یہاں dynamic tags پہ click کرنے کے بعد یہاں author کے نیچے author profile picture نے user profile picture یہ select کر لیں user profile picture select کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہاں آپ کی profile picture چونکہ ابھی آپ ہیں logged in user وہ آنا شروع ہو گئی ہے اس کا size ہمیں thumbnail جو 150x150 وہ بھی بہت زیادہ ہے custom پہ ہم کر کے اس کا size مجھے hardly i think 48x48 pixels چاہیئے وہ کر کے apply کرتے ہیں i think شاید اتنے چھوٹے size پہ مسئلہ آ رہا ہو 64x64 کر کے try کرتے ہیں front end پہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیا ہے یا نہیں i think اتنا چھوٹا size یہاں پہ آئے گا نہیں تو ہم اسے کم سے کم ہمارے پاس thumbnail size ہی چاہیئے اور اسے ہم باقی یہاں style سے customize کرتے ہیں اس کی width مجھے چاہیئے تب ضرورت پڑتی ہے جب dimensions اس کی different ہوں اور image کی جو یہاں ہم جو ہمارا original image ہے اس کی dimensions different ہوں اور یہ different ہوں اندر 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 اس image کو کیسے fit کیا جائے اور اس کا ہمیں border radius چاہیئے 50 pixels رکھ لیتے ہیں تاکہ circle میں آئے اس کے گرد ہم ایک solid 2 pixels کا white border دے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ایک ہمارا icon setup ہو گیا ہے اب ہم update کرتے ہیں اور front end پہ refresh کرتے ہیں تو یہاں جو logged in users کے لیے یہ ہم icon چاہتے تھے وہ آ گیا ہے اب ہم چاہیں تو اس icon کو یہاں اس کے link میں آ کے custom url select کر کے ایک جس طرح ہم نے پہلے pop-up بنایا تھا registration کے لیے اسی طرح ہم ایک اور pop-up بنا لیں login کے لیے sorry logged in users کے لیے اس میں ہم نے user کو جو بھی دکھانا ہے میں فیلال آپ کو صرف دکھانے کے لیے یہ register کا pop-up ہی use کر لیتا ہوں login & register update کر لیتے ہیں اب میں اسے refresh کرتا ہوں تو اسے click کرنے پر بھی login & register کا pop-up ہی open ہونا چاہیے آپ اس کی جگہ دوسرا pop-up رکھ لیں گے تو obviously registered users کو دکھانے کے لیے pop-up select ہو جائے گا اور میں اس pop-up کی positioning بھی center کی جگہ اس pop-up کی settings میں آ کے right edge پہ کر سکتا ہوں left edge پہ یہاں اسے top left پہ bottom left sorry top right bottom right top left bottom left کہیں بھی دکھا سکتا ہوں اس کی options میرے پاس بہت موجود ہیں جو ہم pop-ups کو edit کرتے وقت دیکھ سکتے ہیں in fact میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہ useful feature ہے ہم سے اگر کچھ units نیچے بھیجنا چاہ رہا ہوں تو اس کے style میں آ کے میں کچھ settings change کر سکتا ہوں i think یہاں پہ میرے پاس کوئی ایسی options موجود ہونی چاہئے advance میں آ کے margin yes تو margin اس کا میں top پہ let's say 50 pixels add کروں تو یہ یہاں سے اتنا نیچے آ جائے گا اگر 100 pixels add کروں تو یہ اتنا نیچے آ جائے گا تو میں اس کی positioning کر سکتا ہوں لیکن ہمارے case میں یہ میرے لئے useless ہے کیونکہ elemental pop-ups dynamically اس کی location set option unfortunately اور یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے یہ menu اوپر نیچے ہونا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ user جب اس button پہ click کرے تو جیسے cart ہے وہ بالکل اس icon کے نیچے آ رہی ہے اسی طرح اگر click کرنے پہ pop-up ہے وہ بالکل اس icon کے نیچے آئے جیسے کہ اکثر user icon پہ drop-down menu آتا ہے یا تو وہ hover کرنے پہ یہ آ جائے جب mouse آپ اس button پہ لے کے آتے ہیں تب ہی menu آ جائے مجھے مجھے وہ design چاہیے لیکن اگر وہ نہ بھی صحیح let's say وہ perfect سیناریو تھا اور وہ achievable شاید نہ ہو مجھے اس کے لئے ایک plug-in extra install کہنے کی ضرورت نہ ہو click کرنے پہ بھی میرا کام بن جا لیکن click کرنے پہ اگر یہ اس وقت یہ tool bar یہاں ہے تو pop-up بالکل یہاں آنا چاہیے اور اگر یہ tool bar اس وقت sorry یہ header bar یہاں ہے تو pop-up یہاں پہ آنا چاہیے اس کے بالکل نیچے یہ option unfortunately elementor کے pop-ups میں نہیں ہے کہ اس کی position ایک اور element کے حساب سے اس کے relative value پہ set کی جائے اس وجہ سے میرے use کے لئے اس link کے لئے elementor pop-up استعمال کرنا بیکار ہے آپ اگر site کا asset design بنا رہے ہیں جس میں آپ کو یہ feature نہیں چاہیے یا آپ کی ایک ہی menu bar ہے جو top سے stuck ہے وہ کہیں اور move نہیں کر رہی وہ top پہ fixed ہے وہ بھی میں آپ کو سکھاتا ہوں in fact وہ میں نے implement کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ part جو اس bar کا ہے وہ یہاں جب user اس سے زیادہ scroll کرے تو وہ اور اوپا نہ جائے وہ یہاں top پہ stuck ہو جائے اس کے لئے میں اس کی ایک sticky option ہے یا motion effects میں sticky to the top صرف اسے select کر لوں گا اس کا offset مجھے شاید نہیں چاہیے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں top پہ sticky ہو گئی ہے اور اس سے زیادہ scroll کرنے پہ بھی یہ اسے کچھ نہیں ہو رہا یہ وہیں پہ stuck ہے so yes لیکن یہ کرنے کے باوجود جب menu bar یہ یہاں ہے اس location پہ ہے تب تو مجھے pop up اس کے نیچے چاہیے اور اگر میں pop up کو یہاں top کے حساب سے اس location کے حساب سے اس area میں دکھاتا ہوں تو وہ جب یہ bar اس location پہ ہے تب کام نہیں کرے گا اس لئے مجھے اس کے علاوہ کوئی اور solution استعمال کرنی پڑے گی برحال یہ میں نے آپ کو اس لئے دکھایا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ضروری نہیں کہ آپ میرا یہ والا method جو میں ابھی use کہنے لگا ہوں وہ استعمال کریں آپ اپنے use کے لئے ایسے بھی اس elementor کے فیچر کو استعمال کرتے ہوئے یہی کام اس سے similar کام کر سکتے ہیں پرحال میں ابھی اس icon کو delete کر لوں گا کیونکہ مجھے ابھی یہ نہیں چاہیے update کرتے ہیں اب ہم چلتے ہیں وہ plugin انسٹال کرنے جو مجھے ابھی اس مقصد کے لئے چاہیے اس plugin کا نام ہے user menus تو اسے ہم وہ freely available ہے یہاں add new پہ آکے انسٹال کر سکتے ہیں ہمیں اس کے provision کی کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے اس کا بلکہ i think provision ہے ہی نہیں user menus by let's see اس نام سے multiple plugins شاہے available ہیں یہ جو پہلا ہے code atlantic کا ہمیں یہ ہی چاہیے اس سے similar اور بھی menu جو user کے لئے customize کرنے والے plugins ہیں وہ موجود ہیں ہم اسے انسٹال کر کے activate کرنے کے بعد آئیں گے appearances میں menus پہ اور یہ جب ہم activate کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک freemius کی option آئے گی جو ہمیں tracking کے لئے offer دے رہا ہے اسے skip کریں اسے ہمیشہ skip کر دیا کریں اس freemius کے tracking option کو کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں فضول میں ہمارا data track کیا جائے اب ہم آتے ہیں appearances میں menus میں ہمارے ہمارے اس menu کا i think let me check اپنی reference site میں کہ ہم نے اس کے لئے کونسا menu set up کیا تھا i think separate menu تھا ہم فلال create a new menu کریں گے یہاں اس کا نام رکھ لیتے ہیں user create menu اب اس menu میں ہم سب سے پہلے user کے account page کو add کریں گے کیونکہ ہم جاتے ہیں جب user اپنے avatar پہ click کرے تو وہ اپنے my account page پہ آ جائے تو اسے add to menu کرتے ہیں یہ ہمارا top level menu item ہوگا اور اس menu item کو ہم دکھائیں گے صرف اور صرف logged in users کو یہ جو option ہے یہ user menus جو plugin ہم نے ابھی install کی ہے یہ set کرتا ہے کہ ہم کسی بھی menu item کو کسی بھی user role کے حساب سے restrict کر سکیں اور یہ ہم administrator editor author contributor subscriber customer shop manager یعنی جو بھی logged in users ہیں ان سب کو دکھانا چاہتے ہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایسے role set کریں جو یہ item نہ دیکھ سکیں یہ Elementor میں جس طرح dynamic visibility user restriction feature ہے یہ اسی سے similar ایک feature آپ اسے سمجھ لیں اور اسے یہاں choose which roles can see this link کر کے ہم ایک طفح save menu کرتے ہیں اور اپنے یہاں header میں آکھے اس پیج کو ایک طفح reload کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہم نے ابھی نیا menu create کیا ہے یہ ہمارے پاس Elementor میں available ہو جائے اب یہاں ہم ایک nav menu کا item add کرتے ہیں last میں اس کی advanced options میں آکے اس کی positioning جو ہے وہ in line auto رکھ لیتے ہیں اور اس میں جو menu ہے وہ ہم نے user والا select کرنا ہے اور اسے update کر لیتے ہیں باقی اس کی styling ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے top level item اس پہ set ہو جائے دیکھتے ہیں ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں کیا ہے اور اس pop-up میں جو میں نے جتنی changes کی تھی اس کے margin وغیرہ کو وہ ہم ساری undo کر کے اسے update کر کے close کر دیتے ہیں تاکہ یہ اسی level پہ رہے جس level پہ ہم نے اسے چھیڑنا شروع کیا تھا اچھا جی اب واپس menus میں آکے ایک اور چیز دیکھتے ہیں جو اسی ابھی user menus plugin نے یہاں add کی ہے وہ ہے یہ button اس button سے ہم یہاں اس label کی جگہ user کا dynamic data یعنی user کا first name last name user name display name nickname email address وغیرہ show کر سکتے ہیں اور اس کا avatar بھی مجھے صرف avatar چاہیے دیکھیں یہاں اس نے curly brackets میں avatar کا یہ ورڈ add کر دیا ہے اور مجھے account کا لفظ نہیں دکھانا وہ میں hide کر دیتا ہوں avatar کا size 24 pixel ہے میں نے یہ 32 pixel دکھانا ہے میں اسے 32 کر کے save menu کرتا ہوں اور اب ہم اس page کو refresh کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں front end پہ avatar آ رہا ہے یہ دیکھیں avatar آ گیا ہے لیکن اس کی ابھی کچھ ہم نے styling کرنی ہے کیونکہ اس پہ ابھی elementor کے styles apply ہو رہے ہیں اور یہ elementor میں بھی ہم اسے ایک دفعہ reload کرتے ہیں یہاں پہ avatar شاید نہ آئے یہاں اس کی جگہ وہ curly brackets میں avatar لکھا ہوا ہی آئے گا لیکن that's fine back end میں ٹھیک ہے چلتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں avatar لکھا ہوا آ رہا ہے اب اس کی ہم نے کچھ settings دیکھنی ہے اس میں مجھے pointer underline نہیں چاہیے pointer none چاہیے sub menu indicator مجھے شاید نہیں چاہیے اور breakpoint بھی مجھے نہیں چاہیے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ tablet اور mobile پہ hamburger menu بنیں کیونکہ اس میں item ہی ہے تو اسے hamburger menu میں دکھانے کی تو تکی نہیں بنتی اور اس میں شاید مجھے کوئی custom styling add کرنی پڑے style میں اس کے پہلے دیکھتے ہیں typography اس کی ہم جو let me try to recall ہاں جو میں نے navigation کے لئے یہ accent رکھا تھا وہ ہی ہم رکھیں گے اور text کا color ہمیں چاہیے white اور hover پہ یا active پہ text کا color ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے active پہ بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو صرف ایک menu item میں picture دکھائی جا رہی ہے اسے ہم update کر لیتے ہیں horizontal padding let's say مجھے چاہیے 8 اور vertical padding 10 10 10 رکھ لیتے ہیں in fact vertical padding کے بغیر دیکھتے ہیں ہمارا کام چلتا ہے یا نہیں اور lastly ہمیں یہاں drop down دیکھنا ہے اس کی styling ہم کیا کریں drop down میں ابھی ہم نے یہاں پہ menu build کرتے وقت items fill alt add ہی نہیں کی ہیں یہاں اس کے avatar کے نیچے items add ہوں گے وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے اس میں user links کا ایک اور فیچر ہے یہ login register اور logout کے buttons بھی menus میں ڈالنے کے لئے available کر دیتا ہے ہمیں logout کا link چاہیے یہاں تو وہ میں نے ڈال لیا اور اس کے علاوہ اس پورے menu کو ہم build کریں گے جیسے ہمیں ضرورت پڑی اس میں items add کرتے جائیں گے پھل حال کے لئے اس میں ایک logout کا item اور account کا item تو ہم نے پہلے avatar کو ہم نے account سے link کیا ہے لیکن account کے item ہم directly ایک نام دے کے ڈال بھی لیتے ہیں کیونکہ کئی user ہو سکتا ہے سمجھیں کہ avatar پہ hover کرنے پہ اگر menu آ رہا ہے تو avatar پہ click کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اس کے لئے ہم یہ account کے item کو یہاں repeat کر لیتے ہیں اور یہ یہاں پہ اسی menu کے نیچے آ جائے گا اس item ہم ہم title account ہی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور yes فیلحال کے لئے آپ کو دکھانے کے لئے ٹھیک ہے باقی ہم یہاں پہ woocommerce کے user section کے بہت سے elements ہوتے ہیں جس طرح orders downloads اور اس کے علاوہ ہم اپنی site پہ favoriting اور bookmarking feature add کریں گے ہم وہ یہاں پہ ڈالیں گے so woocommerce کے endpoints کے section سے آ کے ہم یہ چیزیں ڈال لیتے ہیں مجھے چاہیے orders downloads اور ان دو کو سب سے پہلے ہم add کر لیتے ہیں تو user اپنے account کے ساتھ ساتھ یہاں orders اور اپنے downloads بھی access کر سکے باقی کہ ہم دیکھ لیں گے جیسے اسے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑی ابھی کے لئے ہم menu کو save کرتے ہیں اور front end پہ اسے reload کر کے دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ menu items آگئے ہیں اچھا ابھی بھی اس menu کی جو styling ہے وہ اسے دوسری line پہ لے کے جا رہی ہے i think اس کا size مجھے avatar کا change کرنا پڑے گا یہ 32 pixels شاہد زیادہ ہے اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے اسے میں 32 کی جگہ 28 کر کے دیکھتا ہوں save menu اور اب اسے reload کرتا ہوں 28 پہ بھی یہ مسئلہ کر رہا ہے تو let's see اسے ہم shift refresh کرتے ہیں تاکہ properly پورا page ایک دفعہ reload ہو جائے ہاں لیکن shift refresh سے یہ یہاں پہ آنا شروع ہو گیا ہے اور ہمارا وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے تو ابھی یہ menu دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہاں میں دکھائی دیا ہے اس کو بھی ہم ایسی styling دیتے ہیں جس طرح ان تمام areas میں background color ہے اور اس پہ یہ foreground color ہے تو اس کے لیے ہم i think ایک shortcut استعمال کرتے ہیں اس menu کی styling کو کرتے ہیں اس menu کو کرتے ہیں copy اور اس menu کا یہاں پہ paste style کر لیتے ہیں اب ہم نے صرف اور صرف چند چیزوں کو change کرنا ہے alignment کو ہم remove کر دیتے ہیں اور pointer کو none کر دیتے ہیں sub menu indicator کو none کر دیتے ہیں breakpoint کو واپس none کر دیتے ہیں update and and style میں آکے horizontal padding کو 12 کی جگہ ہمیں 8 رکھنا ہے ٹھیک ہے ہمیں ہمیں اپس یہ تو میں اس میں apply کرنا شروع ہو گیا اوکے undo زندہ بعد اوکے style pasted and in fact اسے update کرتے ہیں اب یہ واپس میری ساری changes is revert ہو گئی ہیں اب میں یہاں پہ style paste کرنے کے بعد اس سے select کر کے اس کی options change کروں گا horizontal padding مجھے یہاں چاہیے 8 vertical padding specify کرنے کی ضرورت نہیں ہے paste between بھی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں content میں آکے سب سے پہلے ان تمام options کو میں clear کر لیتا ہوں جو مجھے نہیں چاہیے none and styling text color perfect horizontal padding 8 vertical padding نہیں چاہیے space between بھی نہیں چاہیے drop down میں اس کی تمام options already apply ہو گئی ہیں perfect اب ہم advanced میں آکے اس کی positioning کو واپس inline auto کر لیتے ہیں width کو sorry and ایک دفعہ front end پہ اسے دیکھتے ہیں ان settings کے ساتھ یہ کیسا دیکھ رہا ہے pretty good typography کی settings شاید نہیں apply ہوئی یہاں سے وہ بھی ایک دفعہ جا کہ اچھا وہ یہاں پہ بھی سب menu کیلئے نہیں apply ہوئی for some reason ٹھیک ہے وہ بھی ہم apply کر لیتے ہیں ان دونوں پہ apply کر لیتے ہیں drop down میں اس کی جو typography ہے yes وہ یہاں سے ہم accent رکھ لیتے ہیں اور اس میں بھی جو drop down ہے اس کی typography ہم accent ہی رکھ لیتے ہیں update اب اسے refresh کرتے ہیں اور یہاں drop down کی typography change ہو جانی چاہیے دونوں کے لیے shift refresh شاید ہمیں ایک دفعہ کرنا پڑے ہے اور yes shift refresh کرنے پر ان دونوں کی typography جیسی ہم چاہتے تھے ویسی set ہو گئی ہے اب یہاں log out link بھی آگیا ہے downloads orders and account اور اس کا hover جو color ہے وہ شاید ابھی بھی یہاں صحیح set نہیں ہوا وہ اس level پہ آکے دیکھ لیتے ہیں drop down میں hover پہ جو background color ہے وہ ہونا چاہیے blank ٹھیک ہے اور text color بھی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں اسے change کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں in fact میں اسے shift refresh ہی کروں shift refresh سے آپ کے browser میں جو site کی caching انہیں پہ جو files saved ہوتی ہیں وہ delete ہو جاتی ہیں yes ابھی اس کے ہمیں color کو جو typography sorry text کا color ہے وہ بھی ہم نے change کرنا ہے let's see یہاں پہ کیا تھا okay وہ ہی dark purple تھا تو یہ ہمارا secondary color ہے update کر لیتے ہیں اور active پہ background color accent art والا رکھ لیتے ہیں اور text color ٹھیک ہے وہ i think automatically apply ہو جائے گا ابھی دیکھ لیتے ہیں shift refresh ڈرش cover والا کام سے ہی چل رہا ہے اب active والا کام دیکھتے ہیں orders پیج پہ آکے یہ ہاں چونکہ orders پیج ایکٹیو ہونے کے لیے accounts پیج بھی account پیج بھی ایکٹیو ہونا ضروری ہے اس لیے ایک سب پیج ہوتا ہے orders اس لیے یہ ہمیں ایسا دکھائی دے رہا ہے اس کے لیے i think ہم styling میں کچھ changes کریں گے کیونکہ ہم downloads پہ بھی آئیں تو accounts اور downloads دونوں active ہوں گے کیونکہ یہ تمام pages basically direct pages نہیں ہوتے یہ account page ہی کے sub endpoints ہیں جن پہ account page ہمیں مختلف content دکھاتا ہے یہ woocommerce کا ایک فیچر ہے آپ نے woocommerce install کیا ہو تو آپ کی site users کے لیے complete dashboard بنا دیتی ہے woocommerce کے بغیر wordpress میں یہ نہیں آتا اور اسے ہم ابھی دیکھتے ہیں شاید اس میں مجھے کوئی extra styling کو avoid کرنا پڑے hover کے لیے ٹھیک ہے active کے لیے میں یہاں پہ extra styling کو avoid ہی کرتا ہوں اور اسے میں reset کر لیتا ہوں یہاں سے تاکہ active میں کوئی سرے سے extra styling apply ہی نہ ہو اب اسے refresh کر کے دیکھ لیتے ہیں active میں بالکل normal okay active میں ابھی وہی styling apply ہو رہی ہے جو hover والی ہے نہیں میں active میں وہ apply کرنا چاہتا ہوں جو normal والی ہے تو یہاں سے white اور یہاں سے secondary active کی اگر آپ options specify نہیں کریں تو وہ hover کی options inherit کر لیتا ہے اب اسے refresh کرتے ہیں یہاں اس menu میں اتنا important نہیں ہے کہ میں active page کو کوئی خاص distinction دوں ابھی تھوڑا سا یہ issue آ رہا ہے کہ اس کا background hover کرنے پہ وہ نہیں کام کر رہا لیکن چھوٹی موڑی چیزیں اتنا زیادہ matter نہیں کرتی ٹھیک ایسا ہوئی ہے menu ہمارا done ہو گیا ابھی ہم اس کی visibility کو set کر لیتے ہیں elemental level پہ in fact in fact اس کی visibility ہم یہاں menu level پہ set کر چکے ہیں تو وہ elemental level پہ ہمیں set کرنے کی سیرے سے ضرورت ہی نہیں ہے تو اس section کو ہم یہاں visibility میں enable visibility کو on کرنا چاہیں تو کریں لیکن یہ menu item show ہی ان لوگوں کو ہوگا جو logged in ہے تو اسے ہم دکھا کے کیا کریں اسے یہاں سے ہم change کر کے کیا کریں گے we're good اسے ابھی incognito window میں test کرتے ہیں کہ logged out users کے لیے یہ menu کہیں دکھایا تو نہیں جا رہا logged out users کے لیے experiences میں refresh کرتا ہوں یہاں پہ نہیں دکھایا جا رہا میں یہاں login کر لیتا ہوں ہمارا username hqtest password abcd1234 login 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 کہنے کے بعد ہمارا پرانا یہ icon غائب ہو جانا چاہئے اس کی جگہ user account والا icon آ جانے چاہئے اور اس user کا کوئی avatar ہے نہیں اس لیے یہ empty آ رہا ہے جو میرا user account ہے دوسرا والا اس میں میرا avatar gravitar پہ میں set up کیا ہوا ہے اس لیے وہاں actual avatar ہی آ رہا ہے now one more thing i think جو میں نے ابھی دیکھنی ہے وہ ہے just a second یہ جو drop down ہے یہ ابھی left aligned آ رہا ہے اسے ہم right aligned کرنے کی option دیکھتے ہیں اتنی important نہیں ہے لیکن جب اتنی چیزیں ہم اپنی مرضی سے tweak کر رہے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اگر مجھے یاد آ گئی تو میں set کر دوں گا کہ وہ کہاں ہے option اگر مجھے اس پہ زیادہ کام کرنا پڑا تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے style drop down یہاں اس کی alignment کی option نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا میرے لئے it's fine یا اگر میں یہاں سے اسے left align کرتا ہوں تو let's just take a look quickly ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اگر quickly نہیں ہوتا تو اس پہ میں کوئی زیادہ time waste نہیں کرنا چاہتا کسی صورت بھی کہ it's not worth it کہ اس چیز کے لئے کوئی زیادہ time waste کیا جائے اتنا important یہ کام نہیں ہے ٹھیک ہے doesn't matter kart ادھر دکھائی دے رہی ہے اور یہ اس طرف آ رہا ہے doesn't matter works perfectly fine تو ہم اس level پہ آ کے اپنے header کو i think conclude کر سکتے ہیں let me think header میں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی i think account edit کرنے کا ایک link ہے جو میں چاہوں گا کہ یہاں users کو دے دیا جائے so میں menu میں آ کے account کے ساتھ ایک link add کروں گا جو custom link ہوگا اور اس کی اس کا جو url ہوگا وہ hq.today.account.edit ہوگا یہ url آپ exactly یہ ہی استعمال کر لیں اور یہاں اس کا link ہوگا edit add to menu کرتے ہیں اور اسے account کے sub menu کے طور پہ add کرتے ہیں یہاں account سے ایک level آگے اسے save کر کے ایک دفعہ refresh کرتے ہوں دیکھتے ہیں ہمارا account edit page کام کر رہا ہے یا نہیں اور فیلحال یہ page available نہیں ہے i think میں نے شاید اس کی کوئی setting configure کرنی ہوگی جس کے بعد یہ available ہوگا اور وہ i think woocommerce کے end points میں جا کے میں نے کوئی configuration change کرنی تھی وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہم آئیں گے یہاں settings میں i think permalinks میں یا پھر ہم نے woocommerce کی options میں کوئی چیز set کرنی ہے woocommerce کی settings ان دونوں کا میں نے new tabs میں open کر لیا ہے یہاں permalinks settings میں woocommerce کی product category اور product tag base اور custom base تو آ رہی ہیں باقی options یہاں woocommerce related نہیں آ رہی ہیں وہ شاید woocommerce settings میں advanced میں آ کے yes یہ جو end points ہیں یہ میں اپنی reference site میں open کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہاں پہ میں نے انہیں کیا set کیا ہوا ہے تو اس میں let me quickly open that میری reference site آپ کو اس screen پہ نہیں دکھائی دے رہی وہ میں نے دوسرے monitor پہ set up کی ہوئی ہے تاکہ میں اسے refer کرتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ یہاں چیزیں آپ کے لئے build کر سکوں اور اس کا مجھے بڑا فائدہ ہو رہا ہے تو یہاں میں woocommerce کی settings میں advanced میں دیکھتا ہوں کہ وہاں میں نے کیا کیا set کیا ہوا ہے اچھا تو cart checkout account terms and conditions pages ٹھیک ہیں checkout end points یہ وہ links ہوتے ہیں جن پہ visit کر کے ہم یہ سارے features access کر سکتے ہیں سو یہ checkout کے end points default ہی ٹھیک ہیں oops اور ہمیں جو چاہیے وہ account end points ہیں orders view-order downloads edit-account کی جگہ اسے میں نے edit کرنا ہے simple url رکھنے چاہیے اور edit-address کی جگہ addresses میں نے set کیا ہوا تھا payment methods ٹھیک ہے lost password ٹھیک ہے logout میں customer-logout کی جگہ simply logout اور میں یہ save changes کرتا ہوں یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے میں جاتا ہوں کہ urls کافی چیزوں کے بڑے clean رکھے جائیں اب میں اس پیج کو refresh کرتا ہوں یہاں پہ میرا یہ woocommerce کا edit account feature یہ بڑا ugly looking form ہے کیونکہ اسے ابھی ہم نے style نہیں کیا وہ at least نظر آ رہا ہے اور اس page کو بھی اس account details page کو یہ جو پورا woocommerce کا account page ہے اسے ہم customize کریں گے اسے اپنی مرضی کی ایک بڑی خوبصورت look دیں گے اور یہاں جو orders اور download addresses ہیں ان میں ہم مزید options add بھی کریں گے یہ tabs ہوتے ہیں basically woocommerce کے my account page کے ہم ایسا theme استعمال کر رہے ہیں جس میں یہ tabs کے طور پہ نہیں list کے طور پہ دکھائے جا رہے ہیں اکثر themes میں یہ tabs کے طور پہ ہوتے ہیں اور یہ ان کا content area ہوتا ہے تو یہ user dashboard ہے basically اسے ہم customize کرنا بعد میں سیکھیں گے ابھی فی الحال کے لیے ہمارا account کا یہ edit button جو ہے وہ properly کام کر رہے ہیں یہی کافی ہے i think ایک دو چیزیں ابھی بھی رہتی ہیں ان میں سب سے پہلے menus میں اگر ہم icons کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو سکھانا چاہوں گا اور اس کے لیے ہم menus میں آکے سب سے پہلے ایک plugin کو install کرتے ہیں in fact تو اس کے لیے plugins میں add new اس plugin کا نام ہے menu icons اور یہ theme aisle کی طرف سے ایک freely available plugin ہے menu icons by theme aisle اسے ہم install کر لیتے ہیں اور اس کے بعد activate کر لیتے ہیں یہ multiple plugins ہیں جو یہی فیچر دیتے ہیں مجھے جو first اس میں option ہے وہی میرے لئے ٹھیک کام کرتی ہے تو اسی کی ضرورت ہے یہاں menu icons کے نام سے plugin آگیا ہے اب ہم واپس appearances میں menus میں آتے ہیں اور یہاں دیکھتے ہیں in fact let me see اس plugin کی settings تو نہیں ہیں جن میں ہم مختلف چیزیں configure کر سکیں menu icons کی نیا settings نہیں ہیں اور یہاں اگر میں settings میں دیکھوں تو menu icons کا کوئی item نہیں add ہوا ٹھیک ہے اکثر plugins اپنی settings یا tools میں یا settings میں یہاں لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے فیلال اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور اب ہم واپس آتے ہیں اسی menus page پہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں menu icon کی settings اچھا یہاں add ہوئی ہیں یہاں ہم set کر سکتے ہیں کہ کون کون سے icon packs available ہیں font awesome میں ایک بہت مشہور icon pack ہے اس کے علاوہ svg آپ اپنی files icons کے طور پر images یا svg's upload کر سکتے ہیں elusive icons ایک اور pack ہے generic icons ایک اور pack ہے dash icons جو ہیں wordpress کے اپنے built-in icons ہوتے ہیں جو already wordpress میں یہ admin dashboard میں یہ جو سارے icons دکھائی دے رہے ہیں ان کے لئے استعمال ہوتے ہیں اکثر اور کچھ items admin dashboard میں اپنے مرضی کے items بھی add کرتے ہیں لیکن زیادہ طرح جو ہیں وہ dash icons استعمال کرتے ہیں تو یہ چونکہ wordpress اس icon کی library کو already load کر رہا ہے اس لئے ہمیں یہی استعمال کر لینا کافی رہے گا ہمیں پہلے ایک دفعہ screen options میں آکے یہاں دیکھنا ہے کہ یہ icon کی option enabled ہے جب آپ یہ plugin install کرتے ہیں تو وہ fortunately سے enable کر لیتا ہے اور اب ہم کسی بھی menu item پہ اگر icon apply کرنا چاہتے ہیں تو اسے expand کرنے پہ یہ icon کی option آگئی ہے اس پہ select پہ click کریں account میں میں اگر یہاں account select کروں تو اس کی option نہیں آرہی ٹھیک ہے user اور یہ icon ہم select کرلیتے ہیں ٹھیک ہے اور edit پہ ہم کوئی آئیکن سیلیکٹ کرتے ہیں جو ایڈیٹنگ کے لئے مناسب ہو یہ پینسل آئیکن سا ہی رہے گا اور آرڈرز کے لئے ہم دیکھتے ہیں لسٹ پروڈکٹ آہ یہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور ڈاؤنلوڈز کے لئے ہم ایرو یا ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ کا اپنا آئیکن ہے پرفیکٹ یہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں لاسٹلی لاؤگ آؤٹ کے لئے ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں ہم لاؤگ آؤٹ آئیکن ہے let's see یہاں کوئی نہ کوئی تو لاؤگ آؤٹ ریلیٹڈ آئیکن ہونا ہی چاہیے کچھ آئیکن ہمیں نام سے کئی دفعہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے تو انہیں یہاں سے دیکھ کے ہمیں سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے اس پوری لسٹ سے دیکھ کے یہ مائیگریٹ جو ہے یہ لاؤگ آؤٹ کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے yes select save menu اب ہم یہاں front end پہ آکے اسے refresh کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آئیکنز ایڈ ہوئے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں اکاونٹ آرڈرز ڈاؤنلوڈ لاؤگ آؤٹ آئیکنز تو آئیکنز تو آئیڈ ہو گئے ہیں لیکن تھوڑا سا یہ ان کا جو ڈیزائن ہے وہ مجھے میسی لگ رہے ہیں اوہ یہ میں نے ان آئٹمز کی جو آلائنمنٹ ہے وہ شاید چینج کی تھی لیٹ می آکچولی شیفٹ اینڈ ریفرش بائی دو وی مجھے یہ آئیکنز چاہیے نہیں میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ سیٹ اپ کیا ہے میرے اس سائٹ کے ڈیزائن میں ان آئیکنز کے بغیر بھی کام چل رہا ہے اور آئی تھنک یہ ایلیمنٹر میں منیو کی کوئی آلائنمنٹ کا ایشو ہے یا اسے تھوڑی بہت ڈیزائن آپٹیمائزیشن سے آئی تھنک سیٹ کیا جا سکتا ہے فلال میں اس پہ ٹائم ویسٹ نہیں کہنا چاہتا کہ میں نے یہ یوز نہیں ایک ایک کر کے ریموف کروں گا اور ابھی بھی مجھے یاد آیا ہے کہ اس چیپٹر کا مزید کام رہتا ہے ابھی آپ کی چھٹی نہیں ہوئی کہ ابھی ایک دو بہت امپورٹنٹ چیزیں رہتی ہیں میں ان تمام کو ایک ایک دفعہ یہاں سے ریموف کر کے اس منیو کو سیو کرلوں گا اور اس کے بعد میں یہ پلگن ریموف کرلوں گا کیونکہ اس پلگن کی مجھے ضرورت نہیں ہے سیو منیو اور ابھی پلگنز میں آکے ہم اس پلگن کو انسٹال کر لیتے ہیں آپ کو ہو سکتا ہے کچھ سائٹس پہ اس طرح کے آئیکنز کی منیوز میں ضرورت پڑے تو یہ ایک پلگن ہے اگر اس میں آپ کو کوئی سٹائلنگ کا ایشو آ رہا ہے جس طرح ابھی مجھے آ رہا تھا تو آپ منیو آئیکنز والے اور ملٹیپل پلگنز ہیں وہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور ایسے موکے پہ جب ڈی اکٹیویٹ کرتے وقت آپ سے کوئی ریزنز مانگے تو ریزنز دینے کی جگہ سکپ ڈی اکٹیویٹ کر لیں کچھ پلگنز ایسا کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ڈی اکٹیویشن کے بعد اسے ہم ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں اور ابھی جو ایک دو چیزیں رہتی ہیں وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ابھی ہم نے منیو کی باقی ڈیزائن آپشن کو تو کنفگر کر لیا لیکن ریسپونسیف ڈیزائن میں کچھ چیزیں رہتی ہیں جو کافی امپورٹنٹ ہے اور وہ ابھی میں چاہوں گا کہ ہم کنفگر کر لیں اور ایک اور چیز ہے ایک ٹول ہے جو اس منیو کے ایکسپیرینس کو بہتر بنا دیتا ہے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ میری کیا مراد ہے وہ آپ چاہیں تو یوز کریں چاہیں تو نہ یوز کریں ابھی جب میں اس ری سائز کرتا ہوں ایک سٹیج آتی ہے جب یہ منیو یہ سنٹر والا ایسا منیو بن جاتا ہے اور ایک سٹیج یہ بھی آتی ہے جب ایسا منیو بننے سے پہلے یہ دو لائنز پہ آ جاتا ہے مجھے یہ بیہیویر نہیں چاہیے اس کے لیے میں نے ایک ایسا ٹول ڈسکور کیا ہے جو بہت سست ہے اور ہے پیٹ لیکن بہت سست ہے اور یہ اسی او بوئی کا بنا ہو ہے جو بڑی مست قسم کی چیزیں بناتا ہے او بوئی سمارٹر منیو بہت چیپ ٹول ہے یہ اس کا پہلا لنک جو آتا ہے اسی پہ آپ کلک کر لیں اور اس کی آپ کو آہ 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 یہاں تو کوئی ایرر آرہ ہے ٹھیک ہے دوسرے لنک پہ ٹرائ کر لیتے ہیں اچھا یہاں بھی ایرر آرہ ہے سو اس کی سائٹ پہ کوئی ایرر چل رہے ہے پہلے لنک ہی میں دیکھتے ہیں اس کی جو پرچیزنگ آپشن ہے وہ کہاں پہ ہے buy for five ڈالر صرف کو پھر سے یہ کنڈیشن دکھاتا ہوں buy once update forever use anywhere تو five ڈالر کیا ہے ایک کہ لیں چھوٹے سے میل یا ایک اسی اچھی شاپ سے کوفی اور اس کے ساتھ ایک ڈونٹ اس کی قیمت ہے اور آپ اس developer کو جس کا ایک اچھا free tool جو oh boy steroids for element اتنی اچھی ہمارے لئے چیزیں بنا رہے تو میری تو اعادت ہے مجھے developer کا کام پسند آئے میں کوشش کرتا ہوں اس کے کوئی نہ paid tools خرید لیا کروں تاکہ اسے support ملے ہماری support ہی سے developers اتنا earn کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے لئے free tools بھی available رکھتے رہے otherwise ان کے بھی expenses ہوتے انہیں بھی اپنا گھر چلانے انہیں اپنا business grow کرنا ہے یہ چیزیں بہت important ہے اور یہ five dollars کا میں recommend کرتا ہوں خرید لیں اس کا فائدہ آپ دیکھئے گا میں ابھی اپنی site پہ واپس آتا ہوں اور سب سے پہلے میں یہ جو غیر ضروری اور یہاں میں oh boy کا smarter menu install کروں گا plug-ins میں add new کر کے upload and یہ smarter menu کا download میرے پاس یہاں موجود ہے yes latest version شاید نہ ہو لیکن اگر issue ہوا تو update ہو جائے گا اب اسے activate کر لیتے ہیں اور yes اس کا update available ہے update کر لیتے ہیں version 1.1.3 latest version آگیا ہے اب ہم یہاں پہ آکے اپنے header والی file کو reload کرتے ہیں اور پیجز کو میں close کر دیتا ہوں ان کی ابھی ضرورت نہیں رہی ساتھ میں site کو ایک نئے tab میں open کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا preview بھی دکھایا جائے اور ہمارا smarter menu load ہو گیا اب اس menu پہ ہم آکے اس کے style میں سمارٹر menu کی option کو صرف اور صرف enable کر دیں گے آئے تنگ اس کے features کو دیکھنے کی کو خاص ضرورت ابھی شاید نہ پڑے لیکن دیکھ لیتے ہیں background color ٹھیک ایسے ابھی دیکھتے خلال update کرنے کے بعد اس app کو میں دوبارہ باہر نکال کے اس page کو resize کر لیتا ہوں فاکہ آپ کو یہ feature demonstrate کر سکو ابھی جب میں اس resize کروں گا اور یہ اس size سے چھوٹا ہوگا یہ more کی option آ جانی چاہیے جو ابھی کسی وجہ سے نہیں آرہی enable تو میں نے کر دیا let's see اب اس کے content میں آ کے جو اس کا breakpoint ہے tablet والا اسے ہم نے remove کر کے none کر دینا ہے اور اس کی بھی وجہ ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں اب اس page کو shift reload کرتے ہے وہ none کیے بغیر بھی چلنا چاہیے i think وہ shift reload نہیں کیا تھا اس وجہ سے issue تھا بارال ابھی آپ اس کا magic دیکھیں جب اب میں اسے مزید resize کروں گا تو دیکھیں جیسے ہی یہ جگہ کم ہو جاتی ہے پورے menus کو دکھانے کے لیے تو یہ more کا item آ جاتے اور اس کے نیچے باقی items delegate ہو جاتے ہیں اسے میں مزید اگر چھوٹا کرتا جاؤ جاؤں تو جتنے user experience دے رہا اور i love it i absolutely love it ابھی ہم نے desktop level پہ اور tablet level پہ تو اس menu کو configure کر لیا ابھی mobile level پہ اگر میں site کو resize کروں تو یہ دیکھیں mobile screens ایسی ہوتی ہیں اس میں یہ icons بھی مسی سے دکھائی دے رہے ہیں یہ اوپر magazine اور shop بھی یہ سب چیزیں like it's too much going on for mobile اور اس کا میرے پاس ایک بڑا اچھا حل ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں پہلے میں اس tab کو واپس یہاں پہ set کر لیتا ہوں اور اب ہم آکے menu کو mobile کے لیے optimize کریں گے سب سے پہلے میں ریفرنس design میں جا کے اسے mobile پہ set کر لیتا ہوں تاکہ مجھے آپ کو یہ سب explain کرنے میں زیادہ دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے موبائل پہ میں یہاں سے سب سے پہلے یہ جو magazine اور shop کا menu ہے اور یہ جو social menu ہے انہیں hide کر دی ہے اس کے لیے آپ advance پہ آکے responsive میں یہ elementor pro کی اپنی setting ہے hide on mobile کر دیں اسے بھی advance میں آکے responsive میں hide on mobile کر دیں اب اگر ہم اس page کو یہاں براوزر ہی میں اس کا mobile preview دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے آپ f12 یا کچھ keyboard پہ function f12 دبائیں تو آپ chrome کے inspector tools میں آجاتے ہیں یہ browser کا ایک feature ہے جس سے آپ site inspect کر کے code debug کرنے میں آپ کو اکثر کام دیتا ہے یہ toggle device toolbar اب یہاں آپ site کو mobile view میں دیکھ سکتے ہیں تو اسے اگر میں refresh کروں تو یہ top اور bottom والے دونوں یہ جو mobile optimization ہمیں دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ بیچ مور والا menu اتنا مزا نہیں کر رہا اس کا ایک چھوٹا سا جلدی حل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس more والے menu کو یہ ہم بڑا easily اس کا breakpoint جو وہ mobile پہ رکھ کے optimize کر سکتے ہیں ابھی میں اسے refresh کر کے ابھی mobile پہ یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے یہ پہلے سے کچھ بہتر ہے لیکن یہ دیکھیں اسے جب میں expand کرتا ہوں نا یہ اس پورے area کو وہ کر رہے mess up کر رہے کوئی بہت اچھی solution یہ مجھے نہیں دکھائی دے رہی اس میں کچھ tweaks ابھی میں نہیں کرنا چاہتا اس کا میرے پاس ایک اور بڑا اچھا حل ہے ہم اس کے لئے بھی pop ups ہی استعمال کریں گے تو سب سے پہلے میں نے یہ جو ابھی یہاں mobile پہ change کیا اسے none کر دیتا ہوں اور میں اس menu کو سرے سے mobile کلیے hide کر لیتا مجھے mobile پہ menu سرے سے دکھانا ہی نہیں ہے اس کے لیے میں اس کی responsive میں آکے hide on mobile کر کر اپ ڈیٹ کرتا ہوں اب یہ menu یہ front end پہ غائب ہو جائے گا لیکن ہمیں menu تو چاہیے تو اس کے لئے ہم پاپ اپ استعمال کریں گے یہ ایک ایسا فیچر ہے جس کے لئے پاپ اپ بڑی مزے کی چیز ہے اور وہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا میں کیا فائدہ ہوتا ہے یہ میں سب سے پہلے ایک وہی آئیکن ایڈ کروں گا اس آئیکن کو کپی کر کے یہ ہم اس کے بعد پیسٹ کر لیتے ہیں اور اس کی پوزیشننگ وہی ان لائن آٹو ہی ہوگی اس پہ کلک کر کے یہ ہمبرگر actually نہیں لائنز منیو بارز ہاں یہ بارز یہ ہم insert کر لیتے ہیں کئی icons کے نام آپ کو اس طرح experiment کر کر کے یاد کرنے پڑھیں گے میں ابھی بھول جاتا ہوں یہ ہمبرگر تھا لائنز تھا menu تھا bars تھا جیسے ابھی ہوا اور یہاں کچھ selection کا issue ہو رہا ہے تھوڑا سا کیونکہ یہ section بہت چھوٹا رہ گیا جب یہ دونوں sections میں اتنا content ہے اس وجہ سے لیکن ٹھیک ہے ہمارا کام چل رہا ہے اور اس کی باقی options تو فلال ٹھیک ہیں اس کا یہ link ہم remove کریں گے اور سب سے پہلے ایک pop-up create کر لیتے ہیں ٹھیک اسے میں update کروں اور ایک elementor جس طرح ہم نے پہلے pop-up create کیا تھا templates میں آ کے اس طرح ہم ایک اور pop-up create کرتے ہیں اور اس pop-up کو ہم نام دیں گے میں اس new tab میں open کہتا ہوں تاکہ یہ dashboard میرے لئے tab میں ہمیشہ open رہے یا add new pop-up کا نام let's see میں اپنے اس میں reference site میں کیا دیا ہے i think mobile menu ہی تھا اب ہی پتہ چل جائے گا yes mobile menu and create template اب یہ create ہو گیا ہے تو میں سب سے پہلے اس page کو reload کرنے کے بعد یہاں صرف ہم نے اس menu کے لئے ایک ہی کام کرنا ہے اور اس menu کی options کو ہم نے دکھانا صرف اور صرف تب ہے ایک تو اس ہم نے اس area میں center align کر نے in fact اس column کے content کو horizontal align center کر دیتے ہیں yes تاکہ ہمیں in items کو align کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو بلکہ ٹھیک ہے اسے بھی align کر لیتے ہیں اور in fact اس item کی width ہے وہ inline auto ہونی چاہیے positioning width inline auto تو ٹھیک ہے دونوں inline auto ہو گئے اور یہ دکھا جائے گا صرف اور صرف desktop اور tablet پہ اور mobile پہ hide ہو جائے گا اور یہ جو ہے یہ دکھایا جائے گا صرف اور صرف mobile پہ اور یہ desktop اور tablet پہ hide ہو جائے گا hide on mobile نہیں ہو گا ہم اسے refresh کرتے ہیں تو یہ icon ہمارا center میں آجانا چاہیے جو صرف اور desktop اور tablet پہ hide ہو جائے گا اب اسے click کرنے سے کچھ نہیں ہو رہا لیکن اسے click کر کے ہم نے menu کا pop up دکھانا ہے تو وہ بھی ابھی ہم set کر لیتے ہیں اس کی content option سے یہاں dynamic tags میں آکے ہم actions میں pop up پہ click کرتے ہیں یہاں کون سا pop up open کیا جائے menu تو یہاں mobile menu option آجانا چاہیے for some reason یہ searching میں اتنا time لے رہا ہے mobile menu I think اسے ایک دفعہ reload کرنا پڑے گا یا اس mobile menu کو ایک دفعہ publish کرنا پڑے گا یہ publish نہیں تھا اس وجہ سے نہیں آرہا تھا ٹھیک ہے اسے اگر میں publish کروں سب سے پہلے اس کی conditions میں all site triggers مجھے کوئی بھی نہیں چاہیے advance rules کوئی بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ trigger میں button کے ذریعے کر رہا ہوں یہ pop up کے button کے ذریعے تو مجھے automatic triggering یا automatic rules based triggering اس کی نہیں چاہیے اب ہم اس elementor page کو reload کرتے ہیں تو item پہ آ جانا چاہیے وہ pop up کی option جو ہے وہ آ جانا چاہیے ہمارا header customization کا lecture کافی لمبا ہوگیا ہے جتنا میرا plan تھا اس سے کافی لمبا ہوگیا لیکن ٹھیک ہے آپ کو مختلف clients کی sites کے لیے مختلف قسم کے headers بنانے پڑیں گے اس میں تمام options آپ کو جو بہت کام آئیں گی اب ہم یہاں mobile menu دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی advanced features ہم بغیر بھران رہ جائیں گے ویسے wordpress کو سمجھا جاتا ہے بلوگ platform ہے یا کچھ themes install کر کے ان کے features کی مدد سے آپ site بنا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن وہ تو ایک entry level چیز ہے ورڈ پرس سے کیا کیا ہو سکتا ہے آپ کی سوچ ہے اور اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اسے click کرنے پہ pop open ہونا چاہیے اسے ہم in fact یہاں toggle pop up set کر لیتے اگر open ہے تو close کر دے اگر close ہے تو open کر دے اور یہ pop up میں ہم نے کچھ ڈالا ہی نہیں اس وجہ سے شاید یہاں دکھا نہیں جا رہا اسے میں refresh کر دیکھتا ہوں ایک empty pop up آنا تو چاہیے ideally let's see نہیں بھی آتا تو pop up بنانے کے بعد آجائے گا ابھی ایس pop up empty ہے شاید اس وجہ سے نہیں آرہا تو اس pop up کو build کرنا شروع کرتے ہیں میں اسے بھی اپنے reference design site میں open کر کر لوں تاکہ اسے build کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے اور اس pop up کی سب سے پہلے ہم settings میں آکے اس کی positioning رکھ لیتے ہیں vertical ہمیں چاہیے horizontal ہمیں چاہیے left vertical fit to screen تاکہ top سے bottom تک vertical آئے اور horizontally صرف left پہ آئے اور width جو ہم نے set کر نی ہے وہ ہے i think 300 pixel yes اتنا کافی ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم نے add کیا کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس میں ہم نے اپنا logo اور tag line add کر لیکن اس سے بھی پہلے ہم اس کا background set کر لیتے ہیں background مجھے چاہیے secondary یا secondary alt let's see میں نے اس کے جو reference design اس میں کون سا color رکھا تھا i think secondary ہی ہے yes ٹھیک ہے یہ وہ purple ہے جو یہ ہاں پہ استعمال ہو ہے okay اب اس میں ہم نے اپنی مزی کا content add کرنا ہے سب سے پہلے site logo in fact site logo جو ہے ہمارا وہ یہاں پہ شاید صحیح کام نہ کرے let's see site logo light background کے لئے ہے اس کے style میں ہم اگر اس 300 بلکہ 240 رکھتے ہیں ہاں یہ light background کے لئے ہے تو مجھے image استعمال کرنا پڑے گا جس میں اپنا dark logo استعمال کروں گا image اور یہ site logo والا جو ہم نے ابھی widget add کیا اسے remove کر لیتے ہیں اس image میں ہم اسے delete کر کے یہاں نیا image choose کرتے ہیں اور اس میں مجھے کا logo استعمال کرنا پڑے گا جو میں نے دوسرا version بنایا تھا logo کا ایس موقع پہ استعمال کے لئے جہاں مجھے light background پہ logo چاہیے sorry dark background پہ logo چاہیے وہ ایک different version میرے پاس موجود ہے hq today logo dark dot svg no sorry light dot svg یہ logo light ہے اور background dark پہ استعمال ہوگا اس logo میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو hq dot today کے پیچھے جو اس کے ایک sort of logo کا background ہے وہ dark ہے اور اس میں logo کا background light ہے اس سے click کرتے ہیں اور insert media کر لیتے ہیں یہ 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 پہ add ہو چکا ہے اب اس کی sizing دیکھ لیتے ہیں اس کا style i think width میں نے رکھی تھی 256 pixels sorry 256 not 156 ابھی یہاں نیچے tagline بھی add کر لیتے ہیں heading ہاں ہم dynamic پہ click کرنے کے بعد site tagline select کر لیتے ہیں اس کے style میں آ کے اس کا text color جو ہے وہ ہمیں چاہیے accent alt اور typography ہمیں چاہیے accent small نہیں accent i think oops not text color یہ اور اس کی alignment ہمیں چاہیے center update اچھا اس pop up کے section کو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کچھ padding دینی پڑے شاید یا margins دینے پڑے اس column میں دیکھ لیتے ہیں padding یا margin نہیں اس section کی layout options دیکھتے ہیں okay so اس section میں مجھے layout میں جو column gap دینا ہے وہ ہے wide تاکہ اس سے اوپر نیچے دائیں بائیں زیادہ spacing آ جائے اور let's see next ہم نے magazine و shop والا جو primary menu ہے وہ add کرنا ہے اس کے لیے میں nav menu پہ آ جاتا ہوں اور یہاں select کر لیتے ہیں primary اس ہم لے آتے ہیں alignment میں center پہ اور pointer none sub menu indicator none کیونکہ اس کا sub menu ہے نہیں اور mobile پہ اس کا breakpoint none style میں آکے اسے ہم typography دے دیتے ہیں accent کی اور اس کا جو text color ہے وہ normal ہونا چاہیے white hover پہ اس کا text color ہو جانا چاہیے ہمارا جو accent alt ہے yes اور active پہ ہم اسے accent کا color دے دیتے ہیں ٹھیک ہے update اور let's see what else ابھی ہمیں ایک اور menu چاہیے جو ہمارا categories کا menu ہے nav menu ہم یہاں ایک مزید add کریں گے اس menu کو ہم horizontal کی جگہ vertical رکھیں گے اور یہ دیکھیں categories کا menu vertically آ رہا ہے اور اس میں ہم اس کی alignment کو stretch کر لیں گے let me see میں نے اس ے کیسے configure کیا ہو ہے layout میں categories اچھا vertical نہیں drop down اور اس drop down میں sub menu indicator جو ہے وہ ہو گا ہمارا chevron نہیں there is something wrong here یہ مجھے ایک دفعہ پھر سے select کرنا پڑے گا let's see categories layout is drop down sub menu indicator is chevron اور toggle button should be none ہاں toggle button none and align aside ٹھیک ہے that's fine pull width nope ٹھیک ہے so toggle button none کر اگر آپ drop down layout رکھتے ہیں تو یہ یہ اس طرح سے expand ہونے menu آجاتا ہے جو مجھے چاہیے perfect ہو گیا اب اس کی styling کافی حد تک تو یہ set ہو گیا اب hover colors دیکھ لیتے ہیں hover پہ ہمارا text color should be purple and background color should be white yes perfect and lastly active میں ہمارا text color should be purple اور background color should be golden accent alt update اور active کی ہم demonstration ابھی دیکھ لیں گے اور یہ ہمارا ایک انتہائی خوبصورت menu set up ہو گیا اب اس میں social icons رہ گئے تو وہ بھی add کر لیتے ہیں اپنے header سے یہاں سے یہ block copy کرتا ہوں اور یہ as it is یہاں پہ میں paste کر لیتا ہوں تا کہ پورا alignment ہے وہ center کرنی ہے اور یہ بغیر کسی effort کے وہ ہمارا پہلے سے create کیا ہوا block جو icons کا ہے وہ استعمال ہو رہا ہے لیکن for some reason اس کا hover color set نہیں کیا تھا میں چاہتا ہوں اس hover کرنے پہ وہ yellow color آئے تو میں set کر لیتا ہوں style میں primary color چیز میں یہاں اس پہ بھی کر لیتا ہوں style icon hover primary color accent alt update اور یہ mobile menu بھی update کرتے ہیں اب front end پہ دیکھتے ہیں کہ کیا situation ہے اور یہ ہمارا front end menu بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں add ہو چکا ہے mobile کے لیے انتہائی optimized ہے mobile users کو ایک اچھا experience مل رہا ہے اور یہ elementor pop-ups نے enable کیا ابھی میں اس pop-up کی جو animation وہ بھی set کر سکتا ہوں let's see اس کی animation جو ہے entrance animation ہم کرتے ہیں slide in left left side سے slide in کرے اور exit animation جو ہے وہ slide out left ہو update ہم refresh کرتے ہیں پہلے تو یہ اچانک appear کر رہا تھا اور اچانک غائب ہو رہا تھا اب دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے ہم نے click کیا اور یہ left سے slide in ہوا دوبارہ click کیا تو یہ left کی طرف slide out ہو گیا لیکن time بہت لے رہا animation duration 1.2 seconds ہے 0.3 seconds ہونی چاہیے فوراں سے آئے فوراں سے جائے اتنا time کس کے پاس ہے وہ 1.2 seconds یا سوا seconds ایک menu کے slide in اور اس کے بعد slide out ہونے کا انتظار کرے یہ yes 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 فوراں سے جاؤ and فوراں سے جاؤ good fade in fade out بھی آپ کر سکتے یہ completely آپ پہ depend کرتا ہے اور اس کا close button مجھے یہاں پہ بھی click کرے تو menu غائب ہو جائے گا اس وجہ سے اس کے close button کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہمارا mobile responsive header بن چکا ہے ابھی مجھے reference site میں دیکھ لینے تھے کوئی چیز miss تو نہیں ہو گئی i think we are pretty much covered for all things header related اور account کے لیے اور trending وغیرہ اس کی mobile کی visibility disabled ہے yes copy paste کرنے میں اس کی ساری options بھی copy paste ہو جاتی ہیں یہ hide on mobile ہے اسے update کر لیتے ہیں اور اب ہم refresh کر کے دیکھتے ہیں تو yes وہ آ جانا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو وندے کے سہن میں نہیں رہتی لیکن at times editing کے دوران یاد آتا ہے اور let's see yes یہ آ چکا ہے perfect ہم ان میں سے کوئی section active کر کے دیکھتے ہیں یہ active جیسا ہونا چاہیے ویسا دکھائی دے رہے perfect تو ہمارا site کا mobile layout is pretty much optimized for header خلال footer کے لئے ابھی ہم نے یہ کام کر نہیں اس chapter میں تو footer بھی ہے میں تو بھولیں گیا تھا تو next up we are going to make footer لیکن footer میں اتنی زیادہ dynamic چیزیں نہیں ہوں گی اگر ہوں گی بھی تو ہم header والی کافی چیزیں اس میں copy کریں گے اور اس میں ہماری اتنی زیادہ محنت نہیں لگے گی اچھا یہ جو links ہیں انہیں مجھے شاید تھوڑا سا بڑا font دینا پڑے accent کی جگہ accent large کر کے دیکھتے ہیں بہت چھوٹے لگ رہے تھے yes accent large should be good یہ بعد پڑکاسٹ بھی آ جائے گی اور اس کا hover color i think میں set نہیں کیا تھا تو style میں hover میں text color جو ہے وہ اس کا ہم رکھ لیتے ہیں accent alt yes like it is everywhere else اور اب ہم اس preview کو mobile کو disable کر دیتے ہیں اور اس inspect window کو بھی close کر دیتے ہیں اور next اب ہم footer build کرنا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں اپنے reference design میں سب سے پہلے footer کو open کر لوں header کی مجھے ضرورت نہیں رہی اسے close کر دیتے ہیں اور یہ پہ بھی element header ٹھیک ہے فیلال header open رکھتے لوں in fact پہلے اس section کی جو height ہے وہ fit to screen کرنوں تو یہ اس menu کو ہم اس section میں central بھی دکھا سکتے ہیں اگر آپ نہیں چاہتے کہ menu top پہ آئے تو آپ نے section کو fit to screen کرنا ہے وہ pop up کے area میں fit to screen ہو جائے اور اس menu center میں آئے گا مجھے نہیں چاہیے میں default رکھتا ہوں اور menu اس pop up میں top پہ آرہ ہے میرے لیے یہ کافی ہے اسے میں close کر لیتا ہوں اب ہم آتے ہیں footer پہ اس کے لیے header کو اوپن رکھنا چاہتا ہوں اس لئے theme builder کو ایک نئے tab میں open کروں گا یہاں اور اس میں میں footer build کرنا شروع کروں گا try it now اور اس header کو ہم نے کوئی custom نام نہیں دیا تھا ایک second back کی جگہ ہم یہاں ہی پہ آکے یہاں اس کا نام دے دیتے ہیں header اور update اب اس page کو refresh کرتے ہیں اب header کے نام سے آرہ ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارے global parts میں header build ہو چکا ہے footer build نہیں ہوا add new کرتے ہیں footer پہ آ کے پہ ہے یہاں بھی آپ کے پاس بہت سے footers کے بنے ہوئے layouts موجود ہیں آپ چاہیں تو وہ استعمال کریں کچھ یہ elementor add کرتا ہے elementor pro اور یہ پہ dynamic content for elementor اور croco block کے کچھ tools وہ بھی اپنے templates add کر سکتے ہیں مجھے fully custom design بنانا ہے کیونکہ elementor کے template سے select کر کے کوئی بھی site 5 minute میں بن سکتی ہے لیکن ہم اس وقت full customizable design site کے بارے میں بات کر رہے ہیں اسے میں publish کرتا ہوں اس کی conditions بھی میں نے entire site رکھ نہیں ہے جب آپ add condition کر دیں تو by default entire site option save and close اس header کی ایک option میں نے نہیں set کی اس کا HTML tag وہ div کی جگہ header دینا ہے اور اسی طرح footer کا HTML tag div کی جگہ footer دینا ہے فیلال آپ بس یہ چیز ذہن میں رکھیں اور باقی آپ کو اس میں tension لینے کی فیلال ضرورت نہیں ہے کہ کس وجہ سے یہ نہ ہے چیز پتہ چلتی رہے گی جب ہم HTML سیکھیں گے اس کے کچھ basic سیکھیں گے اور اب let's see footer کا reference design میں نے ابھی تک open نہیں کیا i think let me quickly open that yes so now i have the footer reference design open in front of me as well اور خیل ضروری چیزیں میں close کر لیتا ہوں اپنے دوسرے tab میں بھی yes now we are ready to start building the footer footer میں مجھے دو sections چاہیے header کی طرح پہلا section ہوگا میرا newsletter subscription form اور اس سے نیچے جو دوسرا section ہے وہ ہوگا میرا two column footer actually footer میں مجھے تین sections چاہیے دوسرا section ہوگا ایک two column footer area اور تیسرا section پھر ہوگا میرا single column ہی اس کے لیے کافی رہے گا yes update کر لیتے ہیں اب سب سے پہلے میں ان تین columns کے background وغیرہ set کر لیتا ہوں اس column کو میں ایک top border بھی دینا ہے اس میں advanced میں sorry style میں آکے اس section کو میں sorry top border دینا ہے border پہ میں solid select کروں گا width اس کی صرف top کے لیے one اور باقی مجھے نہیں چاہیے color اس کا یہ text light والا جو color ہے مجھے یہ چاہیے تھا یا background light دیکھ لیتے ہیں فیلال میں text light select کر کے update کرتا ہوں اور اس کا background میں let me see in my reference design style okay اس کا background secondary ہے update اور اس سے اوپر والے section کا background let me see وہ secondary تھا یا secondary alt تھا مجھے ابھی صحیح سے یاد نہیں آرہا وہ بھی secondary تھا yes اس section کو بھی ہم جو background دیں گے وہ ہے یہ secondary update اب سب سے پہلے bottom والے section کو ہم build کر لیتے ہیں کیونکہ وہ سب سے quick and easy ہے اس میں میں نے top پہ 40 pixels کی padding دینی ہے تاکہ اس میں اور اس سے اوپر والے sections میں تھوڑا سا gap آجائے دو menus add کریں گے nav menu ایک ہمیں چاہیے legal terms and conditions اور privacy policy کے لئے اور دوسرا menu نہیں ہے دوسرا simply ایک heading widget ہے اور اس heading widget میں dynamic data کا استعمال کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس heading widget میں ہم نے copyright دکھانا ہے میں اس content کو delete کرتا ہوں اور یہ delete کرنے پر dynamic کا link نہیں آتا اکثر تو آپ آجاتا ہے اب اس میں میں نے کیا دکھانا ہے copyright notice میں سال ہوتا ہے یعنی جو بھی current year ہے اور میں نہیں چاہتا یہاں پہ میں manually 2020 لکھوں اور میں 1st january 2021 کی رات کو یعنی وہ رات جو December 31st 2020 اور january 1st 2021 کے درمیان ہے اس میں 12 بجے میں سائٹ میں login کر اس 2020 کو 2021 میں change کر نہ بھول جاؤ اور ایسی میری ہو سکتا ہے کئی سائٹ سو میں ہفتہ دو ہفتے بھول جاؤ اس کے لئے میں جاتا ہوں automatically وہ year آتے ہے اس کے لئے dynamic content میں ایک option ہے current year کی let's see site میں current date time yes اور اس پہ click کر کے اب date format select کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے custom format اور اس میں صرف و صرف y کی option ہے وہ چاہیے جو کہ year بتاتی ہے میں اس کے style میں آ کے color سب سے پہلے set کر لیتا ہوں blank تا کہ آپ یہ دیکھ سکیں تو یہ 2020 آ رہا ہے لیکن میں نے صرف یہاں 2020 نہیں دکھانا میں یہاں اس کے آگے اور پیچھے بھی content دکھانا ہے تو اس کے لیے یہ advanced کی option ہے اس میں before اور after ہے جو اس dynamic content سے پہلے اور آگے ہم اپنی مزی کا text لکھ سکتے ہیں تو copyright کا symbol ہم نے add کرنا ہے اس کا html code ہوتا ہے and کا symbol copy اور semicolon اور اس کے بعد ہم enter کریں hq today sorry hq today جو ہے وہ copyright کے بعد آئے گا وہ year کے بعد آئے گا yes hq space دیکھ hq today copyright 2020 hq today powered by happy cloud میں چاہتا ہوں کہ site کے footer میں میری جو company ہے اس کی ایک اس کا mention آج ہے جو اسے business site کو power کر رہے تو وہ میں یہ enter کروں گا اور یہ powered by happy cloud کا میں یہ item میں link بنانا tag format ہوتا ہے a tag شروع کیا اور یہاں پہ slash a کر کے a tag end کر لیا اس سے link بن گیا اب یہ link کس جگہ point کرے گا یہ basic html forward کس کس آگ لین گے آمد یہ ہمارا happy cloud کا link یہاں ready ہو جانا چاہئے اس پہ جب میں hover کرتا ہوں تو yes یہ link ready ہے اور اسے ہم update کر لیتے ہیں اب اس کی styling دیکھتے ہیں اس کی styling میں مر کی تھی I think تبا ہے نہیں نہیں کرتا اس کا تبا 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 او 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 یا accent ہی ٹھیک ہے اور ہم یہاں پہ مجھے link کا text change کرنا ہے لیکن اس میں sorry link کا color set کرنا ہے I think یہاں styling میں مجھے text color دینے کی ضرورت نہیں ہے میں اسے reset کر لیتا ہوں اور اس footer کے section کے level پہ آ کے میں style میں typography میں text کا color بھی set کر دیتا ہوں white اور link کا color بھی میں set کر دیتا ہوں white link کا جو hover color ہے وہ میں set کر دیتا ہوں accent alt yes just the way we want perfect update اور ابھی ہم ہم یہاں اس menu کی styling بھی set کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ان دونوں items کو position کریں گے inline auto اور اس کے بعد ہم نے جو next کرنا ہے let's see let's see ہاں اس section میں ہر چیز کو ہم نے align کرنا ہے ہم centered vertical align middle yes and lastly اس column کے level پہ ہم نے horizontal align جو کرنا ہے وہ ہے space between ان دونوں کے بیچ میں ساری space ڈال دی جائے جتنی بھی بنتی ہے جو ہمارے پاس typography ہے وہ accent والی ٹھیک ہے یا accent small شاید ہمیں اس menu کے لیے چاہیے let's see accent small بہت چھوٹا تو نہیں ہو رہا accent small کی typography میں نے شاید صحیح set نہیں کی یہ text small ہے accent small footer menu مجھے چھوٹا text چاہیے یہ بھی چھوٹا چاہیے اس کے بھی style میں typography میں accent small select کرتا ہوں یہ items tiny tiny سے دکھانے ہیں کوئی بڑا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اور باقی اس کی styling میں دیکھ لیتا ہوں ایک دفعہ اپنے reference design padding 0 ہے vertical padding 0 ہے اور space between 24 ہے 0 0 and 24 perfect اب اسے ہم mobile میں بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کا ایک ہی دفعہ کام بن جائے mobile میں mobile view میں یہ ایک دوسرے سے اوپر نیچے stack نظر آ رہے ہیں لیکن mobile view میں مجھے ان کے بیچ میں space چاہیے تو میں اس menu کو اور مجھے mobile view میں center align بھی چاہیے میں اس column میں یہ horizontal align ہے یہ mobile میں center ہونا چاہیے yes اور widget spacing جو ہے وہ اس لئے نہیں کام کر رہی ہیں کیونکہ یہ ان کی positioning in line auto تھی اب اگر ان کی positioning میں موبائل میں آکے width اس کی full width رکھ لیتا ہوں ان دونوں کی let's see یہ ابھی میں try کر رہا ہوں میں اپنے جو reference design اس میں ایک کام مختلف طریقے سے کیا تھا اور نہیں اس سے بھی جو میں achieve کرنا چاہer ہوں وہ نہیں ہو رہا so let's see اس undo کرتے ہیں اور ان کے بیچ میں ہم چاہیں تو simply ایک spacer widget add کر لیں اور چاہیں تو ہم ان کی advanced میں آکے margin settings سے انہیں bottom کی margin میں دے دیتا ہوں اسے 10 pixels تاکہ ان دونوں میں تھوڑا gap آجائے ٹھیک ہے i think یہ کافی ہے اس کے علاوہ مجھے فلال کچھ یہاں پہ ہم اس سے اوپر والے footer areas کو configure کرتے ہیں اور وہ سب سے پہلے ہم desktop mode میں واپس آکے desktop level پہ configure کرتے ہیں پھر ہم mobile پہ دیکھیں گے اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے اس سے پہلے مجھے header کے بارے میں ایک چیز یاد آئی ہے میں نے وہ یہاں پہ سیٹ نہیں کی تھی وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اب وہ سیٹ کر لیتے ہیں اور اس میں کچھ custom css استعمال ہوگی تو یہ جو avatar ہے اس میں ہم advanced میں یا custom css میں آکے اس کی styling کریں گے جب ہم نے یہاں ایک image icon add کیا تھا آپ کو یاد ہو تو sorry elementor image widget کو use کر جو میں نے آپ کو demonstration کر لیے add کر دکھا یا تھا avatar picture کا widget وہ اس میں ہم نے border اور border radius دے کے اسے circular with white border بنایا تھا اس avatar کو بھی ہم نے وہ ہی کرنا ہے لیکن جو menu کے through ہم نے system add ki ہے . اس میں ہمارے پاس اسے circular کرنے کی graphical interface والی option نہیں ہے جس طرح elementor میں style کی option ہوتی ہے اس کا ایک حل ہے وہ custom css ہے اور css کے ذریعے آپ html کو style کرتے ہیں میں نے اس کی custom css already لکھی ہوئی ہے تو وہ میں یہ ہمارا copy کر کے paste سکوئر نظر آ رہے یہ ایک تو circular ہو جائے گ اور اس کے گرد ایک really nice white border آ جائے جو ہمیں چاہیے یہ بتا رہے کہ اس selector کے اندر یعنی یہ selector code ہے یہ جس widget پہ آپ استعمال کر رہے اس point out کرتا ہے یعنی اس nav menu widget کے اندر جو dot avatar یعنی avatar کی class والا جو html item ہے اس style دے جو ان curly brackets کے بیچ میں اس کا border radius set کر دے 50 pixels اور اس کا border 2.5 pixels solid white set کر دے اب میں اس update کرتا ہوں اور یہ dot avatar ہے یہ automatically اس avatar پہ apply ہو رہا یہ آپ جب html سیکھیں گے css سیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا فلا آپ کے لیے یہ جان کافی ہے کہ یہ کام کیسے کر رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا ایک really nice white border اور circular کے corners وہ اس پہ apply ہو گئے یہ ہمارا header کا last element رہ گیا تھا وہ ہم نے finish کر لیا اب ہم واپس اپنے footer پہ ہی focus کریں گے footer میں اس کا central section build کرتے ہیں اس کے لیے میں اپنے reference design میں ایک چیزیں دیکھ لیتا ہوں مجھے یہاں پہ ایک logo add کرنا ہے سب سے پہلے اچھا میں columns کی width دیکھ لیتا ہوں میں نے کس طرح setup کی ہے i think one third or two third ہی کا یہ layout تھا اس section کے layout میں آکے structure ہم 33 اور 66 والا رکھ لیتے ہیں اور اسے update کر دیتے ہیں اب ہم یہاں پہ اپنے widgets ڈالنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں اپنا ایک logo add کرنا ہے جس طرح میں نے header میں کیا تھا جو ہم نے پہلے دیکھا یہاں site logo کی جگہ logo کے لئے image use کریں گے اس میں ہم dynamic image استعمال کریں گے وہ یہ logo کا یہ version ہے and اس کا ہم style ہے اس میں size رکھیں گے 256 pixels اچھا یہ چونکہ svg file ہے اس لئے اس image size large medium small ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا svg کا a size ہوتا ہے جبکہ اگر یہ image size file کی جگہ jpg png ہوتی تو آپ یہ ایسا size رکھتے جو اس area کے لئے سب سے قریب ترین آتا ہے تاکہ بڑا image load ہونے کی ضرورت نہ ہو اور i think اس کی باقی layout وغیرہ settings کو ہمیں کوئی زیادہ چھڑنے کی ضرورت شاید نہ پڑے اب اس کے نیچے ہم ایک tagline add کریں گے اس کے لئے ہم نے heading widget ہی استعمال کرنی ہے and heading widget کا ہم color وغیرہ set کر لیتے ہیں accent alt typography اس کی ہم رکھ لیتے let's see this should be dynamic and site tagline ہماری site tagline یا dynamically آ جانی چاہیے اور for some reason یہ time لے رہی ہے ٹھیک style میں آکے اس کی typography i think accent large رکھ نی پڑے گی let's see yes accent large would be good اور اس logo کی i think اس کا size سی set نہیں 256 percent set ہو ہے نہیں یہ 256 pixels ہو na چاہیے so right unit select کرنا بہت important ہے yes now it looks better اور اس کی typography i think accent large کی جگہ accent ہی ہو گی yes this looks great اب ہم اس کے نیچے ایک text کچھ add کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں heading widget ہی استعمال کروں گا اور اس heading کا جو content ہے وہ میں یہاں paste کر لیتا ہوں یہ simply کچھ placeholder text ہے ابھی کیونکہ میں نے site کے content پہ بھی کام نہیں کیا یہ just replace ہو جائے اس site کے about یعنی اس site کے بارے میں میں کچھ message دوں گا text color اس کا مجھے چاہیے white اور typography اس کی مجھے چاہیے primary جو regular text text regular نہیں typography مجھے چاہیے text small nope text medium nope let me confirm from my reference design 14 points اور باقی سب options default ہیں تو i think یہ text small ہی ہے جو 14 points ہے اور اس میں باقی ساری options default ہیں لیکن text small میں ایک issue ہے یہ heading میں سارا کچھ text capital کے طور پہ دکھا رہا ہے اور اس کے لئے مجھے ایک دو fixes کرنے پڑیں گے in fact text medium no medium میں تو بہت issue آرہ ہے i think مجھے text کو ایک طفعہ revisit کرنا پڑے گا text regular looks good i think but اس میں i need to make sure کہ اس جہاں بھی استعمال ہو وہاں پہ properly آئے full uppercase نہ ہو اس کے لئے میں واپس site settings میں typography پہ آؤں گا اور یہاں in fact typography نہیں global fonts پہ آؤں گا اور یہاں جتنے بھی میرے text کے options ہیں items ہیں ان میں میں ان کا جو transform ہے وہ normal پہ set کر دوں گا کسی top level section سے وہ اسے لے سکتا ہے جب ہم normal رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ ہم specify کر رہے کہ یہاں text transformation کوئی بھی نہ ہو جو text normally جس طرح ہونا چاہیے نہ uppercase نہ lower case جیسا ہم نے type کیا ہے ویسا ہی دکھا جائے text کے تمام font setups میں اس کے style کو sorry اس کے transform کو normal کر دوں گا text large medium اور small 3وں میں transform should be normal and اسے update کر لیتے ہیں اور اب ہم اسے close کر کے اس page کو ایک دفع reload کریں گے تاک کہ یہ styling صحیح سے یہاں apply ہو جائے تو یہ یہاں پہ text normal جس طرح کے layout میں آنا چاہیے وہ آرہا ہے ایک دفعہ پھر مجھے design system میں جا کے ایک text کے global style کو پھر سے modify کرنا ہوگا جس میں کوئی بیچ میں gaps نہیں آرہے تھے for some reason وہ تھا ابھی style text medium ہاں یہ messed up ہے اور text large ٹھیک ہے and finally text regular بھی ٹھیک ہے so text medium messed up ہے اس کی line height mess up ہوئی ہوئی ہے text medium کی line height ہم نے set کرنی ہے اس کے لئے واپس ہم آتے ہیں site settings میں اور global fonts میں یہاں text regular کی line height کی 1.5 ہے اور text medium کی line height شاید ہم نے نہیں set کی ہو یہ 0.5 ہے اسے ہم 1.5 رکھنا ہے update and i think this is exactly what we needed اب ہم اسے close کر دیتے ہیں اور ٹھیک ہے fill حال کے لئے this should work یہ it ایک next line پہ جا رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہاں تھوڑی سی confusion ہو رہی ہے confusion تو نہیں کہ سکتے یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا کہ صرف ایک word جو ہے وہ ایک extra line پہ آ رہا ہے اس کا میں کوئی حل دیکھتا ہوں typography میں ہی text small کر کے دیکھتے بہت چھوٹا لگ رہے text medium جو ہے وہ ٹھیک ہے یہ text change ہو نا ہی ہے کون سا final text ہے اس وجہ سے فیلال اسے text medium رکھتے ہوں میں اس میں سے ایک word کو delete کر دیتا ہوں in fact اس کے content میں آ کے یہ کون سا final version ہے اس awful کو ہم delete کر دیتے ہیں and یہاں پھر میں جو content لکھوں گا وہ میں اس طرح کا لکھوں گا کہ وہ اس area میں easily fit آ جائے اب ہم یہاں پہ ایک اور header سے item اٹھا کے وہ copy کر کے paste کریں گے وہ ہے ہمارا یہی social icons والا element اور اسے ہم یہاں right align کر لیں گے and اس کی advance میں جو visibility تھی hide on type کی screen پہ دکھا یا جائے پھر ہم دیکھیں گے اگر mobile پہ disable کر نا mobile site mobile version tweak کرتے وقت تو ہم کر لیں گے یہ ایک column تو ہمارے اس کا footer کا ready ہو گیا ہے اب اس میں yes ایک اور item ہم نے add کر نا ہے جو ہے اور menu nav menu اور یہ nav menu جو ہے یہ ہو گا footer ہم نے footer کے لیے یہ home about contact والا nav menu بنایا تھا اس nav menu کی styling ہم کرتے copy اور وہ یہاں پہ کر لیتے paste اوپس nav menu نہیں paste کرنا اس کی صرف و صرف ہم نے styling paste کرنی ہے paste styles okay اب ہم نے اس میں ایک دو چیزیں change کرنی ہے جس طرح vertical padding اس کی مجھے zero نہیں چاہیے normally چاہیے اور اس میں جو اس کا ہمیں color ہے وہ چاہیے i think accent color اس کے لیے یہاں ٹھیک رہے گا اور typography اس کی accent یا اس level پہ accent نہیں accent small ہی ٹھیک ہے home about or contact کے menu items یہاں آگ ہے ان پہ hover کرنے پہ ہم انہیں جو color accent کا ہے وہ دے دیتے ہیں اور active پہ بھی ہم انہیں accent کا color دے دیتے ہیں update and یہ menu کا حصہ یہ footer کا حصہ complete ہو گیا ہے اب ہم نے اسے top پہ کچھ padding بھی دینی ہے تاکہ یہ چیزیں اکٹھی جڑی بھی بلکل top سے نہ دکھائی دیں اور اس کے لیے ہم یہ کر لیتے ہیں let می take a look میں اپنے reference design میں کیا setup کیا i think 20 pixels اسے ہم نے top پہ دی تھی sorry 40 pixels yes یہ top پہ margin ہم نے دینا 40 pixels not margin sorry it should be padding and bottom پہ ہم نے کوئی padding نہیں دی یہ top پہ 40 pixels یہ add ہو چکا ہے اب ہم اس section کو دیکھتے ہیں اس column کو دیکھتے ہیں اس column کے بیچ میں جو ہم content add کریں گے ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اردگرد کوئی column کا extra gap آئے اس کا ایک حل ہے جب آپ پورے section کے level پہ column gap ختم dotted lines کے بیچ میں جو یہ space آ رہی ہے اس ختم کرنا ہے تو آپ اس column کو select کر کے advance میں آکے اس کی padding کو zero کر دیتے ہیں اس کی ابھی میں آپ کو demonstration بھی دے دیتا ہوں اس column میں اگر ایک heading ہے اور ہم نے اس column کی پی دنگ کو zero نہیں کیا تو یہ دیکھیں اس heading کے اور اس column کے درمیان یہ gap آ رہا ہے اگر میں اس zero کر دیتا ہوں اس column میں اس column کے border اور اس column کے بیچ میں content کے border میں کوئی gap نہیں ہے ہمیں یہ اس وجہ سے چاہیے کہ یہاں پہ ایک inner section add کریں گے اور اس inner section کا column gap already exist کرے گا ہم نہیں چاہتے کہ اس area میں جو content inner section میں add اس میں multiple column gaps آئیں inner section میں دیکھیں column gap already ہے جس column میں inner section add کر رہے ہیں اس کا column gap ہم نے remove کر دیا اب اس inner section کی settings پہ آتے ہیں اس inner section میں مجھے سب سے پہلے جو اس کی padding چاہیے وہ left پہ I think مجھے extra کوئی padding چاہیے yes اس inner section میں مجھے left پہ 10 pixels کی padding چاہیے یہ اور اس padding کا مقصد ابھی آپ کو پتا چلے گا با کی مجھے اس section پہ ایک style میں border بھی چاہیے اور وہ border ہوگا اس کے right edge پہ solid one pixel sorry اس کے left edge پہ one pixel solid اس کے left edge پہ border آ جائے گا اس border کا color ہونا چاہیے let's say text light یہ ہم نے یہاں پہ border set کیا تھا اسے update کرتے ہیں اب اس section میں ہم content add کرنا شروع کرتے ہیں اور اس section میں جو ہمیں content چاہیے وہ dynamic content کے widget کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ میری ے میں ہم کلی س کے اس کے جو س دکھائے جائیں اور اس میں اپنے کولم کو فیلال ڈیلیٹ کرتا ہوں آپ کو بھی پتہ چلے گا میں ایک دیلیٹ کرنا ہوں and اس میں باقی اس میں duplicate کر س س اپ کر رہوں گا اب آپ دیکھ یہاں پہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میں نے اس widget کو Enable کرنا ہے اس کے لئے میں Elementor میں یا Dynamic Content کی Settings میں آؤں گا اور اس کے widgets میں مجھے Taxonomy Terms List کا widget چاہیے اس مقصد کے لئے Taxonomy یعنی category کی جو Terms ہیں ان کی lists میں نے دکھانی ہے Taxonomy Terms List کو Enable کر لیا اور save widgets کیا اب میں یہاں پہ آکے اپنے footer کو reload کر لیتا ہوں اور یہاں اب میں Taxonomy Terms list کا widget آگیا ہے اسے add کرتا ہوں اس میں ہم سب سے پہلے Taxonomy select کریں گے categories اور کس parent term سے مجھے چاہیے پہلا مجھے چاہیے let's say where سے پہ دیکھیں پہ دیکھیں where کے جتنے بھی elements وہ سب آگئے اور اور use link ٹھیک ہے hide empty کی ضرورت نہیں ہے اگر فیلال کوئی empty بھی ہے تو وہ بھی show کہتے رہیں and اس میں let's see باقی options order by parent ٹھیک ہے sorting ascending descending اس کی کچھ options ہیں وہ آپ کو ضرورت پڑے تو دیکھیں نہیں ضرورت پڑے نہ دیکھیں custom taxonomy name مجھے نہیں چاہیے باقی اس میں اس میں let's see کوئی ایسی options جو یہاں configure کرنے ہوں show count اگر آپ enable کرتے ہیں تو ہر taxonomy میں جتنی posts ہیں وہ bracket میں ساتھ دکھائی جائیں گی مجھے فیلال اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں show count کو disable کر لیتا ہوں show border یہ جو بیچ میں آ رہا ہے اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے اسے بھی میں disable کر لیتا ہوں and header space جو ہے وہ مجھے چاہیے 12 pixels اس header میں اور باقی میں جو space ہے list space 4 pixels list کے items کے بیچ میں اور indent جو ہے یہ items کتنا یہاں سے اندر ہوئے میں وہ میں disable کر لوں گا اب اس کی styling پہ آتے ہیں اور اس کے items کو ہم اپنی مرضی کا style دیتے ہیں اس کا جو text color ہے in fact یہاں text تو normal ہے انہیں یہ سب links ہیں اس وجہ سے ہم اس کا لگا 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 سا لگا ڈیو اس لگا 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 جو جس کی typography ہے وہ ہونی چاہیے accent large actually no وہ ہونی چاہیے I think primary medium nope primary large I think اس سے ابھی کوئی شاید ڈیفرنس نہیں آرہا for some reason then we'll see اور جو اس کے content items ہیں ان کی typography should probably just be accent نہیں اس کی typography مجھے چاہیے let's see reference design میں دیکھ لیتا ہوں and it's I think text اس کا میں نے ایک custom یا typography list کی اس کی میں نے بنائی وی تھی so میں یہاں سے global style create کر لیتا ہوں accent کا ہی مجھے font چاہیے 14 ہی اس کا size چاہیے weight اس کا I think bold ہی چاہیے transform uppercase نہیں مجھے transform default چاہیے weight actually bold کی جگہ مجھے normal چاہیے yes and 14 points باقی اس کی options let me just quickly confirm line height مجھے اس کی 1.2 چاہیے اور letter spacing اس میں مجھے کوئی نہیں چاہیے ان تمام options کو میں یہاں ایک global style list کے نام سے create کر لیتا ہوں برا کے اور اب ہم اس section کو کریں گے اس widget کو کریں duplicate اس کی جو second copy بنی ہے اس میں ہم نے صرف یہ جو from parent where ہے اس کی جگہ لیت سے watch select کر لیا اب ہم اس پورے column کو duplicate کریں گے third میں ہم نے let's say dual select کر لیا fourth میں drive select کر لیا پھر اسے duplicate کرتے ہیں fifth میں play select کر لیتے ہیں and next میں explore and once more duplicate second last میں ہم eat select کر لیتے ہیں اور last میں thrill رہ گیا ہے تو let's select thrill and یہ ہمارا footer کا special section complete ہو گیا ہے اب ہم front end پہ اسے دیکھ بھی لیتے ہیں دیکھیں کتنا beautiful footer design ہوا ہے یہ وہ line تھی جو ہم نے border کے طور پہ section میں left side پہ ڈالی تھی اب ہم اس کی responsive styling بھی دیکھیں گے لیکن پہلے ہم ایک چیزیں ہاں set کر لیتے ہیں اس کے اوپر جو یہ section ہے اس ے بھی build کر لیتے سٹائلنگ پہ آ جائیں گے newsletter subscription والا section ہے اس کا background image ہوگا اور اس section کی پہلے ایک fixed height بھی ہوگی جو i think میں نے شاید specify کی تھی یا actually let me see اس میں padding جو ہے internally وہ ابھی ہم outer section padding سے set کریں گے جو this was extra large was 160 large was 80 تو اس کے لئے ہم let say 80 رکھنا چاہتے ہیں اوپر و نیچے اب اس کے بیچ میں ہم ایک huge heading ڈال لیں گے and وہ heading ہو گی subscribe to our newsletter to get our daily posts in your mailbox box اس کی alignment ہوگی center اس کا جو size ہوگا وہ extra extra large so yes largest possible size جو heading کا ہمارے پاس available ہے and اس سے نیچے ہم ایک text widget add کریں گے وہ بھی heading کے ذری ہم add کریں گے actually اسے بھی center align کر دیں گے we will never spam you ever اور اس کا جو ہم tag ہے وہ h2 کی جگہ p select کریں گے اور size جو ہے وہ extra extra large نہیں sorry extra large no large yes text large shall work perfectly here update اب اس کے نیچے ہم ایک add کریں گے form اور وہ form ہوگا newsletter subscription کا form اس میں ہم صرف اور صرف فلال ان سے email address لینا ہے ہم جاتے ہیں کہ subscription انتہائی آسان ہو email کی field کو width دے دیتے ہیں let's say 75% کی اور button کو width دے دیتے ہیں 25% کی اور button کی جو button کا جو link ہے وہ ہو گا subscribe and اس widget کو میں ایک fixed width دینا چاہتا ہوں اس کے لیے مجھے advanced میں اس کی positioning پہ آنا پڑے گا اور اور inline auto کی جگہ custom width سے دینی ہے وہ custom width ہونی چاہیے 540 pixels اور ابھی ایک مسئلہ ہو گیا کہ یہ جو widget ہے یہ اس کی alignment خراب ہو گئی ہے تو ہم content پہ آتے ہیں واپس اور سب سے پہلے اس column پہ ہاں ہم جو horizontal align ہے وہ center کر لیتے پرفیکٹ ہو گیا اب ہم اس widget پہ واپس آکے اس کے labels کو hide کر دیتے ہیں update اور اس میں جو یہ gap آرہا ہے button کے اور اس کے بیچ میں اس gap کو ہم نے remove کرنا ہے سو column gap should be nothing اور row gap کی تو خیر یہاں reference نہیں کیونکہ ایک ہی row میں یہ سب کچھ ہے اچھا let's see اور کیا missing ہے یہ i think there is something wrong going on اس کے sizing کے حساب سے but let's see field کی option میں yes border اسے ہم نے zero set کرنا ہے yes اور update کر اس form field کا مجھے border نہیں چاہیے اب ہم اس section کو اپنی مزی کا background دیں گے تو یہ پوری جو اس کی look میں چاہتا ہوں وہ shape up ہو جائے گی اس کے لیے style پہ background type میں classic اور image اب اس کے لیے جو مجھے image چاہیے وہ میں download کر کے پہلے یہ image یہاں آ گیا ہے اب اس کی positioning میں center center کہنی ہے اور attachment کو بھی دیکھتے ہیں repeat میں مجھے no repeat چاہیے اور size میں یہ auto تو by default ہوتا ہے cover would mean یہ image زیادہ سے زیادہ اس area کو cover کرنے کی کوشش کرے گا contain کا مطلب ہے یہ image اس پورے section کے اندر پورا کا پورا جیسے بھی contain کر کے دکھا جا سکتا دکھا جائے بھلے اس کے دائیں بائیاں اوپر نیچے کو space آج یہ ہمیں نہیں چاہیے اور ایک اور option custom کی جو ہے اس میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی width یہ images section میں لے ایک fill کی option ہونی چاہیے وہ i think auto fill ہوتا ہے تو مجھے cover چاہیے cover سے میرا کام چل جاتا ہے اب ہم یہ پہ ایک اور چیز دیکھیں گے جو ہے ایک سکتے مجھے اپنے reference design میں open کر لے نہیں دیں تاکہ میں اس کے style کو یہاں سے reference کر سکو اوکے ٹھیک ہے اب اس میں مجھے next جو کرنا ہے وہ attachment ہے اب ہی اگر میں اس area کو scroll کرتا ہوں تو یہ background اس کے ساتھ ہی scroll ہو رہا ہے لیکن اگر میں attachment کو یہاں scroll کر دیتا ہوں sorry fixed کر دیتا ہوں تو اب دیکھیں یہ کتنا اچھا ایک effect آ رہا ہے اس parallax type کا effect بھی کہتے ہیں کہ content scroll ہو رہا ہے لیکن اس section کا background اپنی جگہ پہ fixed ہے تو میں یہ effect چاہتا ہوں اس section کے لیے اور اب ایک چیز رہ گئی ہے اس section کی typography کی جو color setting ہے وہ میں اس section کے level پہ بھی set کر سکتا ہوں یا ان دونوں widgets کے level پہ بھی set کر سکتا ہوں in fact section کے level پہ ہی set کر دیتے ہیں تاکہ دو widgets کے level پہ نہ set کرنی پڑے section level پہ typography میں آجاتے ہیں یہاں text color کو ہم نے simply blank کر دینا اور یہ ہمارا یہاں پہ blank style apply ہو گیا ہے and یہ section ہمارا ready ہے so that was it ہمارا footer بھی ready ہو گیا اب اس footer کی بس responsive styling دیکھ نی ہے tablet میں کیسی ہے ٹھیک ہے it looks okay in tablet as well in fact tablet میں ہم نے یہ typography ہے title کی اس primary large سے let's say primary medium کر لینا ہے for some reason یہ اس سے کوئی فرق یہاں نہیں پڑ رہا ایسا ہونا نہیں چاہیے یہ تو clearly اس okay فرق پڑ گیا ٹھیک ہے good یہاں سے ہم نے اسے copy کیا اور paste style paste style paste style paste style paste styles ان تمام پہ ہم نے style paste کر لیا and update ڈ اور lastly جو جو میں نے changes کرنی ہیں وہ ہوں گی اس کے mobile layout پہ میں اپنے reference design میں mobile layout open کر کے چک کر لیتا ہوں mobile layout میں ہمیں شاید کافی changes کرنی پڑے تو موبائل لی آؤٹ میں سب سے پہلی چینج جو ہے وہ یہ ٹیکسٹ بہت بڑا ہے اسے ہم نے موبائل لی آؤٹ میں آ کے ٹائپوگریفی میں پرائیمری ایکسٹر ایکسٹر لارج جو تھا سوری ٹائپوگریفی نہیں ہے کانٹنٹ میں اس کا جو سائز ہے وہ ایکس ایکسل تھا تو ہمیں ٹائپوگریفی میں آ کے سٹ کرنا پڑے گا کیونکہ کانٹنٹ کا جو سائز ہے وہ ہم یہاں سے موبائل کے لیے علیدہ سیٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے ہم آئیں گے ایک سیکنڈ مجھے ایک چیز چیک کرنے تھے کہ سائٹ سیٹنگز میں جو ہمارا ڈیزائن سسٹم ہے اس میں سٹائل کٹس ہمیں آیا جو ٹائپوگریفی سائز ہیں انہیں موبائل کے لیے علیدہ سے آپٹمائز کرنے کی اپشن دیتا ہے نہیں انفورچنٹلی نوٹ اگر یہاں پہ آپشن ہوتی نا تو میں یہاں پہ سٹ کر لیتا کہ جو ایکسٹر ایکسٹر لاج ہے وہ ڈیسٹوپ پہ اس کا ایک سائز ہو ٹابلٹ پہ دوسرا سائز ہو اور موبائل پہ تیسرا ہو لیکن انفورچنٹلی وہ آپشن نہیں ہے تو ہم واپس جا کے اس ٹیکسٹ کو موبائل ویو میں رہتے ہوئے ٹائپوگریفی کے ذریعے ہم اس کے سائز کو ایزیلی چینج کر سکتے ہیں وہ ابھی دیکھ لیتے ہیں یہاں ہم سٹائل میں ٹائپوگریفی میں پرائمری لارج سیلیکٹ کر لیتے ہیں انفیکٹ پرائمری ریگلر ٹھیک ہے یہ سائز سہی ہے اور اس کو ہم کر لیتے ہیں ٹیکسٹ ریگلر ٹھیک ہے اپ ڈیٹ انفیکٹ یہ بھی کافی بڑا لگ رہا ہے سو اسے ہم پرائمری ریگلر کی جگہ پرائمری لارج کر لیتے ہیں اتنا کافی ہے ٹھیک ہے باقی آپشنز یہاں پہ ٹھیک ہیں یہ فارم میں بٹن نیچے آ رہا ہے that's fine اور یہاں اس لوگوں کو ہم نے موبائل میں سنٹر الائن کرنا ہے اس ٹیکس کو بھی موبائل میں ہم نے سنٹر الائن کرنا ہے یہ ٹیکس ٹھیک ہے یہ موبائل میں سنٹر الائن ہوں گے یہ منیو موبائل میں سنٹر الائن ہوگا اچھا یہ موبائل میں سنٹر الائن کرنے کی یہاں اس کی آپشن نہیں آ رہی کیونکہ یہ الائن تو گلوبل لیول پہ اپلائے ہوتا ہے ان فیکٹ اس کولم کی ہی آپشنز میں اس کی ہوریزونٹل الائن جو ہے وہ موبائل میں سنٹر ہو گئی ہے ٹھیک ہے پرفیکٹ اور میں ایک اور چیز بھی شاید چینج کرنا چاہوں let's see یہ جو منیو ہے i may want کہ یہ اس منیو کے بعد دکھایا جائے اور ایک اور چیز ہے کہ موبائل میں ان تمام کے کولمز جو ہیں وہ one after the other دکھائے جا رہے ہیں اس کی وجہ ہے elementor by default جو کولمز ہیں انہیں موبائل پہ 100% کر دیتا ہے میں چاہتا ہوں کہ موبائل پہ ان کولمز کی width 50% رہے اس کے لئے مجھے ہر کولم پہ آ کے اس کی موبائل level پہ width کو 50% کرنا پڑے گا and اس سے یہ تمام کولمز اس طرح سے adjust ہو جائیں گے کہ ہمارے موبائل پہ یہ ایک decent enough layout لگ رہا ہے اور باقی i think it's all good we are good to go for mobile perfect تو ہمارا footer بھی complete ہو گیا ہے ہمارا header بھی complete ہو گیا تھا and یہ site کے layout کا ایک بہت major حصہ تھا اس میں آپ نے بہت سی ایسی چیزیں سیکھیں جو ابھی میں جب site کے باقی areas edit کروں گا تب آپ کو شاید individually اتنی details میں نہ سکھا ہوں کیونکہ وہ ہم اسی level پہ سیکھ چکے ہیں یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہی اس chapter کو اتنی in depth level پہ study کرنے کا یہ ہوا ہے کہ بہت سی چیزیں آپ نے انتہائی detail میں سیکھ لی ہیں اور ابھی ہم باقی اگر اس level پہ کوئی چیز miss بھی ہو گئی اسے اگلے chapters میں دیکھیں گے بہت سیکھttے